رسول پاک نے ارشاد فرمایا من سر راہو این یجوزہ اگر کوئی بندہ اے خوشی چاہند ہے کیڑی خوشی علا سراتن کا ریحل آصفے جو پل سراتو ان گزرے جی میں تیز ہوا دا جھنکہ گزر دے پل سراتو ان گزرے جی میں تیز ہوا دا دوسری خوشی کیا ہے یا بندہ اے خوشی چاہند ہے جو میں بغیر حساب دے جنت جانا وہ کیا کرے فلیتو اللہ ولی جی و وسی و خلیفتی علی اہلی و امتی علی ابن عبی طالب وہ میرے ولی میرے وسی میری امت اور اہل بیت میرے بعد میرا خلیفہ علی ابن عبی طالب نال محبت رکھے حیدری جیڑا بندہ چاہند ہے جو میں پل سراتو ان گزرے جی میں تیز ہوا دا جھنکہ گزر دے یا بغیر حساب دے جنت جانا وہ میرے وسی میرے خلیفہ علی ان المحبت رکھے ویال جنار بغیر حساب فلیتو اللہ غیرہو یا بندہ اے خوشی چاہند ہے جو میں بغیر حساب دے جہنم و انیا او علی دے غیر نال محبت رکھے اگو رسول نے قسم چاہیے فاو عزت ربی و جلالہی میں نے اپنے رب دی عزت میں نے اپنے رب دی عزت میرے اپنے رب دی عزت دی قسم میں نے اپنے رب دی جلال دی قسم اِنَّهُ الْبَابُ الَّذِي لَا يَوْتَا إِلَّا مِنْهُ اِلِي ہی ایسا دروازہ ہے جس دروازے دے بغیر اللہ تہیں پہنچنا ممکن ہی نہیں وَيَسْأَلُ اللَّهَا وِلَا يَتَهِ فِي يَوْمِ الْقَيَامَةِ اَلِي ہی دی وِلَا يَتْا مَحِرَ لَا دِی عزت سوال کیتا درواز پڑھو محمد والے محمد دا محرم ایک ایٹھ جری علامہ محمود الاسفانی لکھ دین ترائے جوان حسین مقتل دبوں اوکھے ٹورین پہلا پہلا جوان تہرہ یا چودہ سالاندہ بیوہ مادہ پہرہ امیر قاسم دو جھ جوان خانواد تطہیر دین وارد شعزادیوں دا مان عباس عزت دارو قاسم دا ٹورنے یا کھا عباس دا ٹورنے تبوں مشکل ای انہا لکھے تری جوانے جن دی عمر اٹھارہ سال ای نام جناب دا اہلی اکبر ای تازہ مسلان دی پییس انہا لکھے او جوانے جن دا آج تہیں گھوڑے تو لہنہ پڑھنا حسین دی کبر دے من ہے کبر حل وین دیے ہکو وین اندہ بھلاو میڈا ماسلان دا بچڑا سونی ہائے کتنے عزدار و ماتمی ہو رامو حرم علی اکبر بابا دے سامنے آئے بابا منو اکبری غورنل ویکھونا آکھے اکبر تے ویکھنا لہ حسین ہوئے حسین غورنل اکبر نڈیٹھا ہے بیٹا آئی تو پہلے تو من قدائنہ بھی آکھے جو منو غورنل ویکھ آج کیوں آکھے آئی اکبر دے بابا من دس سو تسائی میں کہن دی شبیہ حسین عدن بسم اللہ تو میرے نانے محمد دی شبیہ قدمت جات لاکے دے بابا جس تیرے نانے دی میں شبیہ اس نانے دا واسطہی میں نو موت دی جالت دے مرحبا 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 جوان پتر دا موتہ لے پاسے ٹورنا کوئی سوکھا ابھی لیلہ صحابی تیرے چھے میں امام تے سوال کیتا ہے مولا اللہ نے کائنات عالم انسان واسط ساکت زیادہ مٹھی چیز کیا بنائی امام فرمائے جوان پتر تو مولا کڑوی چیز امام فرمائے جوان پتر دی موت اے حسین دا جگہ رہی جڑا اکبر نوحان اللہ کیا دا یہ ٹوروانے اکبر میری نبو ایسے میری زندگی دا سرمایا ان موسم تیرے سہرے اندھے نوی سہرہ زگن دا پایا بوں او کھا ٹور ہے حسین اکبر میدان دو ہیک ایک ویدے تے زاکر ہیک ایک مجلس پڑ دیں سلطان المورخین علی کے صرف اٹھارہ ویدے تے حسین دے آئیں گھوڑے تے چڑھا میں نہ آکھے نہ لیا مینو ڈاڑی چمائی وان وطاکھے نہ لیا مینو ہاں چمائی وان اکبر میدان آئے علامہ استحار دی لکھ دیں پہلے ہم لے چی ہیک سووی بندن فے نار کی تس سونہ ودہ لڑ دہا ازہ دار و ماتمیوں ترائے بغیرت اکبر دس امنین جھولیاں پھلاو میں گین شروع کران علامہ حسین زفر نکوی لکھے ترائے بغیرت اکبر دس امنین پہلے لئینا دے اکبارا تو جنگ ودہ کریں نا اما دے خیمے نو اگ لگ گئی ہے حاشمی خاندان دا فردہ غیرہ دا پیکرائی اکبر مڑ کے لٹھے حسین بغیراتی ہو جیاں نیزہ ماری ہے جہاں نیزہ دی برچی اکبر دہاں ایت روٹ گئی ہے برچی دا لگنا تلوار سجے جھنی ہے اما مکھ بے جھنی ہے میں کمافی ڈیوی آئے تری جمن کلم لونہ جہاں کانڈالے پازے کھڑو کے تلوار ماری ہے ایلی اکبر دہ زار زخمی ہے اوڑا اکبر سمبے نہیں سگیا زین چھوٹ گئی ہے لہن دی جاتے اکبر اکبار دہ گالے بھائی پائین قیامہ دہ مندرہ کئی ملے گھوڑا سجے بجے آ کئی ملے گھوڑا کھبے بجے آ کوئی تلوار ماری ہے کوئی نیزہ ماری ہے حسین دے آنے آدائینہ اتنا ماری ہے تاریخ آدی اکبر دہ تھا بدن رہ ترے دجرل گیا لہنی جاتے آدھ بابا بچڑے دہ آخری سلام ہوئی توازن بابا آیا مجھے جوڑ دروٹ گئے لی دعا مانگی کر کوئی جوان پتر بٹھڑے پی انہوں آخری سلام نکلے جڑا اکبر اکھ بابا میرا آخری سلام ہوئے ازہ دارہ حسین ٹی بے کربلا تے جھان کے آدھن میں آندھا پیا جب میں ہاوے تو سنوڑا گیا جو حسین اکبر دے کھول کی ویا ہے کردہ والا جھان پوئے آ بھائی مدھا کے آدھائی جواب لے تے رب ڈڑا پی اکبر جڑے ویلے دے تُوٹرے میں کدھو انہار نس لئی اکبر میں سجینہ آئے میں اپنی ذائی پی تیری جوانی دی چھاں تلے ازہ داروں ماتمیوں پہلے تٹریا والا جھان پوئے آ تاریخہ دیے جڑا ترف دے پتر دے نگاہ پی یہ غریب دے ٹراندی طاقت مک گئی اگلے قدم اسے انٹر کے نہیں آیا ارکاند بھارا ہے جوان پتر نوہا نال چلایا موچم کے آدھائے بہواں کھایا ہے تے ڈلا شیطے میرا اکبر پتار جوانے وی جان دہاں بہواں اکھا لتھائیں میڈا لہزے دا مہمانے منات کرنا مظلوم کربلاد کمزور دیا لاکر کڈائی کند نقصان دیکھیں سامنے کھڑو کے رنکار جروں نہ سکے تو شکر ضرور بڑھاویں تے ڈا یاروائی مام دیکھنائی نقصان لے بندے دے سامنے ہسے نہ پیا روند تتاوت آئے قیام دے منظرہ نو لکاچ دا ودا ہے کہ بھڑا پیوائی جوان نوہا نالائی بیٹھائے موچم کے آدھائے میں نال یلا اور تے ڈا کا تلحس دینا کار پیو دے یہ سانے تیڑی لازم خیمے عزت مہابی برکاز شایل شایفہ ذا علی محمد زاکر علی عزا بلو حصول علی ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائے گی ان کے بعد مصابر غم بحرورمت صاحب ذاکر علی محمد مضای علی محمد زواد اشرف حصول علی محمد بیان فرمائے گی اللہ علی محمد بیان فرمائے گی التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عباہی بیعا زی سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیوں وحافظم وقائد وناصر ودلیل وعین حتا تسکنہو ارزکا تون وطمتے اہو فیہ طویلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے اکل حسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائب الہی ذکر پاک قبول فرما بانی مجلس میرے بھائی سویل خان دے مال جان رسکی ذاتا بروے چزا فرما آواز کلام چزا فرما ملک لا بیمار دے بیماری دا واستا جن بیماری دا نام ہے غیرت سونی ہے کی تیئی جن بدماشن دے حجوم مجلس میرے بھائی سویل خان دے مال جان ملک لا بیماری دا واستا جن بیماری دا نام ہے غیرت جن بدماشن دے حجوم مجلس میرے بھائی سویل خان دے مال جان اتا فرما کوئی پرشان ہا لے تا پرشانی دول فرما اس ماد پیار دا واستا جڑی کربلات لے کے شام تائیں بھائی آمیر نہ ٹھڑڑا پانی پیتا نہ چھانت بیٹھی زندگی موق گئی بابا جی جدن دکت اٹھی چھانت آئی کوئی مات میں ازادار بے اللہ دے تہیاتی علمات میں نمازی بیٹے اتا فرما پل خصوص میرے بھائی آمیر عباس نو محیاتی علمات میں نمازی بیٹا دا فرما مالک اللہ بانی مجلس میرے بھائی سویل خان دے والد صاحب دے درجات بلند فرما قبول نو روشن منور فرما جتنے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما نند مرومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ بارمی بات شاد جلزور فرما اس قابل بنا زیارت و مشرف ساری دعاوں دے قبولیت وست مل کے سلوات پڑھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللہ نت ورزمت جناب سیدہ ومتر سلوات اے اجازت بابا جی ذکر پاک شروع کریں اے اجازت بابا جی ذکر پاک شروع کریں الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین و سلام و علاو سیدت الجلیلت المخدومت المحرومت محرومت انک مرا اسے ابھیا خالی ولی گئی غازی آدمیں ڈلاش نچا میں اکبر نہیں تو عباس نے روح لوایا میں دے دریاں کیوئے ٹیک کہتا لیاں تو سایاو کا اکبر غازی آدمیں ڈلاش نچا میں اکبر نہیں تو عباس نے روح لوایا میں دے دریاں کیوئے ٹیک کہتا لیاں تو سایاو کا اکبر غازی دوین پیاند ہے تو عباس نے گالویچ اکبر آن بھائی پھائیاں تو ڈا کو تراسا تو نبایا میڈی ہے مجبوری میڈے ہاتھ کوئی نہیں تو اے تکایا دارا ماں حسین دے راضی ہوئے یہ ذکر نصیب ہوئے پہلے گل لی با با جی ماتم دکھ رہنا اس غریب دے شادہ شروع کیتی ہے جن دے سہاری دے حلی دے دی وطن چھوڑا داوین دے دی مسومہ سینڈ چاچے دے کولا یہ چاچا پانی گھنا یہ ماش کی صدا منہ چھوڑ دے غازیہ دے مسومہ تیڑے بابے دے مرے چھانپا بند تیڑے بابا اجازت جو نہیں دے دا دی یہ چاچا فکر نہ کرو اجازت جانے میں اجازت بھی میں گناڑے ساں تیاری بھی میں کرے ساں مشک بھی میں پویساں غازیہ دے مسومہ ترے گلہ تیڑی مرزدیاں ہک گل میں منوانی یہ چاچا حکم کرو غازیہ دے مسومہ میں کو تردہ دیکھ یہ تیڑے بابا روئے نہیں یہ چاچا انصاف نہ دسا جن دے تردے تینجے بھیرا پہ ہوئے اور روئے کیوے نہیں اللہ گوائے مادمی ازاداروں تیاری کرائے اس مشک پوامن دے ارادہ کی تیز اجاز یہ چاچا مشک بھی پوامنی ہے توڑا کاتے بلند آواز اندے پرشان نہ ہو جکن دے سبق میں معامل بنین دیتے ہیں اللہ گوائے بھائی اکتر اتنے جکن عباس جو عباس دے دوںے ہتھین مسومہ دے قدم ہیں پاس ان الوین بلند ہے حسین میڑے عباس دے وفاڈ ایک تیڑی دھید قدمت ہاتھ رکے کھڑے آواز اندے آئی دھید قدمت ہاتھ رکے نی وعدہ پئی کرے نیاں ما شرطائیں تیڑی ہتھ بلندر آسن بھائی میں منو بنامانی نپے واہ واہ بلوے آئے کر کے روان اللہ ماہ حسین دے راضی ہوئے ما شرطائیں تیڑی ہتھ بلندر آسن بھائی میں منو بنامانی نپے آواز اندے تیڑی بنامان تو پہلے میڑے ہتھ نال نہ ہو سن بس بابا جی مشک پوائیس تیاری کرائیس بابے دے کول گھنائیے بابا اجازت دے و شدہ تے پیاس دی وجہ توں میڑے بیراد یہ حالہ تے موں کھلین دے تا بند نہیں ہوندہ کھل دے تا بند نہیں ہوندہ یہ بند ہوندے تا کھل دا نہیں ماتمی ازاداروں غریب دے وازدن یہ گازی وینے مولا میڑے حقی دعا کرو گازی وینے واتے تلوار مینو دے تے مولا لکھا تا تڑے کھون دے پیاسن لڑنا نہیں آوازان دے اباس سوچ کے لڑیں اتنا لڑیں اتنا بدلے تے دیا بھینا شام اچھ دے لائن اباس تے کربلا جنگ کرنی ہے بدلے تے دیا بھینا شام اچھ دے لائن ضرورت جو پہ لڑیں ویڑے چھو وحر کدا نہیں ہے یہاں انا نے دے روزے ادھرات لے ویندین آوازان دے انہوں دائیاں مسلط گنویں دین اتنا لڑیں جتنا بدلے تے دیا بھینا دے لائن ماتمی ازاداروں اجازت گن دیتیس اباس گھوڑے تے چڑے یک ویند بلند ہوئے آوازان دے پردے سن بھیند پردے انہوں دا زمیبار بھیرا کن وینے او بنی آشم دیاں مستور آنکوں کیوں آپنی موڑ دی کہنے آوازان دے تینٹر ونجنے یا سرول ونجنے ماتمی ازاداروں یہ کھور ویند بلند ہوئے میڈا لاج میڈے کوئی پھتر ہویا میڈان کربلاج بھیجا آوازان دے امہ فضاء میں وعدہ پیا کرےنا میڈان کربلاج چلان کر کے اقسان لوگوں میں امہ البنین دے نہیں میں فضاء دے پھتران بی بی آدھی ماہ سمجھنے ود گھوڑے تلایا آخ ہے میں دے منظر دے کے ڈٹھنے تریوی سالان دے ضعیفے کمر جھکی ہوئے آوازان دے چاچا دلاج ہوئے نے دے ساتھ دے بعد خیمے کیوے لاؤنے پردے کیوے بناوانے آوازان دے دی لان دے نہ خیمے ہوئے نہ لاؤنے پوسن نہ پردے ہوئے نہ بناوانے پوسن اگلے خیمے دے منظر دیٹھا بابا جی رات دے پرنی تکالا لباس آوازان دے چاچا جن دی دے نہ پکے رہے ہوئے نہ ساورے رہے ہوئے نہ دیاں کنویں دیاں آوازان دے جن خپیاں ونجن لگی ونجن آباس گوڑے تے چڑے دریاتے ہیں کنارہ صفحہ کی تنے مشک پر کر کے اپنے اتھان دے دے کیا دن انہیں در تھی گئے ہو وعدہ پیا کرے نہ جدن سردار ملے نہ ہنے تو سنال کوئی نہیں ہوئے آباس مشک پر کر کے گوڑے تے چڑے رنہ آباس روکے آدھے گوڑاں جتنا جلدیوں سکدے ہی میں نوخیمے لہوان واضی آدھے میں لڑنا نہیں میں نوخیمے پہنچا اللہ گوڑے کہنے لے سجے پاسو آدھے بیاں اللہ اکبار کہنے لے کھپے پاسو آدھے بیاں اللہ اکبار ایڈا سونا لڑتا ودا خوچند آواز آئے مارو مارو اب آس لتھا جنگ مکوے سے اللہ گوائے کرامی وار کی تے اب آس دا سجا بازو کلم ہوئے غازیا دے وانو آس گھر دیویل بیاں رامی وار کی تے اب آس دا کب بازو کلم ہوئے غازیا دے وانو آم سو ماں دیویل چار سالان دے سیزا دے سامنے آو گھڑیے آدھے بابا منتلا میں کچھ چاچا ملا غریبہ دے جڑے رنگ جتڑا چاچا ودا لڑ دے بردہ اتنا کرے دے آدھے بابا تے سابر دے دیا میں سبر کرے دا چار سالان دے دے کو سینہ اتھان تے بولان کی دے جہ دا ماں سو ماں ڈٹا ہے اب آس دے دوں ہیں بازو کلم جدو تیرہ ویاں بطنت جلے دا مشک بچے دا یہ کرامی دا ظلم دا تیر مارے جڑا مشک جلگائے بابا جی پانے نہیں اب آس دے بطی سالہ میند لڑے پیود گالے چوبائیں چھوڑا کیا دیے بابا میں کھولا اپنے کو سڑ جا گریبا دے تو روی آپ ہے باجر دا چاچا آدھی چاچا پانے نہیں دے دے تو جانے سمنے ہے راب در دا چاچا آدھی چاچا نا تڑی مرز دے گالے لیپ ہے آدھی اے میں ونیاں نشا متے نہیں ولنا ایک وار یہ گالا نللا چاچا آدھی چاچا میڈوڑے کساکو شاں مدی افو جان ویڑ گیدائے سکو اتان مدین پہنچا جا جا تاؤں تا پہ آدھا ہاتھ کلامت ہی گئے جدا غازی نے موق مان گئے شرف آدھا سارا را کر رہا یہ سوچتا ہوں حق کے سران آدھا ہوگا اغم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے ذکر بیان فرمانے کے لئے زینت مبر ہیں عزت مہاباد بول قدر شہن شاید فضل عمد صاحب بحر المصحب مصبر غم زاکر زوار اشرف عباس بلوش صاحب درگائشہ ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد مصبر غم بحر المصحب شہن شاید فضل عمد صاحب زاکر محمد زاکر مندر عباس خان بلوش حسو علیل ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں گے سورتی فاتھیا بسم اللہ سلوات پڑھو کر بلالہ اندھی زادتے بلالہ سلوات پڑھو کر بلالہ اندھی زادتےاد یا وارث کائنات یا وارث خود سرکارِ ولی علم ورحجتِ خدا منتقیمِ قرار خونِ بارسِ حُسین دے ظہورتِ بلند سلوات اجازتِ جی کوئی ذاکر نہیں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں میں تھو پہلے بھی بہتر پڑھنے نالے میں جیو 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 ہوتا چھے ایلوہی ذاو لَمَّا تَذَرَّو إِلَيْهَو فَدَرْحَمْنِ فَمَنْ ذَلَّذِي آتَذَرَّو إِلَيْهَو فَدَرْحَمْنِ ایلوہی فَقَامْ مَاو فَلَقْتَو بَحَرَالِ مُسَاو عَلَيْهِ سَلَمُ وَنَا جَئِتَوْا شَالُو قَانْتُو سَلِيْا لَاو مَاہَمْمَدِنْ وَاولِ مَاہَمْمَانْ سَلْوَاتْ بَلُو سَنْيَنِ دَعْتَ بُلَنْدَرْحَمْنِ وَأَلْتُوْنَ جَئِلِمِ مِمَّا وَلَاوْ فِيَيْهَوَدْو فَرَجَنِ فَرَجَنْ وَاجْلَمْ وَأَلْرَاجْلِمْ بِفَضْلِكَ وَرَمَدْكَ یَا وَرَمَلْ وَاہِمِنْ سَلْوَاتْ بَلُو سَنْيَنِ دَعْتَوْا شَالُ ارز کی تیماؤ کی آغوش میں یہ جاؤں پیا ہے میں نے ایک ماتمی تے سوال ہویا تو سماتم قدو تو شروع کیتا ہے ماتمی جڑا جواب دیتا ہے ربائی تے گا اور فرمیسو ماتمی آتتا ہے ماؤں کی آغوش میں یہ جاؤں پیا ہے میں نے لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں وعدہ جب ملی قوت تے توقت میرے ہاتھوں کو ماؤں کی گود میں ماتمی شبیر کیا ہے میں نے حیدری برحال ساڑھے تے لوگ بڑا اعتراض کرتے کہ شیئے لوگ جو کچھ منگ دیں علیہ اور علی دی اولاد تُم اولاد منگ دیں تے علیہ تے علیہ دے بچیاں دا صدقہ بیماری دی شفا پندن تے علیہ اور علیہ دی اولاد دا صدقہ رسدین اسرت دی دعا منگ دیں علیہ اور اولادِ علیہ دا واسطہ دے لہذا ساڑھے بزرگی گزرین بڑے بڑے بزرگ رہنما متجی گزرین اے لوگ ہو کہیں تو کچھ نہیں منگ دے دی وجہ کے میرے شہید استاذ سید ریاہ حسین موچھا لینے وجہ دے سیزیں کیوں کہیں تو نہیں منگ دے شاہ سبادِ الکیاؤن سے کہیں جن کو سنا ہی نہیں دیتا جو ان سے ملے جن کو الہی نہیں دیتا جنہوں خود نہیں ملنا اونا سنو کی دیتا ہوا دے اللہ ساہو محمد کی فضیلت میں برابر ہے درسہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا ہے ریاہ جو انگیوں ابتدا مجلس سے کھاڑ پتان تے مارے او سادھ ڈکھیاں تے میں کاؤفلے تو رہ گئیا زراروں کو ملائی بیڑے کو وہ تڑی ملت کریں دی پئی بی بی آ دیئے میںڈا کوئی نہیں رہ گیا وطن ہوتے یہ پور دی میں لگ دیا جیڑا ملکے میں کون نہیں ٹوریا وہ اندے پیو دی سکی دیا سیدہ دائے غازی او میڈا چل گیر کاغت کلم دوا اتلایا غازی کاغت کلم دوا اتھنایا حس میں ممول غازی نے لکھایا نصر من اللہ من فتح قریب سیدہ دائے ٹھیک فتح بھی ساجی تل لکھنا لیلہ وینہ الہ راجون اولاد علیہ اس گازی آدھ مولا میں لکھا میری کیا جرت سیدہ دائے لکھا غازی نے لکھا سیدہ دائے غازی لکھا لیا بنت علیہ سیرہ شام غازی روتی آدھ مولا میں علیہ دی دی دینا رکھا وہی سیرہ شام سیدہ دائے لکھا غازی نے لکھا ہے سیدہ دائے غازی لکھ بے اولاد بنت علیہ سیرہ شام غازی رون دائریہ تلک دائریہ سیدہ دائے غازی انہا اپنی بہن دنا لکھا وطنہ لے اوہ غازی جلدی جلدی اپنی بہن دنا لکھا اتمن کیا دے مولا جنرال انہوں وہ تے پہلے دوئے نہ مٹھا چھوڑا اوہ میری بہن بہدارہ دربارہ واسطے کافی ہے علی دی دی دینوں بہدار نہ لے جاؤ اولاو دالے وہ فرست تیار ہو گئی اولاو دالے گھا دیار پر دے دار دے ہجرے تے من اتلاع دے دے جیدی لہن تو پہلے میں وطن چھوڑ دے اولاو دالے وہ غازی تردائی وہ دے تے اتلاعی وہ دن دے چیمل سگرہ دے دارتے آیا میری سین چاچے دہت نب کیا دیے چاچا چلو پھو پیم آمال تنت انہوں دے رو جائے غازی دا آواز اندھا سینٹ وڈا ناو فرستج کوئی نہیں آواز اندھا چاچا لکھو چا غازی دے نیرے جاری تھے غازی آتا تا دیپیو دے سامنے سوچتا سائی آتے جراتی اپاو صدی کیا ہے تیڈا ناو فرستج میں لکے دیں دا وہ دیں دا پیو تے ڈا لکھوائے غازی آتا ایک کی میں ٹرسیں سوڑیاں گلیاں بیچے تے توں شکاو لکنو سیاد آئے بدہ ہر کوئی آکسی حکبے کو تھئی قید حسین دیماو ذکر بریان فرمانے کے لئے ذیبت ابن برعیزت امام واجب اور قادر شہن شایفظ علمہ صاحب مضای علی محمد آکر منظر باس بلوج ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائے گی ان کے بعد مصور اغامد شہن شایفظ علمہ صاحب ذاکر اسگار علی شورکورد ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائے گی باوازِ بلند صلوات پڑھو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمن کے بلند صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن علی قل و حجت ابن الحسن صلوات پڑھا علی و علا آباہی فی عاز حسات و فی کل حسات ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصرہ و دلیلوں و این حتا جس کے نو ارزکا طاون و اتمتے او فیہ طویلا یا رب الحسین عشف صدر الحسین بے زہول حجت قائم الہی عبادت قبول فرما صف اعذاب اچھایا قبول فرما مومن موالی اندیس عظیم بارگاہج ٹورایا قبول فرما مالک اللہ اکواری احجاہ دکھا جتھے علی دی دی بہ بہ کے سفر کرینی رہی ساڑے وارس خجت خدا امام زمان دے ظہور اجتاجیل فرما سانون دے زیارت دے کابل بڑا اللہ ہما صلی اللہ محمد وآل محمد اجازت ہے جاتا جی میں نے اپری شروع کرنا ماشاء اللہ اولا حلو بلا قوتا اولا حلو بلا قوتا اولا حلو بلا اہلا علی اللہ ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات صلوات سارے کو یاد ہے ایسی صلوات پڑھو جنہیں گھرانہ لائکے صلوات ہیں رسولانہ لائکے صلوات اوہل باکے صلوات وآل عشرف الانبیاء والمرسلین نبی ذات صلوات سیدہ تل جلیلت المخدمت المحرومہ محرومانہ کے میراؤں سے عبیاء سیدہ تل حسائن علمین کھبند کر کے سیندی ذات بلند سلوہ وعلا حسان المسموم وعلا حسین الغریب جہندیاں بھیڑا رول گیاں مقتول بیرد کربلاں دکھیاں مسلمانہ دیاں لٹیاں بینی دا بھیراں مصافر سید چھٹی قید بیمار دی اونوے لے تے جدہ گھاساں کڑیاں دے پائے گے زندان دے دارتے کولاں کے دین گسان گنے دے رہ گئے بھائیاں میں روین دی کیڑ گلے جے کوک فان سجاد پوا نہیں سگیا تے ہوں بھین دی کبار تے بہ گئے باک کے رہا دھے اٹھی وے کب بھی تیرے ویرد زیور لہے ماں حسین دی توڑے تیرازی ہوئے علیدیاں جائیں یہاں توڑے تیرازی ہوئے کوئی زیادہ نہیں بس پہلا لفظی میں مسائب داکھنے جنا ہائے کی تیئے تے کو رومان دو دا پتا لکسی جا دا اپنے رشتہ دار بھینہ بھیرا تے کو دفن کر کے واپس والا سن تے حسین دی زخمی پاسے علی ماں ملک کے نکیر پچھ سی سوال تے حسین دی زخمی پاسے علی ماں اکسی حولے پوچھائے اے میرے حسین دیاں تہرہ ضربہ نورون دا رہی آئے میں توڑا مقام پیا دا سینا رومانہ لے ازادار دا اکسی حولے پوچھائے اے میرے دھی دی لتھی چادہ نورون دا رہی آئے ادراد دوے لا ظالم دے ظالم سپاہی زندان دے دروازے تے آئین انا سنجیرہ نو چھکی دی تیئے میرے امام دے آواز پی آئندی اے ظالموں اگر میرا نا نہیں آئندہ میرے شام اچ بہن سارے نائن میں نو قیدی کرتے چا بلا ہوا اللہ درجات بلند کرے سلطان و ذاکرین باوہ سید خادم حسین شاچہ کٹھتیا لے اوپڑ دے رہن دے ہیں کڑی تے کڑی جو لگئے کونجا پہال نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیا تڑپیاں رنیاں لی دی بھی بیا دیا سجاد کنویں نہیں سیدہ دے فپی اما پیشی سیدہ دے فپی اما پیشی میرے سین دی آواز پیان دی اے ویلے رات کو بھی پیشی ہون دیئے سیدہ دے جناندہ کوئی نہ رہ جاوے انو جہڑے ویلے چا بولاوین جناندہ کوئی نہ رہ جاوے انو جہڑے ویلے چا بولاوین امام سجاد دربار چاہ کھڑے چاچہ جی آج دربار دا رنگ تبدیل آ کمینے دے تخت دے نال دو کرسیاں لگیوں یا ہین ایک کمینہ کرسیاں دے رشارہ کر کے آدھے سجاد آ کرسیاں دے بہو رنائے میڑا امام تے روکے پیفر میں دیں تے کوئی شرم نہیں آن دی ہی نجس جگہ تے میں کوئی کرسیاں دیں دے کہیاں اتھاں کئی گھنٹے پاپند تھی کہ میری یہاں پھپیاں کھڑیاں رہیاں رو روکے پیفر میں دیں میری بھینڈ مسومہ میں کوئا دے آئی سجاد میں بہو تھک بہیاں میں کوئی گھوڑے انال بھجین دے رہے میری یہاں تلیاں زخمی تھے وہاں 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 ماں شبیر دی دھوڑے وہاں وہاں ایک کمینہ دے سجاد میں تنیاں کئی دا ریا کرنا وطن تیوالونج سیدہ دے کہن دا وطن کہڑا وطن ظالم دے تیڑا وطن مدینہ سیدہ دے مدینہ ہی میرے نان محمد دا وطن نجف اشرف ہے میرے داد علی دا وطن کربلا مولا اے میرے باب حسین دا وطن ظالمہ دے تیڑا وطن کہڑے سیدہ دے میڑا اوہ وطنے جتھا راش دیر ہووے واہ واہ میڑا اوہ وطنے جتھا راش دیر ہووے ظالمہ دے میں جو اکھے تیڑیاں کے دا ریا کرینا وطن تی والوان تیڑے پیو دے خون دی قیمت دینا منو پیو دے خون دی مافی لکھ دے بھائیا میر جدا قیمت دا نام ہے اس ویلے امام سجادی رد ود پید رو کے پیفر میں نو کمینا میرے پیو دا خون سستا سمجھائی اگر عرض و سما دی ساری دولت کٹھی کریں خون تا دور دی گا لے میڑی بین مسومہ دی ایک جھنک دا مل ہی نہیں واہ 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 میڑی بین مسومہ دی ایک جھنک دا مل ہی نہیں این کمینے شام دے وچوں لوہار بلائے لوہار دربار چاہے اللہ گوائے رویت کریں دے جو میں سجاد دے حتھان دے زیور لہائین سجاد چپ رہی ہے ادھے میں پیران دیا بیڑیاں لہائین سجاد چپ رہی ہے ادھے میں گردان دے توق لہائین زخم نائین میں نگردان دیا ہڈیاں نظر آیاں لہے کے زیور بیمار امام اتھے آئے جتھے علی دی دے بیٹھی آئے بیمار پتر نواندہ دیکھ کے اٹھے علی دی دے سجاد دے پھپی امام بھیرا والے نے بیبیا دیا ہی وجہاں تو خوشنا تھے جو تیڑے زیور لہ گئے آواز اندھے میں کو نہیں بھل دا تیڑا رکھو جھ کھڑنا آواز اندھے آج دے دے بھائیاں مدتے باد قیام جھ کھڑا ہے آواز اندھے پھوٹر وکھرا کھڑا ہے پیو وکھرا کھڑا ہے آواز اندھے پھوٹر وکھرا کھڑا ہے پیو وکھرا کھڑا ہے سیاد دے پھپی امام زالما دے میں تیڑے زیور لہے نا وطن تے والو آنیا بیبیا دیا کونیویا کھا جمڈا میزا جی شامنا لہن رلے آئے سیاد دے پھپی امام ظالم جھ ہویا اللہ گوائے بیبیا دیا وقت جیت میں دیئے جیندی جیت ہوئے انہ دے مطالبے ہوں دین میڈے مطالبے سیاد دے دسا کھڑا کھڑا مطالبے بیبیا دیا کون آگ لکھ دے ہوئے حسین دی جیتے بیبیا دیا کون آگ لکھ دے ہوئے حق باطل دی جنگ ہوئے بیبیا دیا کون آگ لکھ دے ہوئے حسین نمازیہ سیاد دے پھپی امام کوئی اور مطالبہ بیبیا دیا کون آگ لکھ دے ہوئے حسین نمازیہ بشیر مہاری دے ہوئے بشیر دا نام آئے امام دی رکھ ود پھئے روکے پہ فرمین پھوپ یاما ایٹی غریب ہو گئے شام دے لوگان دے نام یاد کر لینے بیبیا دیا نروہ جدہ میں ظالم دے در بارج گئیامی پانج لکھ ود ماج نچ دائی میں نوٹ ران در حانان دے یوہ کو بشیر آئی جڑا پانی دا چھنکا ود کریں دائی میں کو دائی کربلا بھیرا دیر لے مر گئیوں ہے تو ہر آمین دے دروار نائیوں ہے سیاد دے پھپی امام کوئی اور مطالبہ بیبیا دیا باقی بیبیاں بیٹھیانی نان جو لکھویں دیا نے لکھا چار بیبیاں نال گل میں آپ کرنیے سیاد دے دا ساتھ کیڑی کیڑی بیبی نال بیبیا دیا اسگر دی ماں نال میں آپ بولنے بیبیا دیا اسگر دی ماں کوئی تے ڈاوی مطالبہ ہے اسگر دی ماں دیا آواز پھین دیا سیاد نواک جدان زیور لمین میڈی رول موئی دی دی کبرت ضرور بنیے آواز آنڈایا جب پنج ویرات مینو دی خوابیچ ملیے مینو دیا خوابیچ ملیے مینو دیا یم مان گل نالا سگ دی میڈے ہاتھ رتے ہوئے نا آئے اللہ دوائے وقت میڈی سین گھازی دی بھین ڈال بولیے بیبیا دیا گھازی دی بھین کوئی تے ڈاوی مطالبہ ہے میڈی سین دیا آواز پھین دیا سیاد نواک جدان زیور لمین کربلا ضرور بنجیں جڑے شامیں غریبانوں نکھڑین مطالب دے ہوئے نا اللہ دوائے وقت میڈی سین گھازی دیاں دیا نال بولیے ہاتھ بڑھن دیا کے آباب الحویج دیاں دیاں کے علمدار کربلا دیاں دیاں اللہ دوائے وقت میڈی سین گھازی دیاں نایا کے بیبیا دیاں اوہ مجبور پیو دیاں دیاں کوئی تو اڈاوی مطالبہ ہے غازی دیاں دیاں روکے آذین سجاد نواک جدان زیور لوے سڑے بابے کا سر منگا دے ہوئے سا بابے کلوں پچھ دیاں ہیں اے ہوا زینبے جند بر کے دازوں میں نایاں پیڑے بعد جنگلان چرول گئیے وکیل ولایت وکیل ظہرہ وکیل علی محمد شہنشای فضل ومصحیب سرکار علامہ بابا سگلین آباز موسوی صاحب پوچ دے پہن تھوڑی جی دیل تو باز انہاں پڑھنا ہے مزای آل محمد ذاکر آل محمد شہنشای فضل ومصحیب عزت مابا جبالکاظر ذاکر اسور عباز شرکور ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد مصور غم مزای آل محمد ذاکر آل محمد ذاکر غلام عزت مابا جبالکاظر حسو بالل ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں گے نرے تکبیر والنرے تکبیر نرے رسالت نرے رسالت قل ایمان علی ولی اللہ نرے آداری حسینیات حسینیات یزیزیات مرتباد آل محمد دشمنت لانت بے شمار آل محمد دشمنت لانت بے شمار زبانکو موتر کرو نال سلوات کوئی ذاکری دعوانی تعلیب علم دی یسیت تے سبق سنامنا چاہنا ارد پی اگر ہے تاریخ عدی بچ دنیا دے حیدر بے مثل جوانے ان عظمت کو سرور جانے یا جانے خود رحمانے تے نال مقابلہ ٹھانگے نہیں اے سرور دا فرمانے یہ دشمن پیر علی دا ہے او بندہ نہیں شیطانے یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا حیدر تطہیر نوائے شریفن دا ماحول دا ناز عباسے تے خالق دا راز پی اہدہ ہے میرے اپنا راز عباسے اصول فرودی دنیا دا در اصل جز عباسے شبیر پی اہدہ سجدے ویج میری اصل نماز عباسے یا حیدر احمد اللہ بسمی اللہ بسم اللہ رحمہ احمد رہیم بلند السلوہ احمد رہیم احمد رہیم احمد رہیم وَا دَمَو بَيْنَ الْمَعْرَوَتِينِ بُلَانْدُ وَسَلَوَا وَا اُخِيَهِ وَوَدِيرِهِ وَخَلِيرِهِ وَخَلِيرِ فَتْحِي وَبْنَو اَمْبِهِ عَلِي بِنِ عَبِي تَعُلِمْ بُلَانْدُ وَسَلَوَا وَالَىُ السَّيَدَةِ الْجَلِيهِ لَاتِلْ دِلْ مُقْدُمَ دِلْ مُقْدِسَا وَالْتَحْرَةً مُتَحْرَةً عَالَمَتْ يَعْمِلَا وَالصَدِقَةِ الْكُبْرَةً عَالْمَدْفُونَ دِلْسِرَامْ وَالْمَغْرُوبَتِ جَحْرَامْ جَدًا دُفَنُوئِ دھلی ہوئی رات آئی جِتھے مجلے سے شادی ہوندی ہے تیشہِ عَبَاسُ بِرَاکُونَ تیشہِ عَالِ سَيَلْ فَرْمَنْدَوَانِ شَامُدْوِجَ سیدہ دے تکلیف چکر تیشہِ عَالِ شَامُدْوِجَ اُتُو گھینِ آیا اُن دِمَاگُونَ غَذِيَتْ بَنْكَدْ مَوْلَا مَجَالِ مِنْكَارِ تیشہِ عَالِ شَامُدُّجَ سیدہ دے تیشہِ عَالِ شِامُدْوِجَ تیشہِ عَالِ اَن بَامُدْوغsi سداوے خبرا کون ہر عید تے ہر کوئی خوش دھیندے تے ہر عید نراز عزا کون ہر عید تے توفے اے اللہ شادے دیتے امدنے آل عبا کون تے بیلی اید تے آلیا رہن دی رئی ہے تے گاللہ جرنائے لبھرا کو دوجی اید تے پتر رکیہ دے رائے حکلا دہنے ماں کو چند سترہ تمہید دیام بابا رمضان دا چند چڑھے لی دیا 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 دے بخت گھل گئے علی بادشاہ روزیں دے بند کی تی اٹھار ماں روزہ بے اولاد دی دے ہسے دا اس لئے کے لیوں اٹھار رمضان دی گردہ بھیلا علی بادشاہ دے بے اولاد دی مسلح عبادت دے آئی میڈی سین دعا دی حضران کر کے فرمندی میڈا اللہ میں تیرے حیدرے قرار دی دھی میں کو پتر ندی توویہ حکت دھی دے دیں آج میرے باپ بینوں افطاری اطلاع دے دیں آج اس لئے کیا لیں علی باش دھی دی عواز سنیں جگر تے ہٹھائیں دھید حجرے چلی باش آیا دیدہ سر چونکہ فرمندن میڈی لیک دھی تیرے دعا قبول ہو گئے اج دی افتاری بھی تیڑے کول انوی دی سہری تیڑے کول سیمدہ راضیوں بھی علی بادشاہ رونگویا حجرے تو بہر آئے مذہت المصابل لکھ دا علی بادشاہ جناب میسام کو لائے سامنے ہو کمینہ گل رہے جن کوفے چلی دیا دھییا دیواب کھلائے علی بادشاہ دیکھے فرمین میسام اے بیڑا قاتل پہ ویندائی جناب میسام قدمت ہاتھ لائے کہدے مولا کی جادت دیں میں سر کلم گھر چھوڑا علی بادشاہ فرمین اصبان حیشم دا شیوائیں بغیر جورم تو سزا نہ دیں دے سیمدہ راضی ہوئی علی بادشاہ اٹھار رمضان دی افتاری کی تی انوی دی سہری سیمدہ راضی ہوئی علی بادشاہ محجد کو فچایا آزان دی تھی آزان دوبار میڑے مان نوائی شروع کی تھی سیاندہ راضی ہوئی علی بادشاہ سر سجد رکھا ہے رزقہ مینے لرب ماری ہے علی بادشاہ دس ہر دوزی آئی تکسیم ورائی جبریل مناج کی تھی کدھ کو تلاو امیر المومنین اعلان پورے کوفے سڑا بردی میں علی دیا دیا سڑا ہی کہنے سڑا عربی بیوں بالے قدم چاہ کے علی السیند حجر چاہیے تسلی دیواؤں سیاندہ راضی ہوئی گیزی شہین شادی باک مائی گا زی شہین شادی موڑے تے ہاتھ رکھائے عطاو عربی اگر نا ہاتھ رکھے باس تے موڑے ہاتھ تے رویا کھے مال بنینے جائیں گھار سہڑا آئیو برباد کی تائے وان دیکھو کون لائینے بی بی آئیے تو ہدا ہاں میں امائے کر سکتا تے راب دی سورا کو زمینے تڑ جیدیا آئیو لگ دراب بنے تڑی زیدگی سلامت رو جی مہربانی شہین شاہ فضال امہ صاحبی زیادہ محباجب والقادر مصابر غم ذاکر علی محمد ذاکر غلام رضا بلوج عصب علیل ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد مصابر غم مضا ہے علی محمد شہین شاہ فضال محمد ذاکر علی محمد ذاکر عجاب محباجب والقادر حاضری بسم اللہ الرواحمن الرواحیم اللہمہ کل ودی کا لغجت بن الحسن سلواتوں کا علیہ وعلا عبائی بسم اللہ الرواحمن الرواحمن الرواحیم اذر گھو رایا اپنے دربارے Sally's ملک اللہ اپنی عزت و عضی دوازے عاضرین دے قبیرہ gimanaہ محب فرما حاضرین دے والدین دے قبیرہ ب academics محب حاضرین دے گراندے اپنی کرونا ہا رحمتاں برگتاں دا نزول فرما حاضرینو تاہر تیب وسی رزق دا فرما اور رزق دا فرما جس ایک بطول دے پتران دا حصہ ہوئے ملک اللہ اپنی عزت وزمت واسے حاضری دنیو اگر کوئی بیمارے تصیحہ دے کامل واجلاتا فرما اگر کوئی پرشان حالے دا پرشانی اندور فرما اگر کوئی بےولاد اتنا اولاد نرینہ دا فرما ملک اللہ اپنی عزت وزمت واسے پیارے بائی دے برخلو سے تمام اپنے درباری قبول و منجل فرما پیارے بائی دے مرہومین دے درجات بلند فرما کروڑ کروڑ جنر نصیب فرما ساکی ایک اثر مولا علی علیہ السلام دے اتھون جام ایک اثر نصیب فرما کبران تاہد دے نگاہ روشن و منور فرما کبران دے اپنی کرونا ہا رحمتا برگتاں دا نزول فرما لکھان دے کروڑا دے ہکا دعا پر دے آلے بارس امام زمانہ بادشاہ دے ظہور تعلیل فرما سیرتان نصورتان عملان ایسا بنا جو امام علیہ السلام دے زیارت و مشرف ہو سکیے ربنا تقبل منہ انہا قانتا سمیع العلیم و تو بارینہ انہا قانتا تواب الرحیم رب صلی اللہ محمد آل محمد و عجل فرج قیم آل محمد دعا مندی قبول یا دخاتر ملک بلند سلوات نارے تقبیر اخلاف اکبار نارے رسالت دوئے ات بلند نارے اہیداری آئیہ حسینیات یزیدیات مرداد آل محمد دے ہر ایک دشمن تے لانت بطول دے دشمن تے لانت بطول دے بابی دے دشمن تے لانت باواز بلند سلوات اجازت ہے ذکر پاک شروع کریے ایک ایسی سلوات پڑھو جو چود ناراضی ہو جامن اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد ماشاء اللہ 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 سلام علاہم اجراف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات ملک سلواؤں سلام علاہم حسن المسموم الوالا حسین المظلوم مظلوم المقتول الفنہرز کربلا دکھیاں مسلمان دیاں لٹیاں ام بین دا بھیرا مسافر سید بی بیا دیا پیا وینائے اصلی ہے وہ وطانیوں تے تے میڈا ویرون نال سباب دے ملے آرش تے میڈیاں ہائے وہ پے گیاں گونتے سلام دے میں دکھیاں دے آکے توڑے دے ستے کپڑے سانوں نہیں بجھ دے تے گین گنوں نالے آداب دے دے میں برکا میں دی او ما دکھیاں کھوں لوٹ گن سن لوگ کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا ہسیت بانیا دران دو وین ہور سنوں میں مر بھیرا واندے ہوا لے کرے نا زخمی تنا ہیں جو زخمان دی تعداد گنینی نہیں لائے بیٹھا اکبر دا بابا زول جنار نوں پتہ پہلے قدم تے لگیا ہے رفتار اتنی تے دائی ستار میں قدم تے پہنچا ہے واگت کالے برکے علی بی بی دا ہاتھ آیا یڑی آدیا ہے دین سنبال میڑا بچڑا لائے گئی انہاں قدماتے واپس واللائے تیر پہ لگ دیان اپنے نال دی فاق گیتا سن زول جنار اپنی بولی بول گیا دائی چڑھ زینی ہوتے گھین وطن وینہ تے آج نان کے شاعر بچالے وانے آنکھ ساہ سن دی ہائے اکبری ہوتے اٹھا اپنا ویر سنبالے رو رو گیا دا کھلائی بولو ویسیا سغرہ ایلی اکبر کو تے جدہ بے کسی تے ڈالے او لاش تری پے آوین کرے سیعتے کھول کے سر دے غریبہ دا زول جنار نا مدینے ناکبہ کیا ماں کھول نا نا جفبہ بے کھولا وادا یہ مولا دا ساکھین گھین ونیا سیادہ دا زول جنار جے پھردائیں تا اکبر دی لاشتے گھین وانے رو رو گیا دا گھین وانے اکبر دی آئے والا شیو تے چین دی ہون ماں سلان دی آئے والا پہیے چین سال اٹھارا آئے والا پر کے آوے چا میری پہن پلین دی پہلی ضرب چلی نو نبی ٹبا چھوڑا دوئی ضرب چلی آدم نبی ٹبا چھوڑا ضربہ چل دیا آئیں دی پیوتے کھول آئے دی پیوتے کھول آئے ڈٹھا زو ظالم ضربہ مریندہ کھڑا ہے میری سین پیوتے کاتل دیا خنجرے کے ہاتھ پایا ہے رو رو گیا دیا ہے ہاتھ گاڑ میرے پیوتیاں ضربہ جوں تے با شندہ کام جے فادہ گانڈ خالی وے ٹھکے پیو میرے دین نام دے تکلیف زیاد چال گئیاں غربہ سار شمر لے گیا غریب بلاش تو چاند قدم دور کھڑ کے کتا تا نہ مار کیا دے تو زخمی یہاں ہوتائی تھے کافی آئی تے دیندہ ہی کا ضرب چلائے میں جان کے تہرام زربان نال گٹھائے باہر آسیاں کتا دے میں مان گیاں ہاں تو بھی سابر ہے تے پارتائی تو غاد گئے آن دمائے اہدائی نئی قتاب خیام شاید شاید فضل احمد صاحب مدائی علی محمد وکیلی علی محمد ذاکر مولانا اکتر آباز کمی صاحب ذکر محمد و علی محمد بیان سرمائیں گے ان کے بعد مصور اگام مدائی علی محمد ذاکر اجاز حسین اور ذکر محمد و علی محمد بیان سرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائہی فی حاضی سعادم وفی کل سلا ولیم محافظم کا ادھا مناصرم دلیلا وعینا نحتات اس کے نہو ارزکا تو انہو تمتے اہو فیہا طویلا برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم اجل ولیہ کل فرج بحق سیدہ ظہرہ سلام اللہ علیہ بر محمد و علی محمد صلوات اللہم صلوات اللہ علی محمد اللہم صلوات اللہ علیہ بر محمد اللہ بھاک جتنے آئے بیٹھن یا جتنے مومن آمنن پر بلخصوص بائی سویل عباس لیے پھوڑی وچھائی اور اس دی قبولیت واسطے ہکا تے اچھی صلوات پڑھو اللہ سارے مہمانن واجب الہترامن بانی گی احسیت اج شام تک مجلس رانی ہے تے مقصد مجلس حسین رجڑہ ہے ایک دے ایک پیغام تے ایک وین خطبے دی جاتے پیغام تے اُس دے بات بھروکان جمع اللہ مصحب دا رحمان فرما رہی ہے میرا بندہ اگر تیرے دامن نال اتنے گناہوں میں جتنے ایک چروہ دے ریور دے بدن دے وال ہوں دے توجہ ہو گئی میں اس رحمان دے کریم ہی سنا رہی ہیں رحمان فرما رہی ہے میرا بندہ تیرے بدن نال لا تک نہ تو میر رحمت اللہ کریم فرما رہی ہے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا تیرے بدن نال اتنے گناہوں میں بھائی ایڈی خان جتنے ایک ایاری دے ایار دے بدن دے وال ہوں دے کوئی شمار کر سکتا ہے مالکی اُس اتنے گناہ جو ہوں میں رحمان فرما رہی ہے ساری گناہ مندی گڑھڑی چاہ کے جڑھا بندہ غور کر رہی ہے نوکر دی بات رحمان فرما رہی ہے ساری گڑھڑی گناہ مندی چاہ کے اپنے گھاری چھوٹور کے امام حسین بادشاہ دے گھر چاہ کے میں انو چودہ دا واسدہ دے میں میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیسے دوسرا بیغام ختم میرا بیغام ہاں پریشانوں میں کیونکہ ایک گھر امام حسین دا بندہ جس دا مہمان ہندہ ہے کسے چودری دا مہر دا خان دا وہ اپنی حیثیت مطابق میں اس بانی گھر دے رحمان فرما رہی ہے اتھے توں مہمانے میرے حسین دا دو جو بھائی کہ میں اللہ جنت دا مالک حسین نو بڑھایا ہے وقت میری عدالت اتنی ہے جڑا جڑا بندہ ٹر کے حسین دے دارتی آکے میں رحمان نو حسین دا واسدہ دے وے وقت میرا اللہ میرا رحمان فرما رہی ہے بات میرے عدل دا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس دے گناہ ماف کر کے اس نو جنت جہالہ مقام اتا کر زمانے نو جنت اتا کرن والا آپ بے کفن کر بلائج سمگیا زمانے نو جنت اتا کرن والا حسین آپ بے کفن سمگیا جی میں بھیرا بے کفن ستا انہیں بین بغیر چادہ دے شام دے بازار دے مرحبا مرحبا پرسہ قبول ہو گی پاک ہتھیں نلیک دکان دار دے زیور پاکے تو چپ کر کے سن چڑے ہے اے او ہتھ ہم جننو رسول چمدہ جننو علی چمدہ جنو بطول چمدے چمدے روندی اے حسن امیر دہ بینہ ویا اما حالید حت چمدے روندے کیوں عالم غیر مولمہ فرما ویا حسن بچڑا کوئی ٹیموسی انہیں ہتھ ہیں جو مسلمان رسیاں مرحبا 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 میں نو کرمے ہزار دفعہ کھا چاچو جانا دینو زیور سونے چاندی دینان لوہ دے پوائے نے اتنے وزنی زیور جو دو سال بعد سکا بھیرا پوچھ دا آلی آئے ہتھاں تے گاس کے ان مرحبا 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 شام دے بارو آئی سید سجاد پوچھیا ہون آمین ادھے اجے بازار نہیں سجے دوسرے دن پوچھیا ہون آمین اجے تماشا ہی نہیں ہے اجے ڈولنال نہیں ہے سجدے رہے بازار تے کھڑیاں رہیاں علی بادشادیاں دیاں بس قریب تو ایک وین جدہ ہم بازار ساج گئے ہیں نا اون لکھ ہویا ہے ملے آئے سید سجاد نو غیرہ دے مری جدہ ہم پچھ پڑے ہیں نا بے ٹرزی آوے آلیا رنہی غیرہ دے مری سفیر کربلا چویہ سالہ نبودڑا امام ام المسیب پچھیا سجاد روندہ کیوں ہیں اما لکھ ہویا ہے آوے سید لی دی دی اٹھا دے نہیں پیدل بی بی رو رو کیا دیے میں دا قیدی بچڑا ٹرنا میں روندہ توں ہے رو رو کیا دے اما میں نو کرا میں ہزار دفعہ کا اما تمہیں لی دی دیئے تو تا گھرج کدھائی نہیں دی رہی ہے نجس بازار ہے بی بی آدی حسین نال میں وعدہ کر یم سجاد جتنا رشو سی میں ٹرنا ضرور ہے ما تمیوں ٹر پہ یہ لی دی دی پہلا قدم چاہیا ہے یہ استقبال ہویا ازمان دو موکر کیا دی اللہ توہید بچ گئی یہ ایک نیزہ رول گئی کہ سمب خدا ود اگلے قدم دین استقبال ہویا کپڑے اندرانگ تبدی لوگ مدین لے دو موکر کیا دی نال ناری سالت بچ گئی یہ دی رول گئی ہر قدم تین استقبال ہونا دویا وطن نجاو با بے لی دی ذری دو موکر آدی بابا نجاو چھوڑ شام دے بادار جا بابا دا میں آلیا میں نو ٹرک دکھا بابا بابا میں ٹرک دی ودیا تیری امامت بچ گئی مرحبا مرحبا وین کریں دی رہی نبیاں تو مداراں چھوٹ گئیا لی تو نجاو چھوٹ گیا حسین تو کربلا چھوٹ گیا ماتمیوں میں نے آدھرانا جا سوالک نبیاں دی محنت بچائی اسنو حسین آدن جا حسین بچائی اسنو زینب آلیا جن ماتمیوں بازار دا محولا پتھران دی بارش ایک ٹیمیوں جی آئے حسین دے سر دیاں کھا بندوین آلیا قریبا کے سانگ چہت پاکیا دے حسین آکھ کھول اے مقتلگاں نہیں اے بازار مرحبا مرحبا میرا سوڑا بیرا پڑھ قرآن زمانہ تیرا قرآن سنسے میرا پردہ بات ویسی ماتمیوں بیرا قرآن پڑھ دا ریا بین کدام با کدام ٹور دی رئیے ماتمیوں ایک یوجیا ماہو لائے تیرا چوتھا ایمام فرمیند مہینو پتہ نائی لگدہ میری پوپیا لیا کیڑی آس ماند موکر کیا دیا لے تا نیل مطلد نیوم ادھیان کاش میری ماں مہینو نجایا ماتمیوں این بازار دماؤو لائے ماما کلو مچے جداؤو جد چار سالا نیمہ سوما مات جداؤو بیبی اتھے آئیے جت سیاد سجاد کھڑی دامن حلا کیا دی آتھ کھول قرآن مصائب دا تیسوڑ ماں اجڑے دے گالے انہا پترہ دے شہنشای فضل مصائب بحر المصائب مصابر غم ادھائی آل محمد زاکر آل محمد زاکر تنویر اباس بلوج تراؤڑ انہا دے باز مصابر غم شہنشای فضل مصائب زاکر اجاز حسین اور ذکر محمد والے محمد بیان کریں سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين رحمان رہیم مالک مدین یاک الحمد صدی اللہ زینا نمد خیر حضور ویلہ ویلہ زالین الحمد للہ رب العالمین حسین حسین صلوات علاوہ جتنے بیمار مالک شفا عطا فرمائے اللہ صدقال محمد مالک جتنے ٹورائے ہو ایک ایک قدم مالک ٹورائے قبول فرمائے جڑی دعا دربار علیہ مکہ قبول نہیں ہوں دی حضور امام حسین اچھ قبول ہوں بندہ مانک نجاب نا دل جرائے جان اللہ مالک اللہ بانیان دی سائی میند لنگر نیاز عظیم دربار اچھ قبول فرماؤ جتنے اولاد واسد سکدن دو پالی سین دست کا حیات مالک اللہ پنجاب آرہ چود دن دو بڑی دعا کردہ سارے آمین اکھیائے میرا اللہ موت نہ دے جتنے بزار نہ بکھا جتنے چادرہ مگدیا رہی ان کھول میں ایک دو دے اہائے نہیں آمین ہوں ٹھیک اہائے نہیں آمین آخری دعا ایک قیم آل محمد وقیت اللہ دے زہور تاجیل اطاف فرمائے ایک سلوات پڑو ساریاں انہیں دوام قبول ہو جاؤں ان ٹھیک انہیں چھڑے ٹھیک اجازت تو پڑھ لگی جائے اعوذ باللہ امن شیط رجیم بسم اللہ ورحمہ انہیم بلند سلوات 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 واہ 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 بلونے بلونے اوہ مامل گزر دے آئے جلے چون سالان دی سیندہ مامل آیا ہے فخر برا مامل تو این لگتی ہے جو میں بینباد وہاں دے چاچا لگتا آئی واہ واہ بلوئی بلوئی مامل تو این لگتی ہے متہ کہنو سمائن لگی میں وقت بڑھ دا بزور گھائے کریا اس جملے تھے این لگتی ہے جو میں بینباد وہاں دے چاچا لگتا آئی آ دی چاچا میں کوئی پانی منگر نائیا اللہ ماماں میں کوئی پانی منگر نائیا چاچا گھلے کا کرنا نائی نیند آئے گئے یا ساو جڑ گیا میں تیทھیان کے دیرے لائینی اوہ اٹھائی دیکھتا سی تیری آب بینہ دے ہاتھ اُلٹے شما بلووی 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 بلوو بلوو نے ماں حسین دی تو اڈے ترازی ہوئے روندہ ہوئے جیندہ نقصان ہوندہ ہے ایک جملہ پڑھدہاں جیڑا بندہ ٹو رہا ہے تو دی بینہ رلا کے آئے ہائے نہ نکلے ہو نہیں سکتا اے دربار دی کچھریے کوئی تائے ہو سی جیندی چار پانچ سال دی دھی ہو سی ہمیر بیرا نو لکھا دائی مارو تے ایک دھی آ دی آئی نہ مارو آئے 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 آگیاں یار بارگاہ دہتے بہتے دہتے لئے درد لائے کے آئے ہیں نو لکھا دائی مارو تے ایک دھی آ دی آئی نہ مارو ایک اللہ رہے گیا ہے بلو بھی چاچا بلو بھی دیاں بینہ نالا بادرو اللہ محنت قبول فرماوے سال دی نو لکھا دائی مارو تے ایک دھی آ دی آئی نہ مارو ایک اللہ رہے گیا ہے انو برامہ دی موت کھا گئی ہے مریہ میں کربلار ہوئے غیرہ تسکین شبیروں دھی آلے ہوں او زاکر نہیں ہوں دا جڑا وڈی گٹی تو لہے تو زاکر ہوں دے پتہ نہیں سینو کون پسندے ہانج آ جاوی زریعہ نجاتے ہائے کرانا لاج تھوڑی جائی اتنی ہانج آوی مچھا دہ تریہ پرتا رو جاوے جنت واجے بیچے ماں مصوم پیا فرمین دے سجاد تیرے مونڈ نال رات بیٹھا رون دے ہون ہائے کریں مٹی دی لاہی جو مصومہ لگ تھی یہ تے زمین تے جھان پئی یہ تے دائی پہ یادی یہ او آگئی ہے تو ہائے کر چھوڑے دائی پہ یاد یہ جھان کیوں بھئی بی بی آدی اممہ سامنے ویک میرے اکبر دا قاتلہ صدا کھلا اممہ جدہ زمین تے جڑی آئے ظالم آزاز کے آدائی جڑی جھان پئی یہ اکبر دی چھوٹی بھینے واہ واہ بھلووی جڑی جھان پئی یہ اکبر دی چھوٹی بھینے مریم کربلا روح غیرت تسکین شبیر پندرہ قدم بابے تو دور کھڑ گئی دائی پہ یاد یہ توں دھی تے ہو پیوں تیڑا گیڑا پر دے بی بی آدی یہ نو لگ ہوئی نو دس نہ جانیا میرا بابے نال کتنا پیارے زخمی مت تھا چایا او دین آلے او زخمی حسین مت تھا چایا ماد باز وقت زخمی دین دے رائیے سید گردن جو کائیے مسومہ ٹرپائیے جبرائی پہلا بین کر دا پیا جبرائیل حسین دے مونڈ نالا کیا دا استاد دا بچڑا ہن بس کر ہن دین واپس بلا زخمی بائیں ودا کیا دے والا امین اکبر دی موت کھا گئی ہے بابا بابا میں تنہوں اکبر دی موت کھا گئی ہے بی بی آدی یہ بابا تیرے اکبر دی ارمان بی بی آدی یہ بابا تیرے اکبر دی ارمان جیڑا جیدہ ہائی ہے لاشتے گھوڑے بھاج گئے بلو سی تو آگئے بینہ دیاں رلاں کے ہار گئے چھوڑے ہائے تیرے چکو جھنیوں لگ دا اور آجیوں سائی جڑی شاہ میں چھوائیے اوہائے کرنا لے آتی تکو دیا گلہ پھائیو دیا نوائے جہ دین دھکا پھٹا ہے کولا کے آدھ حسین اللہ مان اللہ مان آخری گئے لے آخری گئے لے میں نو دھی ملے نا یاد ہے تو ٹورے دے جا میں ٹھوڑا سیادہ دے مسومہ وال جائے وٹا ظالمے کوئی اسرار کی تا دربارہ لے اوہ میری سائیڑ ٹور پھائیے پہلا قدم میری سائیڑ چاہیا ہے اسے بٹی نال حسین تجمہ مکی تھا دیری میری سائیڑ گھنائیا سار سائیڑے حسین رکھے آئے ظالم پہلی ضرب ماریے اوہ نربارہ لے آسر رب دا لگنا مان دریاں تے غازی دلاش اٹھئیے آلے آلے آواز پیان دی آئی ہائے چھوپ کھا گئی ہائے اوہ پھینڈ پھیرا دے بیچ جنگل کھرا وہ بلائے ہوڑ کا لائے گئے تو آگی آئے ایک مہین سوڑا زندگی دا کوئی پتہ نہیں چاچا ایک ویڑے تا مان دائے جیسے پورا گھر چل دائے کوئی بچے نو مارے اوہ نائی بھائی دائے مان آلے پاسے اوہ مینو علمالے دی قسامے سیدہ تا مار تا غازی آئی مصومہ اتھے گئی ہے جتے غازی دلاش آئی رو رو کے آدی آئی بیٹھا سوئی اوہ کھڑ گھڑ آئی اوہ قتال کر دائی تیڑے ویر نشمہ کمینا آر زراب دے تیڑا زاکر اہل محمد شہنشاہ فضل مصحب زاکر اجاز حسین بلکل مقتصر جپرزن انہتو بعد زمار محمد علی ملنگ وساوا انہتو بعد شہنشاہ فضل مصحب بحر المصحب مدائی آل محمد مصابر اگام زاکر صابر حسین خان بلوت وساوا ذکر محمد و علی محمد بیان فرم دعا برائے زہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن و لی کل حجت بن الحسن سلوت کا علاہ و علا آبہی فی حضر حصات و فی کل ساعت من سات لیلے والنہار ولیم و حافظم وقائی دم و ناصرم و دلیلم و نحتات اس کے نہو ارزکتون و تمتیاہو فی ہا تبیلا یا الہی سفی ازا و چاہی قبول فرما یا الہی تمام منین دا ٹریا بمے حکیر دا کرین دا پڑیا عبادت شمر فرما مالک منیان دے کاروبار مابرز قزت بخت و زندگی و چگر قطبہ مالک منہ حمین دے ترجات بلند فرما ساری پہلی آخری دعا مالک ساری حقیقی بادشادہ چند ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے مل کے درود پڑھو اللہ ہمار نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری حسینیات یزیزیات ایل بید دشمن پہ لانا سلوات برن نواز اللہ ہمار کوئی زیادہ دیر نہیں پڑنا چونکہ ایک ذاکردی مجلس ہے میرے استاد موترم فرما دیو دن ذاکردی مجلس تھے فقط اتنا بنیو اووویک دوے کے فلا آیا ہائی بس فقط دو تین میردی حاضری ایک جمعہ بس ہے اللہ تطالب دعا بس مقصد ہے فقط دعا لانوستے حاضر ہیں دعا کرے سو اعوذ باللہ من شیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین صلاة و تب سلام موالا من کعون و نبیم و آدم و بین الماہ و تین و جوال نال درو بھیجو اللہ حسن المسمون بسم اللہ بسم اللہ و بسم اللہ و بسم اللہ روکے سمجھائی بنجا مسمون مکن و آدم و ایزا تلیلہ مسمون و آدم جنو اپنے وقتن تے ایک دفنے دو دفنے ترے دفنے نو دفنے زہر دیتی بنجے عمد میند آتا رو مسنو منو آتا جنو دا جنو دا دو جیور ایک برستان چوافت سب اللہ و آدم حسین المدنو مل مکتول الگرد کربلا ڈکیاں تلوٹیاں بھینی دا تساب دا مہدائی و سفار یا خیر دا تے نئی وقتن تے کبار نصیب امائے مرنائے رول رول شام دے رحمت تے کنو پیودا شہر قریب ام آتمی الادا رہو اہلی اکبر دے پا لڑا لیمائے زندگی دا آخری سفر حسین بعد شادی مرار تے اکڑیے رو رو کے بھی بیا دیے میرائیو سفار یا خیر دا ہے تے نئی وقتن تے کبار نصیب امائے مرنائے رول رول شام دے راما تے تے کنو پیودا شہر قریب میبین بیعیو سفر شائر فضل المصحب بحر المصحب مصابر غم شعبال پاکستان ذاکر عالی محمد ذاکر صابر حسین خان بلوز وصابہ ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائے گی ان کے بعد مصابر غم بحر المصحب شعبال پاکستان ذاکر عالی محمد ذاکر عزدار حسین برانی ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم اپوں اللہ الرحیم آپ ترشنج بسدے ہیں نا بڑے خوش ہو گئے جی کھانا پک گیا تیار ہو گیا لوگ آمن لگے بائی جان مرکور مدینہ نے patا آئی مرکہ گھر اگ بھال نہیں آئی کہیں پکا گئی کوئی نا سارے مدینہ اُدھائے رخ چکی تا لوگ آنڈے رہے کھانا کھاندے رہے تے وینڈے رہ دیگر دے ویلویا مزہر دےbیتا ہے جس دنہ حبیب ہے بابا جان یہ دکھانے دی دعویٰ دیتی نے بے لوگ تو آ رہے ہیں میرے سردار آسن بابا جی آسن بابا تے میرا سردار امام حسین بھی آسن بیٹا ہو بھی آسن بابا جی تُسا آنکھو تمہیں مکام دی چھتے چڑھ کے اپنے سردار اندر آنے بیکھا بابا بیٹا ہو بیٹا ہو مکام دی چھتے چڑھ کے این گلی اچھ نگاہ پہی لطف دو سلم نے سرکار مصطفیٰ آ رہے ہیں نال سرکار مرتضی آ رہے ہیں نال حسن امیر آ رہے ہیں اگے اگے حسین بادشاہ آ رہے ہیں این مکام دی چھتے کھلائی دیوے کہتے بابا جان ذرا گلی اچھ نگاہ کرو انجھے تا سارے حاشمی سوہنے آنے لگ دیں اللہ جو میرا حسین دیں گھنے اللہ claro مالک باس تا دیں گھنے مالک باس ترہ اشک حسین بھائی جان انہوں ذہن جنہی رہا کی چھاتے ہیں یا زمین ہیں مولا دے کیسے کیسے عزدار گزرن کیسے کیسے عاشق گزرن مولا دے کیسے کیسے منانا اشک حسین حبیب دوڑے ہیں چھاتموں کی زمین دے ڈٹھا ڈٹھا دے مار گیا حبیب دی ماں این مردہ پتر دے کولائی آخر ماں جو ہائی تھوڑا رنی ہے مظہر کولائی خیرتے ہیں اس کے زیادہ پتر ڈٹھا دے مار گیا اس کے مار گیا رو نہیں اس نے چاہ اندر سما بندہ حاضر ہوئے نہ بولے ہو نہیں سکتا مظہر پیادے اس نے چاہ اندر سما دروازہ بند کر جڑیاج پہ آن انہوں نے کوئی نیتا ہوں نہیں مالک بعد رکھی مالک اس نے جڑیاج آن دے پہن انہوں نے کوئی نیتا ہوں نہیں پتر نچا کے اندر سما کے دروازہ بند کر دیتا مبشر بیرا اتھ پڑ نہیں سکھے اتھ بے کے سون لے نہیں سکھے بھائی جان پتر چا کے اندر سما کے مسکرامنا یہ بڑا ہکھے عشق حسین آئی دل لے چھے مسکران رہے ہیں سرکار آگئے کھانا لگیا مگ گئی میرے حصے دیں نوک رہی سامنے کھانے اینجا آکھ لمزہر سرکار مصطفیٰ دے سامنے بادشاہ کھانا شروع کرو مولا ویکی فرمیندن جا علی بیرا کھانا شروع کرو مولا علی ویکی فرمیندن بیٹا حسن کھانا شروع کرو مولا حسن ویکی فرمیندن حسین ویر زہراں تو چھوٹے ہو کھانا شروع کرو دعا چاہیے دیئے زدارہ کھانو مولا ویکی فرمیندن ناما جان تُسیں کھاؤ بابا تُسیں کھاؤ حسن امیر تُسیں کھاؤ شبیرتہ نہیں کھاؤ ویکی فرمیندن اُدہ کھا ساں جدہ میرا سنگتی آسی تھا مالک ہے بادر مالک اس طریقے مہدہ کھا ساں جدہ میرا سنگتی آسی تھا مظہرہ دے مولا کون فرمایا حبیب فرمایا حبیب مظہر انج مولا دا چہرہ گئے کدے بادشاہ بچے ہیں کدے انج بازار بچے ہیں انال کھیڑ ری ہو سی اللہ جانے کہیں مے لے آسی مولا فرمایا جدہ آسی میں حسین امدہ آسی مالک تو ریپوری قبول فرماؤ یقینم قبول ہے انج مظہر گا رہیا تو جلد انال پہ رہیا کہ مولا دے قدمہ دہاترہ کہتے بادشاہ اے من حبیب دیمادہ سے حبیب نام کے ٹرگی ہے کہ مولا تو سنگھانے کھو میرے مولا نے لٹھا فرمایا مظہر میرے پاسے ویک اجا تائیدہ میں مدینہ جو سدہ بھی آن میرے بختے میرا نانا موجودے میرا بابا موجودے میرا حسن بھیرا موجودے اے تیرا حبیب جو نام کے ٹرگی ہے اندر کہیں دسو تو امام لے قدمت مطح مار کیا دے پتر بطولدہ حبیب مر گئی ہے مکان دے چھت تو ڈٹھے ہیں دنیا چھوڑ گئے ہیں مولا فرمایا اتا زندہ ہے تری انتظار کر رہی ہے جلدی جا میں پہلے آکے کیسے کیسے مولاد مندالے گزرے مظہر دروازہ کھولے سامنے حبیب کھلائی پہلی گل حبیبیہ کی دیگے کہ دے بابا جان میرا سردار حسین آگی ہے بیٹھا ہوں تیرے سامنے بیٹھن مرشد بھاج پیا حبیب دوسرے روپے ہو چلو میں اگلی گل کر دے وہاں اے انج مولا دے قدمت آکے سر رکھیا مولا نوکر دے سلام میرے مولا نے ان حبیب نحان نہ لیا پہشانی تو بوسر دیتا تے فرمایا حبیب بھی رہا یہ بھی ابحلی تیاری جو کیتی ہے جہاں او خط نہیں آیا جہاں خط ہوتے میرے یہ بہنہ دے دس خط بھلو 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 مالک راضی ہو تنویڑے آباد ہو مالک راضی ہو بڑی قبول ہے مجلس روحانیت علی مجلس مولا فرما رہے ہیں ابھی بھیرا جہاں او خط نہیں آیا جہاں خط ہوتے میرے یہ دیئیں دے دس خط تتہ کربلا دا شہید ہیں میں ہر مجلس جا دا رہنا ہاتھ بان کے آ دا رہنا ہاں جو ایک آوے آوے ہو جس دے شام علی بی بی دمور ہوئے ہاں جو آوے ہیں جڑی کبر ہے ذریعہ نجات بڑھے دامو عرم کربلا دا میدان دیگر دا بھیلا لتھا بیٹھے دے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب ہیں بلو 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 ترے بیڑے آبادو بان شلکہ غمج دری ہے نہ نکلے مالک ترہ پرسہ قبول فرمایا لتھا بیٹھے دے آدھا بیٹھے لوگوں میں غریب ہیں غریب باو جی او سڈیندہ بیٹھے جڑا محمد مہرد سوا رہی غریب او بیٹھا سڈیندہ ہے جنہی دلد محمد چاہ کے مدینہ دی اگلی اجدردہ آئی پہلی دفعہ غربت دہو دیتا ہے زمین حل گئی آسمان حل گیا ملیک کا تو تشبیع چھٹ گئی بزرگ زاکری میں پڑھ دیں غربت دی صدا اللہ دی پوری قائنات سنیئے جس دسردار سالار جس دنا ہے آمر غربت سنی سے قافلے نہ دے رکھ بنجو میں نوے کھڑتا دیو جنگل جگری پیٹھا سڈیندہ ہے تو گھر روانا ہے تری حیقی میں نہ نکلیں مالک ترے بھیڑے آباد فرماوے اینج پرواز کرندا ہویا اتھا آیا جتا نو لکھ مارانا لئی ایک غریب مری مانا لئی زہد برا میں ان چاکھا نو لکھ ہدای مارو ایک بہن آدھی آئی نا مارو آدھی آئی نا مارو ایدھے چھوڑا مانا لکھ کوئی نہیں ایدھے پتر مارے گئن ایدھے بھیرا مارے گئن اینج کولا کھلا مسافر میرا سلام میرے مولا ہوتا نٹھا فرمایا آمیر میرے اسلام ہوئی تہا ہے کی تیئے آمیر تڑپ گئے تیوے کہتا زخمی تسا میرے نا تو واقع ہو شبیر دی آغاز پہ آمیر تون تا نا آدھا ہے جا آکھیں تا دسا اے پرواز کس مقصد واسد ودا کرنے تڑپ گئے تیوے کہتا ہے تسا جو غیب دیا خبر آدھا ہے تون کوئی حسین نہیں صدقے ہوا سیدھا دے ہیں اینج مولا دے قدمت متھرہ کیا دے غریب نزدہ تو زہرہ دے چانے تے مولا میں کلنے دھیر ساری قوم میرے نالے میں نجازہ دے میں انہ لوگ انہال جنگ کرنہ جڑا بندہ عباس دا لم چامنہ چمنا ثواب سمجھن دے اس لی ہے کیونہ نکلے چھڑا صابر کے فرمایدن آمیر تیرہ تبھلوں ہیں جنانے دے کلمہ پڑھنے انہال جنات لڑا منہ ہوندے تا میرا غازی انہی لہے بنجے آ میرا اکبر انہی لہے بنجے آ فرمایا جنگ نہیں کرنی مولا کوئی کامن تا نہ کر دے ذمہ لاؤنا فرمایا آمیر تن پیا وینہ بیر علم زافر دے پتر دی شادی تے مولا شادی تے تتو سہی آمنہ آئی فرمایا آمیر 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 مارے گین فرمایا تون جلدی جا تی میرا حکسنے ہون کے زافر نو دےوے مولا کے اکھنے فرمایا میری طرفوں آنکھیں زافر کو شاوچ مقتل دے بہ گئے تی نے پتر دی جانج تے آمہا میرا اکبر زین تو لے گئے سیدہ دے جن لا شک بردی نہیں چاہی میں نو قاسم گولنہ پہ گئے ہون اصغر بے لگڑا بیٹھا پچھے بہین دا بلکہ امیر صدقے ہوا تورپیاں میرے گربان چاک والنج خاک انہوں دی گرے لے ساری قوم زافر کو لبیر علامائی زافر جلدی پتر نو سہرہ پا ازا اپنے اپنے وطن دے بجنے ہو گئی یہ میرے حصے دنوکری کو وین کرنے روان علیہ زدارہ ہوں جدہ قوم مجبور کیتے نا تے اے اینج زافر سہرہ چاہیا ارادہ کیتے جو میں پتر دے متھے نال ناما روان علیہ زدارہ ہوں جدہ متھے نال سہرہ نائلہ یا یقنہ تے وینے زافر اللہ دنائے سہرہ نپاویں زافر ڈٹھے آمیر دے گرے بان چاک والنج خاک روندان دے وینہ دے کرنے زافر آدے آمیر بھی رائیں جے آدھر جی میں تو پیان ہے بہتر ہے میرے پتر دی شادی تن آئے ہویا میرے نٹی تے بے گیا دے زافر میں جانی بڑھ کے نہیں آیا تے تے نم دسانی آیا ایک گالے کربل دی ریت تے کھول گینی وہ زہرہ دی دے صدقے ہواں بیڑھ کے بولوں ملک رازیوں میں نے شل کہے گا میں جدہ دار دی ہے نک دا فبابا لگ دا فبابا رو رو کے آمیرہ دے میں جانی بڑھ کے نہیں آیا تے تے نم دسانی آیا ایک گالے کربل دی ریت تے کھول گینی وہ زہرہ دی دے میں صدقے ملک رازیوں میں نے مکان کا بولوں اے جی بابا نوکرا 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 رو رو کے آمیرہ دے میں جانی بڑھ کے نہیں آیا تے تے نم دسانی آیا ایک گالے کربل دی ریت تے کھول گینی وہ زہرہ دی دے را دی دی دے آمیرہ موت پیٹھ کے آدھا کول شامی کوفی رال مل کے تے تیرے پیر نمازن والے اوہ توں وانج نہ وانج تیری مرضی ہے وہ تیرے پیر دا پچھوڑا میں صدقے ملک رازیوں میں مکان کا بول ہے سونی بادہ تو گئی جدہ آمیرن گل کی تیئے زافر سہرہ تروڑ کے زمین سے ساتھ چھوڑے اینج کاؤں مالے پاسے وے قیاد ہے میری کوئی شادی نہیں میں اجڑ گیاں میرا سردار لریب ہوگی ہے جہ میرے نال کر بھلا میں آیاوے جہ وطن دے وجنے ٹھوڑ جاوے میں رازیاں زافر پرواز شرکی دیئے جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں رو سگیا اینج چوتھے قدم دے زافر آئے بٹی دے بھائے گیا دے آمیرے دسا جدہ توں ٹرائے میرے سردار دی آلت کے لی آئیے آمیر موت پیٹھ گیا دے کے دسا جدہ میں ایک درے آن دویں فیوڑ دے دی تے بیٹھے علمان علمان سارے یار سارے بھلوے بھلوے بھین کبھولوے اور رو رو گیا میرا دے جدہ میں ایک درے آن دویں فیوڑ دے دی تے بیٹھے ایک بھینو گل لائی میں صدقے ہو گئی میرے عصید عبادت سونی عبادت ہو گئی گوین کرنے زافر عصوے لے کربلا آیا جدہ نو لکھ مار مار کے تھاک بھی آئی اینج زافر بھائی جان ایمان دے کولا گھلے قدمہ تے اترا کیا دے بادشاہ نو کردہ سلام ہو گئی ہیں فطرہ تے تقاضے جدہ کے ڈکھے نو کوئی اپنا ملے دو خوادویں ہیں اینج غریب تاوے کیا دن آمیر ہونا یہ ہے میرا اکبر لہ گئی ہے ملوے تو ادا ملک رازیوں ہیں آمیر موت پیٹ گیا دے بادشاہ تیری داپڑی کا تا دایا فطر کی دے گئے بھیرا کی دے گئے مہمان کی دے گئے جس ویر تے مہارے بھیڑ بھیرا دیا اینج شبیر بیٹی تو اٹھا ہے تے زافرہ لے پاس میں کیا دن زافر بھیرا کیا جواب دے وہ میں تیرے سوال لاندہ صدقہ صدقہ زندگی ہوئے زندگی ہوئے ویر قبول ہوئے ویر قبول ہوئے علوروں کے سیدہ دے کیا جواب دے میں تیرے سوال لاندہ لان کو سگیئے میرا اٹھا رسال لاندہ اگر کوئی مجنج بے اولاد تجولی پھیلا ہوئے جتنے ہے پہ کر دے زافرہ دے مولا اکبر مارگی ہے یہ سیدہ دے زافر بھیرا تو تا اکبر دے پھچھنا ہے لازا پہلے لاش میں اسغن دی جائی ہے درہ میں ہاں بدن میں گرم ریت پائی صدقے صدقے بلوے بلوے سارے شاملوں سو ہو گئی عبادت فکر بھیرا سونی عبادت ہو گئی زندگی درہ دوے جتنے ہائے پہ کرنے ہو زافر بھی ٹیتے بہ گئی ہے آدھے ہائے بولا جے اجازت ہوئے تا میں جنگ کر رہا سیدہ دے زافر جنگ نہیں کرنی ہے مولا کوئی کم تنو کر دے زی ملہ سیدہ دے زافر دعا دے ہاتھ جا اجازت ہو گئی ہے جنگ رنے کربلا دے غریب ہے سیدہ دے زافر میں تمک گیا تو صرف ای امک دوا شاء اللہ بچ ونگے میری بھیڑ دی ریتا اللہ مان اللہ مان سارے یار سارے شاملوں سو سیدہ دے میں تمک گیا تو صرف ای امک دوا شاء اللہ بچ ونگے میری بھیڑ دی زافر دے مولا اتنا کیوں پر ہونے ہو سیدہ دے زافر بھیڑا روم نہیں تک کرا ای اگال جگر میں رنو پکھان دی ہے قاتل نکھرے تے میری تھی پیان دی ہے سیدہ دے زافر میری دیر لگئی ہے مرحبا 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 بڑی مندور مجلس اللہ بانی مجلس نو زاکر سویل اباس نو مالک ارشاندہ بقت لائے او دے مرومین دے مالک انا محفر مائے زاکر اعلی محمد مد آئے اعلی محمد زاکر اعلی محمد علی ملنگ و صحبہ بلکل مقتصار ٹائم اجے پڑھ سو اعتماد صدوہ برہی عدد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم مقننہ اللہ علیہ وقل عدد کنال حسن صلوات پاہ رہے وعل آبائی فی آزئی ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ العلم النہار و لیم بافظم و قیدم مناصرم و دلیلم و این نحتاز اس کنو ورزقاتم و اتمتے اہو فیہ طویلہ یا رب محمد ام آل محمد و اجل فرجہم قیم آل محمد کریم اللہ عظیم عبادت اپنی باردائج منغوشت قبور فرما تمام عزد دارندہ مقدس طہر مقام تطور آیا بانیان بائی سوائے لباس پاندہ سفردہ بچھاڑا سوائے محنت وارس زمانہ اپنی عظیم باردائج منغوشت قبور فرما تمام دوائیں دی قبوریت واسطے سلوات سارے بوزد ہیں خدا کے دین حق کو بچایا شبیر نے کعبہ جو گن رہا تھا بنایا شبیر نے سر دے کے ساکیے زہرہ کے لال نے باطن سے حق کو چھین کر دکھایا شبیر نے سواب نانے دی پشتو تے جناب زہرہ دچہین رہ دے نبی نے سجدے قتول بکشیتے وے دسارہ درین رہ دے دسا نبی دی نماز باتر جہے مکمل نبی تا سجدہ خدا کی تے دماغ دے وے چھو سائین رہ دے اے میں نے آدھا رسول آدھے اگال آکھنٹ بہن کوئی نہیں نماز کو کوئی نماز کوئی نہیں جڑی نماز چھو سائین کوئی نہیں کریمِ کربلاتی عظمت دے سلوات سارے بہوازر بکن پل کربلات کوفہ پنتالی میل دے سفرے انہ ظالمان اتنے تیز معمول دوڑائے صبح دے ٹرے حیوان دوطورن دے وقتی جو کوفہ دے باروے انہ ظالمان سائدار دکھ ملے اکمینہ دن سجاد اپنے پرددار اون سکھ و درخت لے ون بلا سید ساد دین امام ٹرد اتھائین جت اٹھاراں بھرام دی بھین کریفہ ددار اون مٹی تبیٹھی رون دیئی سید دیوازن دی آلیہ ظالم پہ آدھن جو اپنے پردداراں کو ون کیوں سکھ و درخت لے ون بلا پتران تے بھرام دی موت مکی بی بی پردداراں کو نالاکے درخت لے میڈے امام اٹھن دی مہار پکڑیے ٹردوے جنگل دے دامن نالاے حیواناں دے پاسے دیکھ کے ادھے کھاؤ پیوریز گلدہ نقصان کئندہ نکرائے سیدہ دے بردسوہ نقصان کرے سو میڈے کن گرداجت نہیں کرے دی وستروں عبادروں حیوان چردرہ دن غریب اپنی غربت غربہ دی دے واقعات درہاکے روندہ بیٹھے علاقے دا زمین دار قریب ہے ادھے مسافر پردسی راگی بیمار کے رست چھوڑ دے سیدہ دے کیوں ٹھینے ادھے تے کو پتنے جنگل دے نامن نالک شیر رن دے جڑا انساناں دا دشمنے سیدہ دے میں مہارت گلے اندھے بڈا پردہ داروں دے اشارہ کر کے دے اور روندہ دی ہاں دی تھے ہیں ودی ہیں یہ گلنا پیوں دیا ہے یہ شیر گونجا مرین دا دے میٹیاں پٹن دا دے اے زمین دارا دے میں کلہ حیوان دے مقابل نہیں کر سکتا تے کیدی دے چھوڑا مانا لے کوئی نہیں میں درخت چڑا میں ہفت افسوس دے ملن ادھے میٹے دریاں پیلے تے شیر گونجا مرین دا دے میٹیاں پٹن دے جگن جگن قیدی دے نزدی کوند دی ہے ہیوان مٹھاں دگی ہے آن کے قیدی دے کدمات مو رکھا کائی گل پوچھیے سیادہ دے سچے شیر بھائی گل پوچھیے سیادہ دے نلوا اے وی سچے شیطری گل پوچھیے سیادہ دے نا آبرو رو نمے پروہا اے وی سچے شیر زمین تے چکر ماریے ہیوان مر گیا ہے اے زمین دار دراب کھلتا ہے آن کے قیدی دے کدمات دویں ہاتھ رکھے آجائے اُلے لمر کے دیئے ہیوان آدھیاں گل نہیں سمجھے نائے نائے کڑھے سا سکتے شیر بھائی گل پوچھیے شیر بھائی گل پوچھیے ہیوان مار کیوں گیا ہے سیادہ دے اوہ تا میدہ لگ دائی تو کوئی میدہ لگ دے آدھے اوہ ہیوانے تو انسانے سیدہ کی میں لگ دائی سیادہ دے نروہ جدہ میں وستائے میں دے دروہ دے چوکی دار آئی آدھے چوکی دار دیماؤ تا واستائی میں کڑھے سا شیر کیڑی گل پوچھیے سیادہ دے میدہ کول شیر بچھائے میں سنے کربلا بابا مارا گی ہے میں آکھے آوہ شیر میں دہ بابا کربلا سیادہ دے وادان یہ میرے کول شیر بچھائے میں سنے چاچا گادی بھی مارا گی ہے میں آکھے آوہ شیر میں دہ چاچا پاسی مارا گی ہے آدھے چاچا پاسی مارا گی ہے سیادہ دے میدہ کول شیر بچھائے میں سنے پھوپیاں کہے دو گئی ہے میں آکھے آوہ شیر میں دیا پھوپیاں کہے دو گئی ہے ہیوان زمین تے چکر ماری ہے تے شیر مار گی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناودِ علیاں مظہر الاجائب تاجد ہونن لکھاؤ فی نوائب کلو حمین و غمین سینجلی بے عظمتک یا اللہو یا اللہو یا اللہ بے رہو دکھاؤ محمد یا محمد یا محمد بے ولایتک یا علیو یا علیو یا علی عدرقنی 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 فی سبیل اللہ لہما صلی علا محمد و حول محمد و جل فرجہ علی محمد ملکے صلوات پڑھو کافی سارے بیٹھے ہو تھکو نہیں مجلس دی قبولیہ دی خاطر دعاوان دی قبولیہ دی خاطر بیماران دی صحت یابی دی خاطر بارویں سرکار دی عام دی خاطر صلوات سارے ملکے پڑھو اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ و رب العالمین اے والا اگے باطل المتقین والجنت للمومنین صلوات 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 مولا عشرف الانبیاء والمرسلین صلوات 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 سجد زگلے صلوات 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 آمان علی رات مغرب دے شادی نماز پڑھیں قرآن چھاویں مکان دے چھتے آکے باہویں قرآن ہی پڑھیں سالہ انتظار ہی کریں رات دے کہیں اسے تیرے مکان دے چھت نلو درسوں وکسو ملے علی پاسے نیازِ حسین ٹرگی رہانہ بدل گیا دھور اٹھاوی رجب کھو مدینہ چھٹے دو محرم نو کھر بلا ساتنو پاڑی باندھائیں دہمی علی رات آکھی گزریئے دہمی علی دے ہار بہتر کزیہ تے وین ہکنے شام گریباں پھارے دیندی رہئے یارہ محرم دے لپار ڈھل دے پھین نموے رنگ دے زیور پھاکے علی و بطول دے اندھیاں شام دے دریئے مقامہ مکشا تیامہ لہے پیئے با دے علی رات بلا ہوئے بلا ہوئے لہے پیئے وعد علی رات مغرب تے شادی نماز پڑھی اس قرآن چاہے اس مکان دے چھاتے آئے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے جیدہ ادھی رات مکیئے تے تھک کیئے مدینہ آلے پاسے موکار کیا دیئے ہمیڈا وعدیں اندھا سچا چاچا دھی تھاکو بھئیے مرحبا مرحبا تے جیدہ غریبے نینواد سارا علی سانگ سامنے آئیے نا تیرے آنا دی پیئے نگاہ اندھی چیخ نکلئے اندھی ہیک کنیزے چاچا جی دوڑ کے آئیے تے آدھی یہ بات سمڑی کیوں پہ ہی کر دی آج تا تیرے گھر تیرے سردار آنے ہیں اون میں لے اشارہ کر کے دیئے دیکھ یہ ساردیاں شکلان میرے چاچے حسین وانگ نئی پیوں مل دیاں موہ تے ہاتھ ریکیا دیئے اللہ ماناک یزید دے باغی کو جا اپنے چاچے نمازی کو جا تے جیدہ ایلی اکبر دے سر علی سانگ سامنے آئیے نا اون میں لے آدھی یہ دیکھ یہ ساردیاں شکلان میرے بھیرا اکبر وانگ نئی پیوں مل دیاں تے جیدہ شہزادہ امیر قاسم دے سر علی سانگ سامنے آئیے اون میں لے کنیز کو ہاں دے نالا کیا دیئے منو پرچا لگ دے منو لوٹ پائے گئیے مرحبا مرحبا بے جان مکان دے چھت دیئے ان کا نیتیا یہ بزار دا کیت اس مطالعہ ڈیٹھے اس کچھ مستور ہیں جنہ دے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ایک بڑھڑا کہے دیئے جنہ دے گل چھتا ہو ہتھانچ ہاتھ کڑیاں پہرہ اچھ بیڑیاں اکھی چپانی نہیں لوگو دا روندے تے بھیرا سجا دا فرمان یاد آئے کوئی بڑھڑا کہے دی ملی چار سوال کرے ممبر دی قسم کنیز دے سامنے آکھڑیے تے ہاتھ جوڑ کے آدیے تنو پتت ہے میں مدینے آلے سیدہ کو لگو قرآن پڑھے میرے سرداراں میں نو آکھیاں غیر مہرمت پردہ کرے اوازان دے دیکھ لوگ شداو دے پیندے ٹر دے لے میں نو بیرا سجاد آکھ آئے اگر کوئی ملڑا قیدی ملی انتے چار سوال کرے اوازان دے جو منگسے میں دے چھوڑے ساں میں دی جگہ تے چار سوال پوچھ اوکھے آئیے سیدہ سجاد سامنے تے ہاتھ کھڑو دیئے گڑڑا قیدی میری ملکن دے حکمیں چار سوال اندہ جواب دے بیمار دھی میں جے لہن جے نال بول کے دے ٹر جا اپنی ملکن کو آگ جیڑے چار سوال تے زمیں لائز خود پوچھے بیمار دے اس لہن جے کوئی دا دار دائی کھاڑا نہیں سنگی ممبر دی کشن میں اتھے آ کھڑیے جی تیرے آنا رون دی کھڑی آئی آ دیئے میں نو یزید دا قیدی نہیں لگ دا میں نو کوئی مہن وڈا غیور پیا لگ دے منتلا یہ جیڑے چار سوال مجھے ذمیں لائے نہیں خود پوچھے ممبر دی کشن میں کھاڑا نہیں سنگی چاداری جڑے دیاں دیئے سیڑھیاں لہن دیاں 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 مدینہ آلے پاسے مو کر کے آدیاں دیاں دیاں چاچا ہون دیئی دی مجھبوری بان گئی ہے مرحبا 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 ہون دیئی دی مجھبوری بان گئی ہے ممبر دی کشن میں کشمت اتھو آ گزارے آخری لفظ تے ایک کوئی مین کرسا کشمت اتھو آ گزارے جتھن دیئی مادی کاندہ اوہلہ لہی کھڑی آئی انہیں دٹھے ریحانہ وفا دی ملکہ دو وقت رک گئی ہے فیضہ دو مخاطب ہو کہا دیئے میں مدینہ آلے سیدان دی نوکے رہاں میرے سردارہ آکھے آئی اگر کوئی اوکھا بے لاوی بے گناہ قیدی ملی دعا مگاویں جتنی ودی مشکل ہو سی تال جاسی آوازان دے تھواری چوپ رس ہیں دیئے جو دوسر بے گناہ قیدے تھواری بے گناہی دی میں گواہ پندیاں دعا مانگ اے جیڑی ہیں تصویرہ میں کوئی نظر آنڈیاں پھینے جوٹیوں ہوئے ممبر دی قسمیں گل کر کے ٹر پہیے جی میں کھڑی آئی مادی کنڈ تھے متھ مار کیا دیئے ٹر جا میرے ویڑے کو کسے بعد نظرے دی نظر لگ گئی ہے سید سجاد شامنے آئیے سلام ولیس اسلام علیکہ یایوہ زعیف او زعیف میرے سلام علیکہ سلام رہانہ بھین میرے اسلام پہلے دنیڑے کڑھو دیا یعنی ترائے یا چار قدمہ دے فاصلے دوانی کھڑیے دھی میں جلے جنال گول کے آدھیے برڑا کے دینی جسمہ جو میں نو بھیڑ سڈن آلا تو کونے میں نو بھیڑ سڈن میرے ترائے بھیڑا ایک میرے سکا بھیڑا جیدہ نائی برہی میں دو چاجے دے بودرین چھوٹا کبھارے بڑا سجاد مرحبا 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 دینا سیادے سجادہ نائے رو رو کیا دے سنیاڑو سجادہ مرحبا ریحانہ تڑ پیئے آدھیے برڑا قیدی کیوں دیا گالی پیئے کردیں میرے سجادہ ترے بھی شہراند جوان آئی تو بہت در ساتھ برڑا پیئے لگ دیں میرے سجادہ ڈاڑی کالی آئی تیری ڈاڑی چٹیے اندھی کمار سی دی آئی تیری کمار نیوی ہوئیے آواز آندے تو رات ود روندے میرے سجادہ پاڑی کالان آرنگا سیادے سجادہ دی آواز آندے یہ نشانی دے وہاں مان لے سین آواز آندے دے نشانی اوہے لے باکر دے باپر رونے تیرو گیا گیس جدہ چھے کڑی دفن ملان آئی آویں دے والو درن لگیا آویں میں دے دا سار چمائی میں آکھ آئی اگر کوئی بڑھڑا گئی دی ملی ہوں تے چار سوال کرے دے پوچھائی دیا کھائی دسا کڑے کڑے چار سوال میں دے نوہ کھائی پہلا سوال کرے کتھوں دہ وسط دوہ سوال کرے زادہ کونے تریا نا پوچھے چوتھا پوچھے کیڑے جور میں جو کہے دے آواز آندے دے پہلا سوال کر میں جواب دے میں مدینے دہ وسط دو دوہ سوال کر میں جواب دے میں زادہ سیادہ دو تریہ سوال کر میں جواب دے میں لے نا سجادہ دو چوتھا سوال کر میں جواب دے نا نیتہ دین نا وجدہ مدائی آل محمد زاکر آل محمد مصور گام زاکر تصور عباس مراقبولہ بروچہ ان کے بعد مصور گام بحر المصحب سید آدھا مخلوم زاکر آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر حضرین کوئی فضیل نہیں حسین رزین چھوڑ بھنجن دیبار عمر بن سعید اپنی فوج کو حکم دے کیا لہا بیٹا ایک ظلم رہے گئے یہ فوج پچھ دیئے کیا لہا ظلم رہے گئے ایک امینہ بول کیا لہے سامنے نکھنا لاشاں دی پہچھاڑ بکھیے کلو مار گزرے اتر دی لاش نہ پہچھان سگے بین گزرے بھرا دی لاش نہ پہچھان سگے فوج پچھ دیئے کیا کروں آدھے گھوڑے اکتے زینہ کسو لہے دیا نالاں پائیو لاشاں پہمار کرو انہ زینہ کسین انہ ارادہ کی تا واقع چاؤ سامنے ہک دستا ہے خبردار آسا لاشاں تی گھوڑے نہ بجھا ورن دستا ہے آدھے کون ہو تیڑا روکنہ لیں آدھے آسا حبیب ابن مدہر تی رشتہ دار آدھے چاہ گن لاش حبیب ابن مدہر تی لاش چوی پہمی وطی راد کی تا واقع چاہوں سامنے ہک دستا ہے خبردار آسا لاشاں تی گھوڑے نہ بجھا ورن دستا ہے آدھے کون ہے جنی میری فوج تو روکنہ آدھے آدھے ہر دے وارے سائیں آدھے چاہ گن لاش ہر دی لاش چوی لاش چم دیا رہیاں کٹے کل جواز آدھے لک ہم دین مہمان تا بچ دے بید ترے لاش بچیاں ایک اکبہ دی لاش اسگر دی لاش حسین دی اپنی لاش حسین سجی ہاتھ ودا کب ہاتھ ودا کیا رہا ہو میرے لال میرے سینے نہ لگ مجھو نہ کوئی توڑا وار سرے گیا ہے نہ کوئی میڑا وار سرے گیا کیا منظر دائی فیزان خیمت ماتم کر دی واپس بنی آدھی علی دی مانگ دعا آج دائی مر مجھنے آئے مغفیزان کیوں موت دعا مانگ میرے اکبر لگتا ہے تو موت دعا نہیں منگ میرے عباس لگتا ہے تو موت دعا نہیں منگ کیڑا منظر دیکھ آئی آدھ علی دی آدھ خیم تیڑے ہر لاشا چویش گئی تیڑے بیرام پتی لاشا بچ گئی لاشا تے گھوڑے پہ بچ آدھ آدھ مانگ فیزان میں کوئی جادہ دے میں بد دعا کر دی آدھ علی دی کریم دی بیٹی کریم دی بہین بد دعا نہ کر پوری قیدات گھر کو ایسی آئی ایک مشورہ دی چاہ نی آدھ آدھ علی دی یاد کر جدہ نجا دے کریم آیا سے جنگل چویے کشیر آیا جدہ تے مامال تے روندھ ری آئی واتے کلزوم دے مامال تے زمین تے لیٹ لیٹ تے آدھ آئی واتا تے مر گئی ہو آئی آئی پاسے نائی آئی شیر ساڑے نال لگایا دو مورا مسا کربلا گئے ملائی آئی شیر جنگل چلگ گئی آئی ستوی نو پونی باندھ آئی آئی کھانوڑا پیوڑا چھوڑ دی تا آئی آکھے تم آئی شیر نو حکل مار آئی آوازان یا ماں فیلان جلدی دے نال شیر کو سڑ چا ہو سکدہ میڑے بیرام باتین یا لاش بچ خوان دے گلاؤ بھالے قدم چاہے در خائم تے آئی مو جنگل دے پاسے کر کیا دیا بولا آرے سجل دی آ مسو مسڑ دی شیر ہی آیا جی جو پانی آئی لاش شادی طرح نہیں گیا ہوتا مات آلے ہوں ویلے زڑے جس ویلے اکبار دے سین جب بل چیل بہت اچھے بہت اچھے مقدوم دادا سید دادا مقدوم فیصل عباس شاہ سیخ وصاب ذکر محمد وعلي محمد بیان فرمائے ان کے بعد عزت معباج القدر شاہ نشای فضل مسائل لاکر گور عباس زکر محمد وعلي محمد بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن اللہ 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 صلوات صلوات گا علیہ وعلا وعی فی ہا ذہی سات رفی قل سات رفی محمد ولیم وعافظ وقائد مناصر ودلیم وائن احط تس بنہ والز گا طبعا ودع تک احو فی خوا تک کی احط یا رب محمد وعالی محمد وعجل فرجالی محمد الہی چوتا دی عظمت اصدقاء تمام زن و مردہ اس عظمت والے ذکر تو رائع عبادت عزم شمال فرمائے جتنے کا حاج عدلے کے ایوٹ میرے اللہ پورے فرمائے بانی یہ مجلس بیرادر زیوکار دی یہ صفحہ ادا بیچھے عبادت شمال فرمائے یہ ذکر دی عظمت اصدقاء انہوں دے مرمومین دے درجہات بلان فرمائے بیرادی زبان مزید تعصیر میں فرمائے اللہ سننیت عالم محمد دی زیارت آخرت جال محمد دی شفاعت انشاء فرمائے اللہ سنی تمام حاجات شریعہ اپنے دربار مستجاب فرمائے یہ ذکر دی عظمت اصدقاء یہ ذکر دی حقیقی وارث امام زمن دے ظہوری تعیف اور سب انہوں نے گانا کو اپنے امام دے انسان شمال فرمائے بحق جناب سیدہ سلام علیہ سنی تمام دواماً اپنی عظیم بارگاہی سرخی قبولیت نے simun اور آور دی قبولیت واسدہ سار ملکے ووازر غانون سلوان پر ہو میں ایک فرمان اس دبار ایک سطر نصیب دی تڑی تو جو میرے علیہ پاس یہاں سے ابن امہ سعود پانچ چیزیں اللہ نے علین و ایسیاں عطا کی تھی ہیں پانچ چیزیں علین و اللہ نے ایسیاں عطا کی تھی ہیں اگر ابن مسعود انہیں جو ہکوی ملویں دی انہیں پنجہیں جو ابن مسعود انہیں ہکوی ملویں دی تھی زندگی میں کو مل دی جناب نو جتنی ایک پاس علی والی وہ فضیلت ہون دی دوے پاس وہ حضرت نو والی زندگی اور پنجی سو سال دا اقتدار ہون دا ابن مسعود پیادے میں پیر دی ٹھوکر نال اقتدار ٹھکرا کے علی دی فضیلت لوا ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے آئے دری پانچ چیزیں جنہیں اللہ نے علین و عطا کی تھی ہیں زمانے سے کہیں کنے سو دی تھی ہیں پنجہیں پچھیں جو چیزیں کریں اسے کہ زہرن علی کو دو چیزیں کمزور ہیں مگر کمزور بھی علی یو جینہ چیزیں رکھیں ہیں جنہیں علی دہ سانی کوئی نہیں یہ نہیں کیوں یہ چیزیں ابن مسعود آدھے قائناتِ آلہ مجھ جتنا اللہ نے علین و حلم عطا کیتا ہے توجہو بھئی اتنا اللہ نے کہنے والے بڑھائے نہیں زمانے چاہ آدم دلے کے قیامت تک کوئی ایسا خطیب نہیں گزریا جڑا منبرتے بے کے سینے دے ہاتھ مار کے آنکھے جو سلونی سلونی پچھو میں علی کہنے میں علی آسمانہ دے را زمینہ نہ لو بہتر جانے سامنے ایک منکر علی اٹھے مولا فرمائے سا تیرے ہاتھ دیا تھے لی دیا انگلیاں کتنی ہیں فورا نہ دے جی پان مولا فرمائے شرمانواندہ سوچے نہیں مولا یہ دیوچ کوئی سوچن والی بات ہے مولا ہاتھ جو میرا ہے اٹھے لی میری یہ انگلی دی تعداد میں جاندہ میرے سامنے مولا فرمائے در بندے دا پوترباد جی میں تیرے سامنے ہاتھ دیا تھے لی علی دے سامنے کائناتی میں جتنا اللہ نے علین و علم اطاقیتا ہے زمان نے جتنا کہنے علم نے دیتا اور دیکھ دوسرا جتنا علی شجاہ ہے توجہ بھئی اتنا زمانے چھوڑ شجاہ ہے کوئی نہ اچھا اے تو ساں نیت ممبرت حدیث سن دیو زربتو علین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین علی دی ہک زربت مباشر کان سکلین دی بندگی تو افضل ہے توجہ بھئی اے میدان خندق سرکار امیر قائنات نے ستر زربت چلائی ہے علی دی ہک زربت جڑی سکلین دی بندگی تو افضل آو بکھائیں خندق دے میدان ایمان دے لخت جگہ نے او زربت چلائی کہڑی ہے جدہ تاریخ دا مطالعہ کی تدہ پتہ لگ گئے خندق دے میدان جیڑی علی تلوار مار کرے دے روک لئی آئی علی دا رکو یا حملہ سکلین دی بندگی تو افضل کی ہے شو جہاں تیچ علی دا مقابلہ کوئی نہیں تریاں دیں جو سخاوہ تیچ توجہ ہے علی تو اٹھا سخی کوئی نہیں تھی عد ابن مسعود جنہی کمزور چیزہ علی کو لہیں توجہ بھئی کمزور چیزہ زہران جنہی علی کو لہیں او بھی بے مثلہ ہیں فرمائے علی دی سواری کمزورہ نہیں توجہ بھئی مولا امیر علیہ السلام دا گھوڑا جس سواری تو سوار ہوں دیں کمزورہ ہی زہران لوگ پوچھے ہیں یا علی عرب دے جڑے جوان ہیں طاقتور سواری رکھتے ہیں تیری سواری کمزور کیوں ہیں معصوم مسکرا کے فرمائے طاقتور سواری اور کے جیسے پیچھے دوڑا مڈی ہوئے یا خود یا خود میدانی چھو بھجڑا ہوئے فرمائے نا علی قدام میدانی چھو بھندے نا قائد پیچھو بھادی کے مارے آئے پنجوی شاہ بابا سرکار امیر قائنات دے زیرہ مولانا صاحب کمزور آئی عرب دے رواج مطابق میں اس وے لبار جنہی زیرہ ہوندی ہے ہی نا او دعا سہدہ تو ہوندی ہے قائناتِ عالمج پورے عربج ہکو جنگ جو علی ہے جنہی زیرہ فقط سینے تے ہوندی ہے مگر کمزور لہ دی ہوندی ایک بند سوال کیتا ہے یا علی طوری زیرہ کمزور کیوں ہے تے کانڈ پیچھے کیوں نہیں ہے معصوم فرمائے بندے دا پوتر بڑ میں پیچان میں عمران دا رکھتے جی گھرہ کانڈ تے زیرہ اوپانے جائے کانڈ کرنی ہوئے کانڈا لے تو جو ہے اس نیمت بڑا خرچ ہے بلو یار دیاں بٹو ہر بندہ شادی دے باد دعا مگدہ جو اللہ میرا میرا پوتر اتا کھا ہے کہنا عورت نگاہ پھر کے بے ایک ہکو غریب ایرزاد پیرا جیڑا ہیلہ دی سن نمید سردو امام اللہ کے اچھا درہ کے آسمان لپس موکر کیا دیں میرا اللہ پوتر نہیں مگدہ ایک دھی اتا کھا چاہا ہے واہ واہ بھلا جی لکن فارو رو کیا کیا میرا اللہ پوتر نہیں مگدہ ایک دھی اتا کھا چاہا ہے توڑے کوئی تپردے سے میں مصافر دے میں یہ دیوار کھول کرو موڑا لانا بھلا ہے مص چودہ سالہ دے کہتی دے پتر دی دعا کبول ہوئی اللہ دی اتا کھی تھی میں سوے لے بین دے نال نا فاطمہ رکھے میں شزا دے دے حرم دے یا ستہ رکھی میرا حصہ جی مجلس بخر مک گئی آئی جو نا رکھن دی وجہ ہے جیدہ دیدہ ناساڑ مارے آوات کم اللہ پاس نوچ کریں دے تیروں رو گیا دے منصوم آبا ہاڑا دے پاند بھوں ہو کے سالہ جین دی رہ دا واہ 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 جی جی کریں نو کریں بابا سالہ جین دی رہ دا نو مل پو میں مسئی دی چار سالہ دیا تھے جو پردے سے زہر مل گئی تیار سترہ میر بن کے سونے کوئی اتنا پیار آئی موسیٰ قادم دے پتر نو دینا چار سال دے سنتیں بابے دے سینے بغیر ریکو نیدر نہیں آنے دیوانا دے آسریں گندویا وہ اوکھ دروازے تے آئے موسیٰ میاں ہائی تا چار سالان دی بطور اللہ جانے پیونا لکو اتنا پیارا سو سارا دے دروازے دے کھلو کے پیون دے انتظار کریں دیے دے پیون دے کدما دی آٹھ محسوس کی تیز قاسم دی مجھے لے جن اللہ حقل ماریے بچڑا دار لہا میں کھاڑ نہیں سکنا جی لکھ دفا گاؤ جنہ دی چھوڑ دی آلا دے کم دویا ہاتھ کنڈے جبھیں جوانی نصیب ہوئی جو دی دروازہ کھولیا یا پہلی پیونو خون دی الٹی آئی ہے اینج کر کے پیون دے دامانے چاہت پاہ کے دی ہیں بابا آج تاہی تسا کہنو آکھیا تا کجھ نہیں بابا بے وطن سمجھ کے مارے نے اے اگر میں سطر سمجھا لی تو مسلطیں میرے حق کے دعا کرے سے اینج کر کے پیون دے دامانے چھت پاہی کھلو دیئے تے رو رو کیا دیکھ لو دی بابا کیوں یا جو میرا داد کا وطن دور ہے بابا تو رو نہیں میرے نانے کے کوئی غریب ہے نا آئے اللہ میں تک قدردانہ ان سطرہ کیے بابا میرے نانے کے کوئی غریب ہے نا میرا نانے آبڑے قبیلے درسردارے جس تیرے تے ظلم کیتا ہے نانے سا میں ہونے بدلہ لیلے سائے میں نانے نوانے درسینیہ پہشانی چوم کے آدھنا ام نے خیر دیو بی بابی نو دہر ملے گی بچڑا ماں کن گئی بابا نان کی حویلی سیدہ دا ونی ماں پسڑا وطن دبیہ کے بی وطن کرو منا لیو بس آئی تے خالی واللہی میں اکھر نان کے وہڑے چھو خالی واللہی پیو دے کولا کھلوتی تے نکنکے ہاتھ من کے پیری بابا سب چاہتا نشاء لگے ہیں دا کوئی وارس ہو گئی بابای اور ماں نے آج تے وطن ہو گیا بابا تری زہر دی خبر سوکے تری بینہ نو برک پاؤنے بھجی لک دفا کا میں لک دفا کا بابا برک پاؤنے تری بینہ نو بھر بھو منا اپنی زہر بھل گئی ہے دی دے سر دیوال کھول کے ہلا دی خاک روا کے آدھے ہون لگی وہاں واہ 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 نو کرنا بابا تو دی اٹھائیں جی تھا ماں مٹی تے بہ کے رون دی بیٹھی ہے سجیا ہاتھ مبشر چاکنا ماں دی ٹھوڑی دے تل رکھے سو تیچار سالہ پردیسن سیدہ دی پیدی اما آنا تری اپنی مرضی اما مند اللہ اک دفا سر اٹھا کر کے میرے لباس تے بیٹھ جا جی لک دفا کا او جوانی نصیب وی جدہ ماری ٹھے دی دے کھلے والا درگاہ پہی ہے تنیاں ٹھے دھوڑی دے رونوں کے پیدی یتیم آلی شکل کہیں بڑا یہی ہے آدھی اما میرے باپ نو دیر مل گئی ہے میرے باپ واہ 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 جی جی کرا نو کرنا بابا انجائی جی میں تصفہ پانی دوان دائے آکے وارست قدمتیں ہتھ لائے سخی نرازوں سے جو تیری دھی خالی واللہ سوہل جدا کے دو نراز ہو سین تیری دھی خالی واللہ تھڑا سابر کیا تھے بھلہ یہ دسہ نراز تو ہوندہ ہے جہدہ کوئی وطن ہوئے واہ 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 جی لک دفا کا نراز تو ہوندہ ہے جہدہ کوئی وارست ہوئے کنا سنے ہی جو کنا کوئی بیوطن نراز ہوئے ہوئے سخی میں مافی منگ دییاں جو تیری دھی خالی واللی ہے مگر یہ سچ پچھ دے نا قاسم میں جان کے نہیں ہے یہ میں مجبور آمین سیدہ دا میں کنے زیادہ اینجون پیشانی وارست قدمت رکھے رو رو کی پیری قاسم نراز ہوئے تین جے لکھا قاسم ہوئے آئے واللہ میں امام دی نہ لیں تو قربان کروچھا ماتمی اللہ لے نا لے نا اکاسم نواپنی زائر بھول گئی ہے تڑپ کے اٹھے جب پھر میں دینا آسمان پتہ مجبوری دانا آدھا سا ہے اینجون پیش دے قدمت ہاتھ رکھے بسم اللہ بھول گئی ہے بھگدہ آدموں کار کے آدھا ہے آئے واللہ میں موسیٰ فیردہ بھالا نوکھران چاوانی نصیبو بھی لگ دفاکا جدہ بابیدنا دوین کی تای جی میں دو چار سالہ دی سنائے اینجا یہ جی میں تس شاپانی دو آنگا ہے پیوں دے گالت بھائی بھائی ہے لورو کے پیادی ہے جے واکدہ خیرہ رضائے ہی بابا یہ آگا لامے کون سامجائی وانی میکنہ وجڑے نوکھران جی جی خران نوکھران بابا نوکھران جوانی نصیبو بھی مو گئی میرے سے دمکان آخری وائیڑا کاشم دروں پروازگار گیا بوبہ شیر بازار ہے کفور گفن کھری دیا ہے جوانی نصیبو بھی جدہ دروازے دیا ہے دروازہ باندرہ در آئی ہے گلمہ گیا دا بچڑا دارلا دروازہ باندرہ در آئی ہے کزم دے وارسہ گئے لہا وارسان دا نام آئے آئے مٹی تے جھان بھی آئے کلمہ گیا دا کون وارسہ ہے رو رو کے بیادی ہے جیڑی ٹور دیا راکھا آئے بہت باندرہ در آئی ہے زہر رائے دو جی شام دی گئے شاید شاید فضل احمد صاحب کاریل کا سائد کاریل کا سائد کسیدوں کی برسات مصابر غم ذاکر احمد مضائے احمد ذاکر سلیم عباز جعفری اٹھانہ داری ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد مصابر غم بحر المصاب مضائے احمد ذاکر علی محمد ذاکر گور عباز خان برانی ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے دعا امام زمان اللہم کنے ولی کل حجت ابن الحسن سلوات قالہ وعلا عبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساتھ لیل ودنا حرولیوں و حافظہ و قائدوں و ناصرہ و دلیلوں و ان ان حتات اس کے نور زکتون و تمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد اجل فراجال محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کاشف الكربین و اجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجال محمد مجلس سیزادی قبولیت واسطے باواز بلند سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد اپنے جملہ مرومین دی بخش شمقفرت واسطے باردی گر باواز بلند سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے حادیہ برحق امام زمان علیہ السلام دے دور واسطے باواز بلند سلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد نارہ تکبیر اللہ اکبر اللہ چودہ دا خالق کے کافی اب آپ تشریف فرماؤ اپنے مالکِ حقیقی دا نام باواز بلند چیسو نارہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نارہ رسالت یا رسول اللہ نارہ رسالت یا رسول اللہ نارہ حیدری یا علی علیہ السلام کل ایمان نارہ حیدری یا علیہ السلام باواز بلند سلوات پڑھو اللہ امام سلیلہ محمد اموحال محمد دعا مالک کل تمام ابابدہ ذکر پاک دوے ٹرکی آیا رحمان مالک قبول و منظور فرماؤں بانی یہ مجلس میرے بھائی زوار سردار سویل عباس خاندہ صفیہ زاوی شایہ وقت دی آخری حجت امام زمان سرکار قبول و منظور فرماؤں مجلس عزاد صدقے باہی دے جتنے مرہومین اس دنیا تورگن مالک تمام دے درجات بلند فرماؤں سغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماؤں باہی دے عزت بغد مالک مزید ترقی عطا فرماؤں ذکر پاک دے جتنے سادات غیر صدات ماتمی مزورگ نمازی عزت دار چہرے تشریف فرماؤں دل دویج جو حجات لے کے بیٹھے مالک تمام دی حجات نو کا بولو منظور فرماؤں آج دی صاحب تو بڑی دعا مالک ساڑھے حادی برحاق امام زمان علیہ مسلم دے ظہور دویج عشق علی ماتے پھر یہ کس لیے اور آنکھیں اپنی میری آنسوں اپنے میرے تیری آنکھوں میں پھر یہ چوبن کس لیے آگ پر میں چلوں پھر جلوں نہ جلوں تجھ کو ہوتی ہے پھر یہ جلن کس لیے سارے بولو حیدری بڑی 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 بیرمانی بڑی بیرمانی نسلہ نوکرم بھائی جن میرے ماتے پہ مہراب عشق علی تیرے ماتے پہ پھر یہ شکن کس لیے ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا تیرے سینے میں پھر یہ دکھن کس لیے اور آنکھیں اپنی میری آنسوں اپنے میرے تیری آنکھوں میں پھر یہ چوبن کس لیے آگ پر میں چلوں پھر جلوں نہ جلوں تجھ کو ہوتی ہے پھر یہ جلن کس لیے آج سلامت جنہیں کیا بات ہے کیا بات ہے نسلہ نہیں کہہ رہا بڑی مہربانی باواز بلند سلوات پڑھو قصیدہ عظمت باب الحوائج شہزادہ علیہ السغر کہ کون باب الحوائج عزت شہزادہ علیہ السغر تاریخ بتاتی ہے بڑے فخر سے ہم کو باب الحوائج شہزادہ علیہ السغر دیزد ستنہ اور باب الحوائج شہزادہ علیہ السغر دائی قصیدہ کے تاریخ بتاتی ہے بڑے فخر سے ہم کو کیا چھے ماہ کے بچے نے عجب گام کیا ہے دادا نے ابو لاہب کا مو پھیرا تھا لیکن اسغر نے تو نولاد کا مو پھیر دیا ہے یہ نگینہ دراغ مہربانی سنگ یہ آئی لی یہ آئی لی نسلہ نہیں کہا اچھا اتنا کمال سنے آئے میں کجوسی نہ کرا چار سترہ اور پاڑ شہزادہ دیزدیاں یہ نگینہ دیزدیاں میں جڑا لگتا ہے توجہ بھائی آخری ستر تھے ریاض مولا پوری توجہ یہ نگینہ دیزدیاں میں جڑا لگتا ہے اور عرش بے شیر کے قدموں پہ پڑا لگتا ہے امہ لیلہ نے عقیدت سے کہا امہ رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے اللہ بڑی مہربانی مار زندگی دراز تو سنجی بچڑے مالک گھرند ہزار کرونا رحمت نزول فرما دس مہرم مقتل کربلا عزت شزاد علی سگر سترہ کریم کربلا اپنے دور سب چھوٹے علی میدان کربلا چین مار عرب دستور اور اسلوب دے مطابق ہر آون اللہ جوان کسے بھی جنگ دے ویچ آکے اپنا تعرف کروا بیا شزاد علی اسگر باب الحویج نے جدو میدان کربلا دے ویچ تشریف لائک انوات محول اور منظر کیسا بنیا اگر جناب دہ پرو گرام وی کسید دے رنگ سنا دے بھی سلوات پڑھو میں شزاد عزت کسید شروع کر آج یہ بر سر پہ کار نظر آتا ہے آج یہ بر سر پہ کار نظر آتا ہے آج یہ بر سر پہ کار نظر آتا ہے آج یہ بر سر پہ کار نظر آتا ہے آج یہ بر سر پہ کار نظر آتا ہے لیعظم مولا پوری تو جو بھئی آج یہ بر سر پہ کار نظر آتا ہے کون مباشر بھائی آج یہ بر سر پہ کار نظر آتا ہے کون یاد مولا پوری توجہ بھائی نظر آتا ہے چھ مہینے میں ہی سال آر نظر آتا ہے آتا 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 سلام مطر بھائی نسل آتا آتا تی چھ مہینے میں ہی سال آر نظر آتا ہے مولو ٹھیک کار لہ یا علی کیا بات ہے بھائی کیا بات آمر بھائی بسم اللہ سون ڈال انسل میرے نال کعویڈ آئی گئی سن ٹھیک کار یاد مولا پوری توجہ فرمیسو آمر بھائی شہداد علی اسکر باب الحوائج میدان کربلا دس مورم کریم کربلا دے مہینہ دے علی مار جی مہینہ دے مہینہ دے حسین جنگ جوان دی بچے دا کیڑا کم مہینہ 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 پوری توجہ فرمیسو اس جنگ دے بچے دا کیڑا کم جنگ مولا امام حسین نے گال سنی نا انج لب متارک ہو رہے آمر بھائی لب متارک ہو رہے آمر یا شہزاد علی اس غر نے باب دے حت تے کروٹ بدل کے ان چھوٹے چھوٹے حت بن کے باب باب دے پاس شہزاد گل گی تی باب نراز نہ ہو میدان میرا محاذ میرا جنگ میری اگر تو اڈا حکم ہو تمائن نولا کمین نو آپ جواب دے ماں شہزاد علی اس غر باب علی جنہ نولا مخاطب کر جڑے جواب دیتا بھائی اپنے ہاتھوں میں خدا آئی کے ہنر رکھتا ہوں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اے دری یا علی یا علی زندی اندر آزو ان باب علی شہزاد علی اس غر اپنے ہاتھوں میں خدا آئی کے ہنر رکھتا ہوں اپنے ہاتھوں میں گدار آئی کے ہنر رکھتا ہوں اپنی گفتار میں لڑینے کا اثر رکھتا ہوں اپنی گفتار کیا کا اثر رکھتا ہوں ہر سپاہی مجھے بیکار نظر آتا ہے جیو یار جیو بابا جنگیو بابا یائلی 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 السلام مطرمین بھئی تو سنجی ہو تو اٹھے بچڑے جیویں کمال ہو گئی ہر سپاہی مجھے بیکار نظر آتا ہے چھے مہینے میں ہی سالار نظر آتا ہے کریم کربلا نے جدو بھائی جانے گال سنینا وزوے کیا دن حسین اس جنگ دے وچ اس بچے نو میدان دے وچ لائے کے آوان دا مقصد کیا ہے ایتنا ایتنا روب دنال بولے آئے باہ میں چھے مان دا ایتنا روب دنال بولے ہون سانو دس اصد توڑی زبان دے وچوں سننا چاہنے آئے کہ ایشزادہ کے سزمت دا مالے کے کریم کربلا میرے حسین بادشاہ نے جڑا نو لکھ نو جواب دیتا بھائی یہ ہے اسلام کی پہچان سمجھ لو سارے مولا حسین بادشاہ نے جڑا جواب دیتا بھائی یہ ہے اسلام کی پہچان سمجھ لو سارے چھے مہینے میں ہی مہران سمجھ لو سارے چھے مہینے میں ہی مہران سمجھ لو سارے سارے اس میں آباس علمدار نظر آتا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے سارے بولو اے دری یا علی یا علی مچا مینوکرام مولا امام حسین بادشاہ میدان کربلا دس محرم سزادہ علی اسگر حتنا تے اے وے کیا دن حسین کونے سردار حسین جڑے جواب دیتا بھئی یہ اسلام کی پہچان سمجھ لو سارے چھے مہینے ہیں نہیں مہران سمجھ لو سارے چھے مہینے ہیں نہیں مہران سمجھ لو سارے اس میں آبا سے علم دار نظر آتا جنگیاں بھئی اے دری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اتنا کمال سنے آمیر بھئی جتے پڑے آئے اے دو شہری پڑے تیسرا شہر پڑے آئے کس ہیکات جگہ تھے لیکن توڑی محبت اور توڑے جذبات ماشاءاللہ ایسے کہ مجبور ہو گیا اگلا شہر بھی پڑی بن جا جڑے ویلے کریم کربلا نے جواب دیتا وقت عمر امن سعید کمینہ ہون حسین باز شاہد انہال مخاتب نہیں ہویا وقت اینجا اپنی فوج دے پاسے ویکھیا اے ویک کیا دے جناب عباس آئے علی اکبر آئے عون محمد آئے سزادہ قاسم آئے ہر فوجی نے اپنے انداز دنال او دنال ون کے جنگ کی تھی ہے لیکن چونکہ میں سپسل آرہاں میں توڑا جرنیل آئے میں سارے ہیں توڑاں میں تو اندسان جڑے اے علی آیا ہے نا اے دنال انہیں جنگ نہیں کرنی توجہو بھائی بامیں چھوٹا ہے لیکن آؤ میں ایز اے جرنیل سربراہ سپسل آر میں تو جنگی اسلوم دسان کہ سزادہ دنال جنگ کی میں کرنی ہے عمر ابن سعید نے جڑے اپنی فوج نویل گل کیتی ہے بھائی تم تقابل کے لیے خود کو نہ تیار کرو تم تقابل کے لیے خود کو نہ تیار کرو پاس جا کر نور سے ہی وار کرو توجہ بھائی کیوں یہ علی کی مجھے تلوار نظر آتا ہے یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ زندگی در آدھو مسئلہ نہیں کہہ رہو ہے باوازِ بلند سلوات پڑھو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ آجا باہ شیر کسیدے دا دوے چی تبرکن مسئلہ مولا دے دیر اس دالے مداخان بیٹھن دیر پڑھ گئی تبرکن ہاں دو جہانا دا چین شاہ اسگر پاکے امیڑی دیئے دعای اسگر دو جہانا دا چین شاہ اسگر پاکے امیڑی دیئے دعای اسگر دو جہانا دا چین شاہ اسگر پاکے امیڑی دیئے مالک شہداد علی اسگر باب الہوائی دی آمد سن کے مالک گنئے جنہی اولاد وسط سکھ دیں حیاتی علیہ ازدار بیٹے اتاف ہیں بلخصوص میرے بھائی سردارہ میرے باسنوں حیاتی علامات میں ازدار بنتر اتاف ہیں گئے دو جہانہ دچین شایس گئے ہاں گئے کبریاں کو بھی پیاری لگ دیئے با خدا تیری ہر ادایس یا علی یا علی یا علی زندگی اندراز ہو ان بھئی نسلہ نہیں کہہ روئے کون شزادہ علی اصغر باپ و لبائش شزادہ علی اصغر دنیا تے ہو یا کیا اے سخی جو آیا ہے دین مسکر آیا ہے چاہ کے ایک پوسین ابن مرتضی اے سخی جو آیا ہے دین مسکر آیا ہے سواجو بھائی سواجو بھائی مگ گئے اللہ رائے گی اے گریب چھیاں مہینے ادھے پترن جا کے جدو میدان کربلا دے پاسے ٹھولن فوج دید پئیے کمین حسدن اللہ ہو اکبر مسیح تے جلدی دا جوڑ نہیں دیرستہ لے مدہ خان مجودن ایک کمین ایک بید پاسے وے قیاد نوے کو حسین قرآن چاہیان دے صدقے بھائی صدقے ایک کمین ایک بید پاسے وے دن تے وے قیادن اندی کائی نہیں منڈی ہوئے چمک تل دے تے پاوے لکھ قرآن اٹھاوے اندی ماں والی ہائی ہاتھ رکھ پاسے تے اے وی اٹھ دا میں نو کروں بھائی میں نو کروں میرون نو کروں نو کروں اندی ماں والی ہائی ہاتھ رکھ پاسے تے وی اٹھ دا پہانا آئے روائنڈی کےڑی گالے ایک خطرہ ہے بھینڈ دی چادردہ تے دورگیا ہے سپاس بھرائے آج زہر ولے حسن اٹھری ہے اندی بھینڈ بہا کے صدقے صدقے بھائی صدقے صدقے میں صدقے ہو نیا میں صدقے ہو نیا جڑے ویلے میرے امام حسین صدا دینو میدان دے بھی سویل بھائی لائے کے آئے اے وی کے آدین حسین کی میں آئے آئے میرے امام دواز آگا ہی کٹ پانی دھنے ہو مطا میرا صغیر بچ پوے لالے ماہ دین حسین پیندہ آپے نا بالدہ کرے دائیں بچہ پانی منگے صدقے 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 جڑے ویلے کمینے نگل کی تیے رنے شبیروں کے آدھے اسگر لال توڑے جو ہجتے خدا دا پوٹ رہے پانی منگے صدقے 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 ماہ شبیر دیرا دیوے جڑے ویلے میرے امام سامنے گل کی تیے رنے چے مہینے ڈالی روکے آدھے بابا کی میں منگا سامنے اکبر دکا تے لے بابا او چاچے غازی دکا تے لے ازا دل ازا دارو جڑے ویلے کمینے گل کی تیے رنے کبھی نہ میرے امام دی آوازا دیے دالے بھائی آکا ترائے دیا دا پیاسا ہے بس بھائی جان جڑے ویلے سگیر نے پانی منگے آئے فوج دے ویلے چل چل مچ گئیے امار ابن ساتھ کمینہ حرم رید کولا ہے دارو لہا سگیر نو پانی پیوا از پہلا تیر چاہے چلا ون لگ گئے ہاتھ کمیاس تیر ڈھائے پیاس دوچھا ڈٹا ہے جڑے ویلے تری جہ تیر ڈٹا ہے اوچھ ویلے سالے ماتا ہے تو تار رفدن نوار تیر انداز اج کے ہوئے ہی آئے جڑے بہادر آئی اے وے کے آن دا ہے جڑے ویلے تیر چلا ون دا ارادہ کرے نا او سامنے در کناتا حل دا ہے پردے دے اندر ماس یا بینس جڑے اچھے وین کر کے آ دیئے بے صوبہ خوزی دے نہیں مالیں جھ مرین دے نہیں آئے مالیں جو چلے دا ہین دا جرم دا ہاتھا صاحبے آئے آئے ماتم سونے لگ دا بھائی آئے جو چلے دا ہین دا جرم دا ہاتھا ساما دا دلا سا ہے ترائیڈیاں دا پیا سا ہے آئے جھاڑ چھولی میں دی کو جتا کرے آئے خالی چھولی میں شام دور ویسا آئے 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 مرحبا سبحان اللہ زاکر آل محمد مصدر غم بحر المصہب زاکر گوہر عباد خان بلوہ برانی ان کے بعد شعبہ پاکستان بحر المصہب مصدر غم زاکر علی عباد خان بلوہ جانگر زیقر محمد وعال محمد بیان فرمائے ماشاءاللہ 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 بڑی منظور مجلس ہے جیڑے تشریف فرما چکے مالک تو اٹھے اٹھے راضی ہوئے او زاکرین جیڑے بلکل پہنچ چکے ہیں برادر محترم بھائی علی رضا قومی صاحب اوئی مجود ہیں علامہ غلام شبیر علی صاحب لئیے چون انتہائی واجب الاحترام بہترین پڑھا نہ لے مجود ہیں آغاز سکلین عباس مصوی مجود ہیں اور سید باسط رضا شرازی صاحبی مجود ہیں اے آخری لسٹے ٹھے پانچ چھیں زاکر میں تو اندس ہیں اے بلکل مجود ہیں تقریباً تھوڑے دیر بعد میرے بھرامان دے بعد او بلکل ممبر تیار ہیں پڑھو صلوات ملتے بلندہ کافی تشریف فرماؤ صلوات پڑھنا عظیم عبادتے ملتے بلندہ واسنل صلوات پڑھو یا اللہ ہو یا اللہ یا محمد ہو یا محمد یا علی او یا علی یا حسن او یا حسن یا حسین بے وطن حسین مسافر حسین جنہاں منہیں آئے کیتی ہیں تسا حسین پتران دی موت دا مکاو یا حسین بے وطن حسین اوہ حسین وطن اپنائی تیر رحمانی کہنا دیتا یا بی بی پاک سیدا سلام اللہ علیہ اللہ محمد محمد رسول دے امدیاں رسول دے گھر چاہتے چٹے دینوں رسول دے دی قتل کر چھوڑے جنہ بندیاں دی ہےنے کے لئے میری مخدومان توڑی حائے قبول فرماؤے تیرے بندے رو پئے ہو اس روان دا اس ماتم دا اس آنج دا پتا اس ٹیم لگ سی اس ٹیم میں بسم اللہ کراں تیری زندگی دا مل پائے جاسی جس ٹیم تمہیں دنیاں چھوڑے سیں رشتے دار تے نکبرج لہے سن رشتے دار تے نکبرج لہا تے واپس تو رہا سن فرشتے تیرے تے سوال کرے سن سنان دی اللہ پاسی آواز آسی ہاولیں بچھیں مڈی بھین دے بھرکے نروندری آئے ہاولیں بچھیں مڈی اکبر دے بھرچے نروندری آئے مرحبہ آئے لی دی اندھی یہاں دی ری آئے قبول فرماؤں بابا جی رسول دے ٹر ونجن دے بعد رسول دے کلی دی پنچتر دن زندہ رئیے اختلافات روایات یا پچانوے دن زندہ رئیے بلکل اختصار دن آل پڑنے باقی تینی یا چار منٹ میں اور پڑنے دا منٹ تیمے میں پنچ منٹوں سے چھوڑ دیتا ہے زاکرین دی کسرت میں بھر شبیر تے میں ستر دوڑے حوالے پی کردہاں رسول دے ٹر ونجن دے بعد رسول دے کلی دی اختلافات روایات پنچتر دن زندہ رئیے یا پچانوے دن زندہ رئیے کچھ مرحبہ دن رسول دے ٹر ونجن دے بعد رسول دے کلی دی پنچتر دن زندہ رئیے کچھ مرحبہ دے نہیں رسول دے ٹر ونجن دے بعد رسول دے کلی دی پچانوے دن زندہ رئیے ممبر شبیر تے کھلو تاں باوزو کھلو تاں اور بات زیادہ دا پہلا جملہ تیرے حوالے پی کردہاں اتنی آئے کر چھوڑیں کہ نالالا مومن تیری آئے دگوا بن جاوے پاپے دے ٹر ونجن دے بعد میڈی سینڈ باوے پچانوے دن زندہ رئیے باوے پچانوے دن زندہ رئیے مرحبہ مرحبہ ایلی دیاں دے یہاں دے رئیے قبول فرماں میں بسم اللہ میں نوک کراں جیتو ساں روپے ہوتا اگلی ستر تواڑے حوالے پی کردہاں میڈی سینڈ دی جڑی ٹوٹل آیا تینا چاچا ہوئے اٹھاران سال پانچ مہینے تے پندران دی آڑے یہ جڑی اٹھاران سال دی ایج ہوندی یہ مرد ہوئے مستور ہوئے جڑی اٹھاران سال دی زندگی ہوندی یہ مندہ نماز پڑھتے دعا منگ دے میرا اللہ میں نو لمبی زندگی اتا فرماں میرا اللہ میں اپنے پتر آستے جیماں میرا اللہ میں اپنی اندھی آستے جیماں غربت سید آدھا اس تو وڈا جملہ میری ذاکری یہ جھے ہی کوئی ناں میڈی سینڈ دی ٹوٹل آیا تی اٹھاران سال پانچ مہینے پندران دی آڑے نماز شب پڑھتے مسلح و لیٹتے پی او دی کبرتے آتے سجے زخمی پاسے تو سجے زخمی ہاتھ چاہتے محمد دی دعا منگیا اللہم آجل و بھاتی میرا اللہ میری زندگی دے دے مکالا مرحبا 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 ایلی دی اندھی یہاں راضی ہوں ہیں جیڑے بندے رو پہیو تو سے چودہ سال بعد میری زبانی سنتے رو پہیو میں نے ایک گلدہ جواب دیو کہ او پی اونر انہوں سی جن دی کبرتے آتے اندھی دی اپنی موت دی دعا منگیا سی نبی یا دا سلطان رو نای رسول کبرتے باہر آئے رسول روتے فرمائے سیدہ سیدہ من دنیا تو ٹرے ترائے مہینے تے پانچ دی آڑے ہیں بیٹا انہ ترائے مہینے تے پانچ دی آڑے ہیں تیرے تے اے جی اے کے جی اے ظلم ہوئے ہیں میری کبرتے آتے اپنی موت دی دعا کیوں منگیا ہیں بھائی جن پو بندہ شیعہ گھر جمعی نہیں جڑ بندہ اگلی سترتے ہائے نہ کر سکے میڈی سین کفن چپے ہو دے ہاتھ چومتے روتے فرمایا بابا بابا میں تو نو کبرچ بے ارام کیتے بابا میں اس گلدی مافی منگ دیاں بابا میں موت دی دعا نہ منگاں بابا میں کیا کراں بابا میں تہن جائے سلطان دی دی ہوتے کمیاں دے گیاں تھے بندے رہیاں مرحبا مرحبا بسم اللہ میں نو کراں ایلی دین دی ہیاں تیری آئے قبول فرما من بابا جی من کان دیل نہیں کر دا رسول فرمایا سیدہ تور جا کال دی گرے لے میں آساں میں تنو اپنی نگری لے جا ساں رسول دی دی اپنے گار رائی میڈی سینڈ زندگی دی آخری رات مسلح و چھاتے عبادت خداچ گلاری دعا تین چڑیا دو پاہر دوے لاؤیا میڈی سینڈ اس حجرے دے دروازے تیا کھلوتی یہ جوانوں جس حجرے دے اندر پتر عبادت خداچ مصروفن میڈی سینڈ حکل ماری حسن حسین جی امہ سینڈ میڈے لال ونیوں نانے دی مزارتے میری زیہ یابی دی دعا منگو تر پین دوے شدا دے تر دے تر دے نانے دی مزارتے آبیٹھن حسن سیراندیوں جوانی مانے حسین پواندیوں حسن نانے دی مزارتے اتھ رکھتے پیادے میرا رحمت اللہ لال امین نانا میرا کین کو جنہا کھانا لانا نانا امیر بچڑے دا سلام ہووی میرا لال میرا بھی سلام ہووی نانا دعا منگینایاں اممہ بیمارے دعا کرو اللہ اممہ نسید تا فرماوے حسن دی گل مکیے حسین بیرازے سامنے ہاتھ بنتے دے سونا ویر تُو امیرے تُو امیر آلی انگلہ کردے جے تُو اجازت دے میں غریب بنتے نانے دکھ سناوا حسن ہاتھ دے اشارہ کیتے میرا لال نانے دکھ سنا حسین نانے دی مزارتے اتھ رکھتے روتے بیادے میرا رحمت اللہ لال امین نانا نانا میں تیرا حسین نانا قبر تو بائرہ میری آلات ویک نبیان دا سلطان قبر تو بائرہ حسین نانے دکھ پھن جوہت جوہتے روتے آدھ میرا رحمت اللہ لال امین نانا نانا امیرے امیر آلی انگلہ کردے نانا میں مہار نائیم ساڑی زخمی ہے نانا تواڑے ٹور ونیاں دی ڈے لائی تواڑے نانا دو سو بندہ نانا دو سو بندہ کرزیت بیٹھا رہی آئی نانا جس دی واسد تو سہت رامان اوٹ کھڑ دے آئے نانا دو سو بندہ کرزیت بیٹھا رہی آئی ساڑی ماں چار گھنٹ کھلو تی رہی آئی نانا چار گھنٹ آندے باد کرزیت بیٹھا رہی آیا بندہ ہاں ساست یاد آئی بطول دربار چکیا کرنایا نانا ساڑی ماں دی آئی مہ پیوہ دا آک لینہیاں او ساکھیای کو یاد پیوہ دی یاد دل کی اوئی سننات ایتا پیش کر نانا ساڑی ماں تواڑے آت دل کی اوئی سننات او ساڑی ماں دی آئی بندہ دیا والے کی تی آئی نانا دو سا بندہ آؤ سننات 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 ایتا پیش کرنایاں یاد دل کی اوئی سننات نانا ساڑی نبو آدیک سمین دو سا بندہ دی باد او آتواڑے آد دل کی اوئی سننات وڈی گرزی آلے بندہ دی آت چاہی آئی نانا ساڑی سننات ٹکڑے گرد زمیند زٹے آئین نانا ساڑی ماں تواڑی سننات ستری جا ٹکڑا پھائی چون دی آئی نانا بھر دربار چو ایک بندے دا ہاتھ اوٹی آئی نانا ساڑی ماں بھر دربار چو جان پھائی آئی نانا وڈی گرزی چو بیٹا ہویا بندہ آسانس یاد آئی بدول دو مزلے دو بھال گئیے بدول امبی یا ویرازات نہیں رکھ دے بدول آکل لینائیں پہ آدی کبار دولا زاکر اعلی محمد مضای اعلی محمد زاکر علی عباد خان بلو جنگ ان کے بعد مصابر غم شاید شاید فضل مصحب زاکر نظیم عباد بھٹی زکر محمد و اعلی محمد بیان فرمائیں سلوات پڑھو ملکے بندہ باد دینا سلوات دہ پڑھنا عظیم عبادتی اچھی سلوات خداون دے عالم توڑا اس عظیم مقام تے تورایا قبول تے منظور فرماوے بانی آمدہ اے فرش ادا بچھایا بی بھی اپنی دربارج قبول تے منظور فرماوے جتنے بیمارین مولا شفاق عطا فرماوے خصوصاً بانی آندے جتنے مرہومین اس دنیا دو انتقال کر گئن مولا درجات بلند فرماوے ہر مجلسے جواجب سمجھ کے دعا مگیندرانا مولا میرے والد محترم زاکر علی نواز خان دے درجات بلند فرماوے دعایں دی قبولیت واسطے بار میں آقا دی آمدو سلامتی واسطے سلوہ اعوذ باللہ و امن شایطان لئین رجیم بسم اللہ احرامان رحیم صلوہ آمدو سلامتی واسطے سلامتی واسطے سلامتی واسطے سلامتی واسطہ آیا دن بیمار نئی آیا ہر بندہ مکان دینی آتے رونہ لے حسین دی ساسادی ضعیب دی پہلے بیمار کوئی نئی جد داندھر سنے آئے جو میں باب ناگ نئی جنہ اونوے لے بیمار و یہ علماء آیا دن بیمار نہیں تے حسین دیدی ڈکی آئے تھی اونوے لے بیمار گئی وہ جدہ نکھڑے نبھین روین دی کڑی گل میں صداکتیوان جے کونٹر دے اٹھ دوں تیرے گدہ کبار ویر لائے کانڈ دیکھ کے سارے سجنا دی کی میں جیندی رہی ڈکھیا ہک دہ ہک اور ویرن کرنا ہے روانہ دیوں دنیا دو دستورے جدہ دھییاں کو ڈکھ ویڑ بننے بہین بھیرا پیو پوچھے ہک کو جواب دیں دی میڈی سونی بدینی بدی ماں دی بھامیں کباری مل بننے وات سارے ڈکھن دے حال ماں دی کبارتے سنین وہ سین دی سات سال دی دھی ماں دی کولا کھڑی اوازن دی اماں آج کتی میں دیوارے اکبر میڈے نال نہیں ہے لیندہ اماں اکبر کو اکھ میڈے نال نراضے ہیں تا بھینڈ ماں فی مگ دیئے بھی روانہ دی امیڈی سین امام حسین علیہ السلام دے کولا کھڑی اوازن دی مولا اکبر کو اکھو بھینڈا چھکڑی سلام کرے میڈے امام حکماری اکبر لال بھینڈا چھکڑی سلام کر اکبر بھینڈے کولا کھڑے بی بی آدھی اکبر اکلادہ رکوان میڈی سین چادر لچھائیے بی بی آدھی اکبر چادر تے بھینڈ تے میڈی سین وینڈ کیتا ہے بھراد پاسے دیکھتے آدھیے توں جو وطنہ تو پیا وینڈا ہے دا سے اکبر میں ویر کیا دیما توں جو وطنہ تو پیا وینڈا ہے دا سے اکبر میں ویر کیا دیما توں میں کو جان تو پیار آئے توں جو آنکھیں میں اپنے سا دیما رو مانا لے ہوں اکبر آدھے بھینڈ توں کیا دے سگنے بھراد پاسے دیکھتے آدھیے بھوکھے سفار جو آن دے ہیں میں تا کوئی لوڑ پہ بنے اکبر آدھے بھینڈ توں کیا دے سگنے بھراد پاسے دیکھتے آدھیے انہیں آدھے اے دور یمن والے توں جو آنکھیں میں دور لہاڑے آخری وینڈ رو مانا لے ہوں بھراد پاسے دیکھتے آدھیے میں سن دی ودی آویرن وچ کربل نہ کوئی کفن جیسی بھین دے بے کی میں کفن تے کو توں جو آنکھیں میں رضا دے ماں مزای آل محمد زاکر آل محمد زاکر نظیم عباس بھڈی صاحب انہیں دے بعد وکیل ولایت وکیل آل محمد علامہ شفقت عباس ناصر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے علامہ شفقت عباس بھڈی صلوات دعا زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی حادی سعات وفی کل سعات ونسا دلیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعنن حتی تسکنہو ارزکاتون وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجا قیم عالی محمد وعالی قبولیت وصے مل کے بلند صلوات پڑھو اللہم اپنے آپ انہوں تھوڑا نہیں سمجھنا صلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے کوشش کرو بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم چلو جنب نے آجائیں صلوات نہیں پڑھی تیرہ 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 چھوہ بادشاہ پیہ فرمین دے جڑھ بندہ سریزات تے کھلے چرنال صلوات پڑھے پوری زندگی رسکچ کمی نہ ہو سی بلند صلوات صلی اللہم محمد وعالی محمد صدا آباد رو مولا قدی کسے کمین دا محتاج نہ بناوے حاضری ضروری آئی کیونکہ مظلوم دے جاکردی مجلس ہے حرزہ کربانی ہے لمبی چوڑی مجلس نہیں تساپڑے آپنو تھوڑا نہیں سمجھنا میں ڈیوٹی ایمیں کرے ساں جی میں حلالی نوکر نوکری کرے ساں حلب دے بہرون تیرے تیرے لٹے امام دا کافلہ آکے رکے آہ ہر ممبر تے واجب سمجھ کے اگل اخدرانا کوئی اس بندے واسے ڈیوٹی نہیں جیڑا گھرو اس نیت تو رہے فلان جاکر کو سنساں تو فلان کو نہ سنساں چاچا جی فقط اس بندے واسے نوکریے جیڑا وسدے گھر دے دروازے کو جندرہ مار کے پردہ دار دھی دے سر تے برکہ رکھ کے اکہ نیت کر کے تو رہے مٹی تے بہ کے اس دی غربت نروہما جدی لاش سے بہیڑا نہیں رضیہ واہ 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 الحمدللہ میں ایک روایت اس دے بعد ایک جملہ وین دا حلب دے بہرون تو طبیعت ملا رج کے روویے حلب دے بہرون تے دے تے میلے لٹیو امام دا کافلا کرو گیا امام دی پیئے نگا سامنے پیو دا قاتل حسنا کھڑا ہے مرحبا جتنے بھے گئے ہو ہزار ہو اور رومن والے ہزار ہو امام دی آوازہ آئی باکر جی بابا او سامنے دیکھ شمر کمی نہ ہسدہ کھڑے جلدی کر اس نو بلا کے لیا باکر بلایا شمر آیا سجاد دی آوازہ ظالم اصہ کوئی توہ دے کہہ دی نائیں اصہ رب دی رضا دی کہہ دی ہائیں میڈے تیرے تے چند سوال ہیں بزرگوں ظالم دی آوازہ ہی کہہ دی کرو سوال امام دی رتود پہیے تے روکے دل میڈا پہلا سوال ہے شام غریبان تیمن و رج کے مارے آئے جڑنید کے ایک ازالہ ہوسی ہے شام غریبان تیمن و رج کے مارے آئے ظالم دی آوازہ ہیے بڑا مارے آئے غریب دی آوازہ ہیے اپنے انصاف نلسا تیڑا کسے ہاتھ نبے آوے ظالم دی آوازہ ہیے نہیں مولا فرمایا یارمو حرم نو جدہ لاشہ تنائن بھئیں اٹھ دیاں تے تازیانی تے چابک وٹا وٹا کے مارے آئے ظالم دی آوازہ ہیے ہاں کہہ دی بڑا مارے آئے سیدہ دے اپنے انصاف نلسا کوئی روکا نہ لہا ظالم دی آوازہ ہیے نہیں کہہ دی بندہ گھروں صفے داتے ٹرائے میں سترہ کا حائے نہ نکلے میں شیعت تسلیم نہیں کرے چاچا جی غیرہ دے مریضی رد ود بھئیے تے روکا دے کربلا تو لے کے ہن تک تے میں نو راج راج کے مارے آئے مرہبا ظالم دی آوازہ ہیے بڑا مارے آئے کسے ہاتھ نہ پیائے فرمایا نہیں ہون میں کشارہ کرے نہ جتنے عزدار حاضر بیٹھے ہو ہر بندے دی آئے نکل سی بھائی سویل باز ہون امام کیا مچ روگوے چائیں بچڑے دے دے کیا دن باکر میرے قریب آئے باکر قریب آئے رو رو کیا دن منت لا میڈی کانڈ تو چولا چا پورے شاہ دے عزدار آمے سترہ کھڑا چانا جے تیری آئے نکلے غازی دے علم دی قسم چھڑایا ہے واہ 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 نوکر آن نوکر آن زخمہ تو چولا چھڑایا ہے امام کیا مچ رکوے ظالم جتنا دل آدھ ہے میڈی کانڈ حاضرے میٹے ظلم کر جیڑا ظالم ایتڑپ گیا آدھے قیدی ایج کیوں آنے جو میٹے نمارا آج رت کیوں وہ دیو یہ امام سجاد رت ود بھئیے تیرو کیا دے میڈی کانڈ حاضرے جتنا دل آدھ ہے ظلم کر قیدی ہو کے منت کرے نا ہون میری بھائیں دے موہ تے نمارے واہ 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 فرمایا میرے کولا کے علیہ سجاد پیود کاتل نواک ہون میرے موہ تے نمارے پیود سر چاکے سید ساجدین زندہ دے دروازے تیائے ایک جملہ اس دے بعد چاچا جی مقدر پڑا قسمت پڑا سیدان دی یا غربت پڑا جیڑا سر چائی کھڑے انہی آگ کھیں جراتے بزرگ دا آئے کرے لبابا جیڑا سر چائی کھڑے انہی آنکھیں چراتے چاچا اے دی سونی آئے بیچے کر دی جیڑا سر چائی کھڑے انہی آرکھیں چراتے ہر بندے دے جگری چو آئے نکلے جی کو ملے نایا کھڑے انہی آنکھیں چراتے برہبا برہبا بین بلند ہو گئے اتھا ہی بین چکریے سجا زندان دے دروازے تی آئے دید پہ یہ چار سالان دے رلی ہوئی بین ستی ہوئی آئی سر چاکے نیڑے آئے اککیں چراتے ہولے ہولے بین کر کے آدھے محسومہ جاگ بابا ملے نایا ہی ہے بابے دنام آئے جیڑی تھکی ہوئی آئی میری سین اطلیتے کے اُتھئے پھر آدھے سامنے ہاتھ بان گیا دی سجاد ہی کھلازہ رکوار مرہبا مرہبا سارے کوشش کرو یار اللہ گوائے میری سین جلدی نال زندان دے کونے چو چوٹا جیا پتھر چاہیا اوہ پتھر دے زخم سر رکیا دیا سجاد پیوہ دا سار میرے سین تیرا آباد رہے آباد رہے سارے کرو لاؤ اللہ گوائے سجاد پیوہ دا سار بہند سین درکیا آئے چا چا بہند اور بھیراد بہند ہاتھ لپے آئے ہاتھ بان گیا دیا نراز نہ ہوئے مائے اُتھار ودی لہے لیا مرہبا 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 سجاد اوہ پتھر دیا بھیرا مرونین نہ مدینہ نہ کربلا اللہ دینا تیرا ساکڑ خدھار ودی لہے لیے بی بی دی آباد یہ یاد کرو ہو مدینہ دا شائر میں بالکل چھوٹی ہو دیا چا چا بابا سفر دے ولیا گھر ولیا کبرا نوحان نالا ویا سگران دی پیشان چمیا جنہ میڈی وار یا ویا بسر دے سم ویا مینو آدھائی ما سوما لمبا سفر آئی میں ڈاڈا تھک پیا آواز آن دیئے میں اوندے سینے تے سما تھکا وقت دور وین دی آئی رو کے آدھی آئی دور بد لگایا آگے اون تھک پہنڈا آج مائے تھک پہی آدھی سجاد گوائے مینو گھوڑے مرحبا مرحبا سارے ہائے کرو اللہ گوائے آخری وائن مہرا ترگیہ چاچا پیو تیری دی اگل شروع پہلا پہلا مین کر دیئے بابا اللہ دل تیرا سا تیری ڈاڑی تی خون کیوں لگے ہویا چاچا اگل مین کر دیئے بابا تیلوں کہہ مارا اگل مین کر دیئے تیرے کسر دی سجاد رو بڑا مارا لے اگل مین کر دیئے تیرے کسر دی رائی تیرے قاتل انے چاک سجاد خیم آگ آیا چاچا دی اگل آئی ہو دی اگل خیدا جو اللہ دار شاہ لے رو کہہ دیئے بابا تیرے کسر دے بعد تیر یا بیڑی دے برخ نی زیان اللہ آئی لے شبیر دی یواد آدھئے اپنی سوڑا اللہ دلات لسا کی وے پہلی بھدی رو رو کہ آدھئے دی رو لگئی آئی سوویت سفر آدھے اس مد دا فا کھ لگی لہ ساب چھو دی خیم اللہ 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 خطیب ولایت وکیل اعلی محمد علامہ شفقت عباس ناصر ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد عزت معاف واجب شہن شاہ فضل مصحب مصور غم بحر مصحب مضا اعلی محمد ذاکر غلام شبیر علوی ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں شبیر ہو جاؤں اجھ ایک بیٹھ دا توقف کریں میرا بیرا میں دیل آجا اجھ ایسرائیل تے فلسطین دا بس لائی دا او دے بیچ فلسطین دے تے بڑا ظلم ہو جائے تجھ سارے دعائیں سنندے رہے تے بڑی بربریہ تو ہی حتی کہ وہ غزہ اجڑ گیا او دو بچے بے گور و کفن ہو گئے اتھو تک فوٹے جائیں بھائی بچے دیا اللہ شاہ بجائے کہ انسان انہوں دفن کریں دے انہوں کتے جا کے ٹور گئے جگسریت مسلمانہ دی اور مومنین دی بھی آئی جڑے میڈیا نال منسلک کو تو انہوں شاہ دا علم ہے وہ غزہ بہن ہسپتال انہوں بھی ویران ہو گئے اس دا جڑا ایکشن آئی نا وہ جڑی رات گزری ہے وہ ایران نے لے آئے علی خام نائی ایران دے صدر اعلان کیتا ہے جو آج غزہ دے بچے ارام نال سمسن یہ دو جڑا حسن نصر اللہ فلسطین اچ حزب اللہ دا اس بھی راکٹ فیر کی تین اور امریکہ پہ اتم دین دا ہے ایران جو میں تیرے اتے حملہ کر دے سا نکی جی گل جناب سو آئی ہے اور دعا 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 کرو کہ اللہ امریکہ دے اسرائیل دون نے اس تو نغوت کرے دو گل ایران نو ہمیشہ خدا فتح دے وے باوی لکھ بندہ ہے اسرائیل دا باوی لکھ بندہ ہے توڑی عبادی باوی کروڑ تو جیادی یہ پاکستان دی باوی لکھ بندہ مسلمانہ نو بہت بڑا ظلم کر رہے آئی ہونا اللہ تک کرے سو کہ روح ساکھ ہے جو میں ایران نال تعاون کرے ساں باقی برطانی یا تے سارا گروہ پہ خدا کرے کہ جنگ اتھائی ختم ہو بنجے اگر عالمی مسئلہ بن سکتا ہے اگر عالمی مسئلہ بن گیا میں پہ شوئن گوئی پہ کرے نا کہ عالمی جنگ بنی تبار میں دا ظہور ہو رہی ہو سی اس قسم دے حالات ہو گئن تسی چکے مجلس میرے مراد صف بچھائی مراد رہن ہر ذاکر نو اپیل کرے ساں جو او بڑی شدت نال دعا منگے تسی بھی شدت نال آمین کو جو باقی کسے مسلمان ملک سر نہیں چایا ایران ہی جائے سر چایا اللہ پاک ایران نو فتح نال ہم گنار فرما اللہ اسرائیل نو برباد فرما اللہ غزہ دے بچے عدی عیات دراز فرما حزب اللہ نو خدا طاقت دے نال خلوس دے دعا کرو جنگ بھی بند ہوئے تے بارو بھی جلدی آوے انہ دعائی بستے باواز اولند صلوات اللہ تھوڑا 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 گوال جڑے پیچھا بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں مالک کرم کرس آجا 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 پہیج رہیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والسید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق فاتح من لغلب المحلن الحق بالحق بالکاو سیم محمد صلوات پڑھو محمد وَا أَهْلِ بَتِهِ تَيِّبِينَ الْطَحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمَزْلُومِينَ اما بَعْدُ لَانَتَ اللَّهُ آدَائِهِمْ وَغَاسَبِ حَقُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ وَمَسَعِبِهِمْ اجْمَعِينَ اما بَعْدُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فِي كِتَابِ الْمُنِيبِ وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ وَظَالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ بَوَازِ بُلَنْدُ الصَّلَوَاتُ اللَّهُمَا صُلِحِ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ وَلَا يَوَا وَلَهِ وَسَلَّمْ اَلْحَقُ مَا الْعَلِي وَالْعَلِي وَعَلْحَقُ الْقُرْآنُ مَا الْعَلِي وَعَلْ überhaupt اَلْعَلِي وَعَلْعِ الْقُرْآنِ بَوَازِ بُلَندُ الصَّلَوَاتُ اللَّهُمَّا صُلِحِ اللَّهُمَّا اَلْا مُحَمَّدُ مختصر وقت ہے مختصر دعائیں برادر بائیس فیل عباس صاحب یہ صفحہ عذاب بچھایا اپنے مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے تمام مومن مومنات ازادہ اور آن کا چلکیانہ اس پاک اور تہر بارگاہ میں وارث زمانہ قبول فرمائے اور باقی دعائیں تو سب مانگتے ہی رہیں گے قبول بھی ہوتی رہیں گی اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جس پہ ہمیں سب سے پہلے افضل ترین اہم ترین دعا مانگنی ہے ہم وارث کے ہوتے ہوئے بظاہر بے وارث ہیں ہمارے وارث کا اللہ جلد ظہور فرماؤ اور وارث کے جلدہ جلد ظہور کے لئے بواز بلند صلوات بڑھیں مختصر وقت ہے کوئی تمہید نہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شر فاصل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قرآن ہے وہ مومنین کے لئے رحمت بھی ہے اور شفاہ بھی ہے توجہ کرنا میرے لئے قرآن جو ہے وہ شفاہ بھی ہے قرآن رحمت بھی ہے لیکن مومنین کے لئے اور قرآن ظالموں کو خسارہ دیتا ہے قرآن ظالموں کو گھاٹا دیتا ہے پتا چلا جو مومن ہے وہ قرآن پڑھے تو قرآن اس کو شفاہ بھی دیتا ہے قرآن اس کے لئے رحمت بھی ہے اور جو ظالم ہیں وہ قرآن پڑھیں بھی صحیح تو ان کو شفاہ نہیں ملتی قرآن ان کے لئے رحمت نہیں ہے اب جملہ بھرشاہ کے درد بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مومن کون ہیں جن کو قرآن شفاہ بھی دیتا ہے اور ان کے لئے رحمت بھی ہے اور وہ ظالم کون ہیں جن کے لئے قرآن شفاہ نہیں ہے رحمت نہیں ہے جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ہے قرآن اس کو شفاہ دیتا ہے قرآن اس کے لئے رحمت ہے اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ منافق ہے قرآن اس کو شفا نہیں دیتا اس طرح نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری پریشان ہو کر علی کی ولایت کو نہیں سننا کیونکہ میرا موضوع ہے یقیدہ میں پڑھنا بھی یقیدہ چاہتا ہوں اور ہر جگہ پہ میں نے یقیدہ پڑھا مجھے کسی کا نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی کا کوئی ڈر ہوتا ہے یہ زندگی علی نے عطا کی ہے اور علی کی خاطر یا ممبر پہ آئے ہیں آج لوگ کہتے ہیں جی علی کو عبادت میں نہ لاؤ علی کی ولایت کو ممبر پہ نہ پڑھو عجیب منطق ہے ایک مولوی صاحبان تھا مجھے یہ نہیں پتا کہ کہوں تھا کہوں نہیں تھا وہ ایک دن میں مجلس پڑھ کر بہر نکلا تو اس نے کہا جی آپ انتشاری موضوع پڑھتے ہیں آپ کو اور موضوع آتا ہی نہیں ہے علی کی ولایت جہاں پہ دیکھو جی جگہ پہ دیکھو ممبر پہ جہلا کر کھڑے ہو گئے ہیں علی کی ولایت پہ ممبر پہ یہ نہ پڑھو کچھ اور پڑھو میں نے کہا تُو مجھے دکھا سب سے پہلے اور بلند ترین ممبر کس کے لئے بنایا گیا تھا سب سے بلند ممبر جو رسول اللہ نے بنایا تھا سب سے پہلے جو ممبر رسول اللہ نے بنایا تھا خم غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کے لئے بنایا گیا تو علی کی ولایت کے لئے رسول نے ممبر بنایا تھا ہم پہ فتحہ لگانے سے پہلے رسول اللہ کے فتحہ لگاؤ کہ رسول نے کیوں ممبر بنوایا تھا حق بنتا ہے نا ہم جو علی کے فضیل ممبر پہ پڑھیں ہم پہ فتوہ لگاتے ہو تو پہلے رسول پہ فتوہ لگاؤ حق بنتا ہے نا مومن کون ہے اب نے موضوع کی طرف آؤ مومن کون ہے خندہ کے میدان میں رسول اللہ نے کسی شخصیت کے لئے کہا تھا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے ہائے 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 کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے رسول نے کہا اور وہ زبان جو اللہ کی وحی کے علاوہ بولتی ہی نہیں ہے مولا علی کو تیار کیا خندہ کے میدان میں بھیجا اور کچھ اصحابہ میں بھی منافق تھے جن کو علی حضم نہیں ہوتا تھا ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لئے رسول نے فرمایا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے مولا علی کو بھیجا اور کل ایمان پہ جو بندہ جو شخص ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہے جو علی کی ولایت کا قیل ہے جو علی کو اپنا امیر المومنین تصریم کرتا ہے وہ مومن ہے اور اس ہی کو قرآن شفاہ دیتا ہے کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اب علی کی ولایت اس دل میں اترے گی اور ہاں علی کی ولایت جس دل میں ہوگی قرآن اس دل میں اترے گا کیونکہ جو بندہ بھی قرآن پڑھے گا گلے میں آ کر قرآن جھانکے گا دیکھے گا کہ اس کے دل میں علی کی ولایت ہے کے نہیں اگر علی کی ولایت ہوگی تو دل میں اتر جائے گا اگر دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی تو لانتگار کے پیچھے موٹ جائے گا کہ تو علی سے بغز رکھتا ہے مجھے کیوں پڑھتا ہے خندہ کے میدان میں امر ابن ود ملون کو میرے مولا نے وصل جہنم کیا مختصر وقت ہے مختصر حاضری کیونکہ برادران تشریف فرمائے وصل جہنم کیا اس کمینے کا سر اٹھا جا ایک ہاتھ میں ہے سر دوسرے ہاتھ میں ہے زلفکار تلوار اور زندگی میں پہلی بار میرے مولا علی غز و خندہ کے میدان میں تہل کر چلے ہیں اکڑ کر چلے ہیں تکبر کر کے چلے ہیں ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا تھا آو بسم اللہ میں آگر جملہ بھی نہیں پڑھوں گا میرے آدھر قیانے تک باوز بلاندر سلوات کر رہے ہیں اللہم سلِعَلَى محمد وآولِ محمد وآجل فرجہم وآولِ محمد بسم اللہ پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ تہل کر چلے ہیں ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا تھا جس کو علی حضم نہیں ہوتا تھا وہ اٹھا رسول اللہ کے سامنے آئے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا تکبر ردائی اللہ فرماتا ہے تکبر میرا لباس ہے وہ دیکھو آپ کا بھائی علی تکبر کر کے آ رہا ہے وہ دیکھو آپ کا بھل ٹہل کر آ رہا ہے جلال آیا میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ میرے مولا نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھے پتہ بھی نہیں ہے علی کہتے بھی اسے ہیں کہ جسے اللہ کا لباس جتا ہو میں محمد کا لباس سجتا ہو جسے اللہ کا لباس جتے مصطفیٰ کا لباس سجے اسے علی کہتے ہیں اور پھر جب مولا علی نزدیک آئے میرے مولا نے اٹھ کر استقبال کیا رسول نے اٹھ کر استقبال کیا استقبال کر کے پھر ایک اور جملہ کہا کہ یا علی آپ کی آج کے دن کی جو ظلم ہے وہ سکلین کی عبادت سے افضل ہے پہلے فیصل شاہ یہاں پہ پڑھ رہے تھے کہ سکلین کی عبادت سے افضل ہے میں یہ بتانا یہ ہے کہ سکلین کی عبادت ہے کیا سکلین کی عبادت سے افضل ہے اب سکلین کی عبادت ہے کل کائنات کی عبادت کل کائنات کی عبادت اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں کی عبادت پیچھے رہ گئی اور فلاں کی آگئی جبرائیل کی عبادت بھی اس میں شامل ہے اسرائیل کی عبادت بھی اس میں شامل ہے اسرفیل کی عبادت بھی اس میں شامل ہے میکہیل کی عبادت بھی اس میں شامل ہے آدم کی عبادت بھی اس میں شامل ہے سیج کی عبادت بھی اس میں شامل ہے یاخص کی عبادت بھی اس میں شامل ہے نو کی عبادت بھی اس میں شامل ہے اسماعیل کی عبادت بھی اس میں شامل ہے ابراہیم کی عبادت بھی اس میں شامل ہے عیسیٰ کی عبادت بھی اس میں شامل ہے موسیٰ کی عبادت بھی اس میں شامل ہے یعقوب کی عبادت بھی اس میں شامل ہے اور ایوب کی عبادت بھی اس میں شامل ہے عیسیٰ کی عبادت بھی اس میں شامل ہے خود مصطفیٰ کی عبادت بھی اس میں شامل ہے احمیٰ کی عبادت بھی اس میں شامل ہے صحابہ کی عبادت بھی اس میں شامل ہے طابع کی عبادت بھی اس میں شامل ہے مجدد کی عبادت بھی اس میں شامل ہے مجتحد کی عبادت بھی اس میں شامل ہے رابی کی عبادت بھی اس میں شامل ہے خطیب کی عبادت بھی اس میں شامل ہے عالم کی عبادت بھی اس میں شامل ہے زاکر کی عبادت بھی اس میں شامل ہے مومن کی عبادت بھی اس میں شامل ہے تلندر کی عبادت بھی اس میں شامل ہے تمام کائنات کی عبادتوں سے صرف علی کی ایک دن کی ضرب کہنات کی عبادتوں سے افضل ہے اگر اس علی کا نام نماز میں آجائے تو نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے گھبرا گئے پریشان ہو گئے بس علی کو ولایت کو بچانے کے لیے دربار میں گئی زہرہ کوئی سوال کرنا سکھا دے بطور کو دربار میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو ایک میں این پیغام دینا چاہتا ہوں اٹھ شوال یومِ نہدام جنت البقی یہ اٹھ شوال کا دن یومِ اشورہ سے کم نہیں ہے چوک اٹھارہ زاری میں صبح آٹھ بجے لئیہ روڈ سے پرامن محتمی اعتجاجی جلوس برامد ہوگا صبح آٹھ بجے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ شرکت کریں اور بیپاک سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حق کے لیے لازمی وہاں پہ پہنچے اور بہت ساری محتمی سکتے پرساداری پیش کریں گی اس کے بعد خطیب اور زاکرین جو ہیں چوک اٹھارہ زاری میں خطاب کریں گے لازمی تمام مومنین سے اپیل ہے اور گزارش ہے کہ اجراً اللہ علیہہ کا حق ادا کرتے ہوئے وہاں پہ زاکرین ازام جو ہیں مومنین اکرام جو ہیں خطبہ ہیں تمام لازمی وہاں پہ پہنچیں اور بیپاک سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے زہرہ کی مزار کو گھرایا ہے انیس سو چھبیس آج سے ایک سو ایک سال پہلے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کی مزار پہ بلدازر چلا دیئے تھے قبلہ شہید کیا ہے نا زہرہ کو مسلمانوں نے شہید کرنے کے بعد انہیں سکون نہیں آیا میں نے تاریخ پڑی ہے اتنا مضبوط روزہ تھا سیدہ زہرہ کا بلدازر سے جب ان سے نہیں گرا گیا ان کمینوں نے دھماکے کیے ہیں دھماکے کر کے زہرہ کی مزار کو شہید کیا ہے اور لازمی مومنین وہاں پہ پہنچنا تشریف لے کرانا محمد کی بیٹی کو عجر رسالت دینے کے لیے مسلمان دروازہ زہرہ پہ پہنچے آج بھی مل رہا ہے آج بھی وہاں پہ لوگ درے لے کر کھڑے ہیں محمد کی بیٹی کی مزار پہ جانے نہیں دیتے زیارت نہیں کرنے دیتے صرف تین پتھر پڑے ہیں دور سے کہتے ہیں وہ جو تین پتھر پڑے ہیں نا وہی ہے محمد کی بیٹی کی مزار اللہ لانت اللہ قوم الظالمین عزت مابوہ جباً عزت مابوہ جباً شاہد فضل المصحیب مضایع علی محمد بھائی غلام شبیر علیہ السلام اللہ یاد ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد شعبات پاکستان مظفر غم بحر علی مصحیب ذاکر علی رضا کمی پہاڑ پور ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اللہم اینی آسلوکہ بحقی آسی ابنتم اللہم صلی اللہ علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشفے صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری معلل اقدتم اللی ثانی یفقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا امام موسیٰ قادم علیہ السلام ادرکنی ولا تولکنی فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پالنے والا تمام ازداران در رایا قبول فرما آل محمدی عزت و عظمت صدقہ ہر قدم تحجر عظیم عطا فرما میرے بھائی سحیل عباس دی سرے و محنت قبول فرما اس خاندان دے لگ دے جتنے اس دنیا تو ریلت فرما گئے درجات بلند فرما حاضرین دے بھی جتنے اس دنیا تو ریلت فرما گئے مالک سارے اندے درجات بلند فرما حصہ جتنے مجود ہیں سانو ہر قدم تے نیکی کرن دی توفیق عطا فرما پنیا گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما پالنے والا ساڑے پردے والے وارث دا وارث خون حسین دا جل ظہور فرما اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فرجہم قیم آل محمد دعائیں دی قبولیت واسطے سلوات پڑھو آپ نے اپنے ٹورائے دی قبولیت واسطے سلوات اللہمہ صلی اللہ بار میں آقا دی آمد وآجل سلامتی واسطے کھلے چہرے نال سلوات پڑھو نارے تکبیر ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری کل ایمان ناتے کے قرآن نارے حیدری سلوات محمد وآل محمد عزیز ہے اجازت میں نوکری شروع کردی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملہ 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 بسم اللہ بسم اللہ رحمہ ملہ رحمہ قرآن دی ابتدات سلوات الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بات للمتقین والجنت للمومنین سونی صلوات وصلہ وصلہ مولا سیدل انبیائی والمرسلین نبی دیدات سلوات ووسیئی ووزیرہی وخلیفتہی ووارس علمہی علم لوالین والاکھرین علی ولی دیدات سلوات اللہ دیردت لاہو شام سمرتائین درباتو علین فی یوم الخندہ کے افضل من عبادت سکلے نارے آہے دری صلات و سلام علاوہ سیدتل جلیلتل مخدومتل محروم اور لینا کوئی بااج گلاف کران کو دیکھے بھلاو کرو کئے لفظ پڑے کوئی باج گلا فکران کو دیکھے تینئی دل برداش کریں دا ہوئے کل مانگو او گین کپڑا ہے جلدی نال کجیں دا مٹیاں تے بھائی کے روندے کیوں وہ دے آئے جتنی دیر ازادار جی سی مٹیاں تے بھائی کے روندہ را سی وجہ کیا ہے روندے اس وزتے آئے تطہیر دی مالک ہائی باج ردہ بلا ہوئی بلا ہوئی علیدیاں دیاں راضیوں ہیں تطہیر دی مالک ہائی باج ردہ تے سجا دائی رو فرمیندہ کیوں مگدی چا دار دائی رو فرمیندہ کیوں مگدی چا دار ظالمت ہائی باج ردہ تے سجا دائی رو فرمیندہ کیوں مگدی چا دار ظالمت ہائی باج ردہ پاون کوئی نہیں علیدیاں دیاں راضیوں ہیں انشاءاللہ اپنے ڈکھان دی پڑھنی ہے کبلہ صاحب آو ہمیں بڑھتے ذاکرین دی کسرتے سونا استقبال کی تیمہ صاحب دا آدم علیہ السلام تے لے کے عیسہ علیہ السلام تے انکہ نبی دے پتر نیر لے آو بسم اللہ جی میں کائنات دے امیر دیاں دیاں رولین شام دے باروں اٹھارہ بھیرامان دی بے وارس بہننوں جی ہو جی آپ پھر دہائی کفن پوا کے اللہ اکبر شام دے باروں شام دے باروں اٹھارہ بھیرامان دی بے وارس بہننوں جی ہو جی آپ پھر دہائی کفن پوا کے دفن کر کھڑے کائی لکھ دن ترہ دن کائی لکھ دن چار دن مادی کبر تے رہن دہ ریے چوتھے دن قبر دا سلام کر کے ٹرپی ہے قبر تے ایک ضعیفہ بیٹھی رہی ہے جہاں قبر نہیں چھوڑی دیکھا دا ماہ وطن جلو بی بی یاد یہ کیڑا وطن کھیندہ وطن اما وطن مدینہ بی بی یاد یہ مدینہ تو محمد ہے میڈا ہو وطن ہے جی تھی رول موی دی کبر بھلا ہو بھی بھلا ہو بھی شاء اللہ اپنے ڈکھاں چاہے نہ کریں جہاں بندے ہائے نہیں کیتی جیندے انال ہر بندہ نہیں بہند ہے قبر انال کوئی کوئی نہیں بہند ہے وحد وفا دی خالق میڈی سینے سین فضا جہاں قبر انالی وفا کیتی پیتری سال قبرتے بہے کے گزارس قائنوے لے علی دی 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 کبرتے بہند کریا قائنوے لے حسین دی 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 کبرتے بہند کریا آن دے بہندے رائیان پانی پیوا ویا ایک دن کافل آئے میری سین پانی پیواے کافلے دے سلار چند دیرہم پیش کی تن ضعیفہ اے دیرہم ان چادر لائے لوے بی بی یاد یہ تینو کہیں آکھے میں غریب آن آکھ میں نو کر رہا پانی جو پلائے کوئی تا لالچ ہو سی بی بی یاد یہ کوئی لالچ نہیں اگر دیمنا چاندے ہو تو منگو دعا شالہ ہونتا رت رک گئی ہوئی سی منگو دعا مگو میں دے حسین دی نوکری اتھائی مین کریں دا منگو دعا شالہ ہونتا رت رک گئی ہوئی سی چوی محرم انہوں میڈے امام انہوں زہر ملی ہوئی انہوں میڈی سین کبرتے مطھا رکھے رو کیا دیئے آلیا ہون ماں تھک بھئی ہے ہون میڈی مک گئی ہے اتھے میں مر ونیا کوئی راہی کفن پوا کے دفن تکر چھڑے سی لیکن لوگ آکسین مدینہ لندی کنیز آجتے رل کے مر گئی قبر حلی یہ میڈی سین دی ہولے ہولے آواز ہے امام کہیں آکھے تو بے وارسے کہیں آکھے تو بے وارسے اپنے وارسہ نو سر مار قبرتے مطھے میڈی سین دا مدینہ دو مو کر کے آدھے بیمار ماد آخری سلام دربار بڑے شاہ لے ہوئی انہوں حقل میں ڈی سین ماری انہوں امام خوندی اُلڈی آئی تائی تو مو جا گیا دے با کر لاؤ آل جلدی گار شام دے بارو آئے ساڑے تیسان کرنا لی دا آخری ٹائم بلاؤوی 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 جائے مندے آئے نکیتی میں مین کرنا ہر زادار دی مکانو اے زی بابا لساں کیا پیادے ہو اولے لے واس پیاندیا شام دے بارو ہر فیضہ تے تے گئی موت دی بدلی چھائے میڈی پاگ دا وارشاں جلدی وانیاں مت آئیوں دا دل گبر آوے سیادہ دے بابا تو آجی جو یہ حالہ تے تو سا دنیا تو ٹور وانیاں تو انہوں گو سال کانڈے زیا تو انہوں کو فن کانڈے زیا روکے ماما دے میں دے گو سال کفن دی با کرے تے پہلے انہوں آجا دفن آئے بلووی بلووی نئی بھلو دے وقات شریفان کون سا دے پالن والی فردائی میں ناو کراں میں ناو کراں ہر مات می دا ناو کراں ہر دادار دا ناو کراں شام دے باروں سار فیدہ تے تے گئی موت دی بدلی چھائے میڈی پاگ دا وارشاں جل دی وان یا مات یوں دا دے لہ گبراوے سیادہ دے بابا تواری جوے حالہ دے دنیا تو ٹور وان یوں توانو گو سال کانڈے زی توانو کفن کان پوائزی سیادہ دے میڈے گو سال کفن دی باد کرے تے پہلے اون لوں وان یا دفن آئے نائی بھول دے وقات شریفان کون سادے پالن والی سوڑی مکان ہو گئی میں راضیاں لی دیاں دیاں راضیوں میں نا ہر دائی میں دے امام کفن خرید کی دے کفن خرید کر کے جا دے امام اتنال شام دے باروں پہنچے اون ویلے پنجوی حکل پہ دے نیا دواروں میں آج کوئی نہیں آیا کانڈالے پاس یوں میں دے داری میرا سلام بی بی آدیا بسم اللہ رات رک گئی اما سنیاڑ میں سجاد نہیں میں باکرہ بی بی آدیا آج پتہ لگے جو میں نوکرانی آج پتہ لگے جو میں کنیدہ جناکہ آج پتہ لگے جو میں کنیدہ کہ اوپووے آئے ہکلالہ لگاوے آئے آکے میرا جنازہ چپڑھاوے آئے مینو دفن چگرے آن مٹی تے جھان پیئے امام باکر اولے اولے والے ڈاڈی نروہ میں دے بابے دی مجبوری آئی باکر لال میں دے توہ دی مجبوری کھیڑی آئی امام کیا نشامہ میرے بابے نو زہر مل گئی زہر دا نام آئے زادہ روہ اپنی موت بھول گئی بی بی آ دیا وقت دا محمد ایک دن میری زندگی وضہ سیادہ دے زندگی نو کیا کرے نیے بی بی آ دیا مدینے ویہ نیے وجنے دیا جیندے چگر بزار صدقے 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 جیندہ چگر بزار کھا گئے ان جو زہر دیتی نے دیکھا نب دیکھی میں بھائی سیادہ دے مالک دی مردی میں ہے وہے لے میری شین اللہ نو تم نے وردو پہلے بی بی آ دیا باکر لال میں دی ایک وسیعت یاد رکھے امارو نہیں کیری وسیعت بی بی آ دیا اے پنوال اور بلایت دا جلا پیوں کو غصا لے دی با میں ہے ان جیت جیت گا سا اور زنجیر آ دے اتھے حال پہ لی پا میں ہے بی بی آ دیا بوں کند زخمی ہے تینے باپے دیا ہاتھ نال یرا مدلاوے سولا سو میل ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصابر اگام بحر المصحب شباد پاکستان عزت ماباجب القادر زاکر علی محمد زاکر علی رضا کمی پہان پور ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے ولایت علی وکیل علی محمد وکیل ظہران سرکار علامہ سید آدھا سید سکرائے نباز مصوی اب جنگ ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عم الدین ایکا نعبدو و ایکا نستعید دل السراط والمستقیم السراط واللزین انامتا علیہم غیر المغذوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑو سلوات سائین ایسی سلوات پڑو کے زندگی دے گناہ مافو جاہون بانیان دے وسط رزق و استفار دیگر بلند سلوات دیگر دعا ہے مالک تسا تمام زیوہ کاردہ اس عظیم دربار رعا ہے مالک قبول فرمائے آمین آمین اور بندے تواجبے کیونکہ دعا مندی قبولیت دی جائے مجلس امام حسین علیہ السلام مالک جتنے مومن بیمار شفا عطا فرمائے جتنے مومن بے اولادن حیاتی علی وارث عطا فرمائے بھائی آمر واسر مالک حیاتی علی ماتمی وارث عطا فرمائے جتنے مومن پریشان پریشانی دور فرمائے مذہب حقہ دا بول بالا فرمائے ملت تشیدی خود محافظت فرمائے رحمان اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی خود محافظت فرمائے ملک ایران مالک اللہ ہر میدان چون کامیاب و کامران میرے بائید عیسائی و محنت منظور و مقبول فرمائے جتنے بھی مرہوم ہیں مزید درجات بلند فرمائے اپنے عاشق حسین دا عظیم مدہ خان بڑا پہلی اور آخری دعائے وارث حقیقی بقیت اللہ العظم حقیقی آیت اللہ نرجست لال دا جلد زہو ایسی سلوات پڑھو کے دعا ہونے قبول ہو جائیں کوئی لمبی مجلس نہیں بہتی اختصار دنال حاضری ہے کی میں گھر پھسا کر رکھئے یوں ان کو حلا جولانا ہی کتھار دکھلا ہے بندہ تھوڑی جو رنگ کریں نہیں سلوات پڑھو بلند آوازنال بٹھ ہی کے تو یہ کوئی دیکھے آواز دیں میں بھر پھر بھی سلوات بلند آوازنال بہن سوڑا قرآن پڑھے بھرا بہن سوڑا جتھائیں شبیر قرآن پڑھے بین آتیہی رشبت کی ہے تو قرآن پڑھا بدماش آگے بزار شاہ میں چھے کیپلہ مصر سے داد حسین علیہ السلام نے میں ایک گلد ہی کی بین کریں لمی مجلس نہیں بہتی اختصار دنال حاضری مالکان دی عظیم مدہ خان ممبر پاک تے موجود ہیں کیپلہ حسین علیہ السلام موجود ہیں مالک زندگی دراز فرماوے بھائی سجاد اسگر بھی موجود ہیں بہت سوڑا جتھائیں حسین قرآن پڑھے چاچا زمانہ دوڑ دوڑ کے شبیر دا قرآن سنیا تجڑہ بزار شاہ میں چھ حسین قرآن پڑھے پنج پنج سال بچے بھی پیوان دامن حلا کیا دیں تُسا دے کربلا باغی کٹھے باغی انجیں پڑھ دیں جویں اے مدہ پڑھ دا تو ایک کو دے کے آواز دیں نا یہ پڑھ دیں جویں اے پڑھ دا بہی دھڑ ہے کوئی نہ کلہ سارے جوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں یہ تھا ہی پہلا بینٹ کر رہے ہیں ستارہ کنیزہ باہر نکلی ہیں چاچہ جلے شبیر علیہ السلام دا قرآن سنیا اتبہ دور کھلو کے پندرہ وی قدم دور کھلو کے قرآن سنیا اسا کہ کیسا کاری یہ جڑا بزار ہے چھ یہ ان منزل بدھائی بدھائیں انتا مدینہ علیہ سید پڑھ دیں ست کے جاؤں پتہ تا کریے ماہ حسین دی رازے پتہ تا کریے بے کون ہے راش ہٹا جائے ایک عدب دی ستا رہے بھئی بھئی اتبہ نامی کنیز اے ہندہ دی کنیز ہے اتبہ ہی کنیز اس دے سامنے آئیے تو لوگا نہ دیا رستہ دے وہ ملک شام دی کنیز ہے اے کنیز دی کنیز نو لوگ را دینے حال ہائے 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 کنیز ست کے جاؤں جی کنیز انو لوگ را دینے سانگ دے کولا یہ حیران ہو گئیے بے دھاڑ ہے کوئی نہ چاچا کلہ سارے جڑا قرآن پڑھ رہے اسے کہ جڑا ایٹھا سونا قرآن پڑھ رہے اے میرے نالگل ہی کرے سی میں دنالگر علامہ جواب دے سی تو ہائے نکیتی توں جان شام دی ملکہ جان شبیر دی سانگ پکڑ کیا دیئے اے ڈا سونا جو قرآن پڑھ دا ودا ہے ڈسا سکتا ہے تیرا وطن کیڑا ہے شبیر نہیں بولا سپاہی نال کھڑا آئی اسے کہ اتباس نہیں بولنا اسے کہ کیوں خیر دہے اسے کہ کربلا تو گھنت شام تک اے کربلا تو گھنت شام تائیں اے بولا ہی فکر تو موقعات تے اتبا دیر ساکیر کیڑے موقع تے بولے ہے سپاہی بیپا سے موقع دیا تھا ہے پہلی دفعہ اے سر حسلے بولا ہے جلے شمع رہی دی تھی نو ماریا ہے دو ہی بار یہ حسلے بولا ہے جلے بھیڑا دی آئی پڑھ قرآن ودما شمع رہا ہے سد کے جاؤں آجی سد کے جاؤں آجی سد کے جاؤں ہوا دیکھ رہا ہے ہوا دیکھو ماں حسین دے پڑھ قرآن دوڑی یہ بچے ڈٹھے سے بی بیاں ڈٹھیاں ملکہ شام دے سامنے آئیے براہ دوڑ ملکہ شام دے سامنے آئیے ملکہ نتہ دیاں ہیں جو میرا مدینہ حسین بہو سونا قرآن پڑھ دے ملکہ پڑھ دا اسی طرح حسین قرآن لیکن فرق ہے جڑھا کاری میں وے کھائیاں اور تیرے حسین تیرے حسین قرآن پڑھ دا ہو سی مسلط بہ کے جڑھا کاری وے کھائیاں مسلح نہیں نیزے دی چند ملکہ دھاڑی کوئی نہیں کلہ سارے ملکہ کلے ساری نہیں نال بی بیئیں کہہ دیں تو چھوٹے چھوٹے بالک ہے ملکہ جڑی مکانہ دی چھتاں تے عورتیں چڑھیں ہار دی جھولی جی پتھر نہیں کہن دی جھولی کھجورہ ہیں بچے آن دے چہرے آن تو ملوم ہون دے اور بھکھے تتسل ملکہ مستورہ سٹین دی ان بچے چین دے ہیں کھان دے نہیں اور اپنی بڑی سائن دے دن اور رو رو کیا دی اصدقہ تو علینا حرام اصا اہلِ بیتِ رسولتِ صدقہ حرام ہے ہائے 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 مبائی کھڑائی تھا ہے پہلا وین کریں اصا اہلِ بیتِ رسولتِ صدقہ حرام ہے ہندہ کھان دینے زمین یہ تا صفت ہے مدینہ یا لیندی ہائے یا یدید نواق ملکہ شام پہ میں کہہ دیا انہوں ملنے تو ہائے نکیتی دکھ لگ سی کنیز سامنے آئیے تیرہ پوڑی تخت اچھا ہائی ناوی پوڑی تے علیہ الان بیٹھا ہائی کی بھلا جلے کنیز آئیے ملکہ شام پہ یادیا میں کہہ دیا انہوں ملنے ترائے دفعہ سجے خبے دیکھ کیا دا جا اپنی ملکہ نواق کل آوے آج راش بھوں گئے آج یعنی ماہ دا جنازہ آدھرات نو چویہ آئی ہائے 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 اندھر کھلے والا صد کے جام ماہ حسین دی راضی ہونے بانی دکیتے لگیاں کناتا ہری مٹی تے پہ گیاں بیناں کنیز واستے چاچا کنیز واستے پردے دا انتظام جوڑی سردار ہے اندھر کھلے والا باوی کنیزاں کنا اللہ کے زید برا مر برا باوی کنیزاں کنا اللہ کے ملکہ شام زندہ نے پہنچیے مٹی تے بیٹھین علی دیا نوہاں تے دیا ہر بی بی دا سار بچاچا زخمی ہیا ہر بی بی دی کٹ زخمی ہائی پہشانی ہے دیوارہ نال پہشانی ہے ہانے فضہ دے سامنے آئیے ضعیفہ تساہ سکدے ہو توڑے کافلے دی سالار گیڑی بی بی ہے فرمایا جوڑی ہو چٹے ہیں مالا نے بی 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 بیٹھی جھولیے چار سال آنڈی بچی ہے اے میرے کافلے دی سردار علی دی دھیدے سامنے آئیے اے انج متھے تے ہاتھ رکھ کہہ دین یہ گلد روین دی ہے بتانا لیا بجھوڑی مدینے جھاڑو دین دی آئی اس سردار نو پہ یاد یہ کہہ دین سارچا متکو ملن آئیے بی بی سارچا سجا ہاتھ متھے تے رکھ کہہ دین مل سلام بی بی آد یہ انہاں سلام والا انہاں نو دفع سلام والا اے ملکہ یاد یہ کہہ دین سلام آوستے سکھ دیئے بی بی آد یہ نانا میں مستورا جہ تے اللہ دے ملائک سلام والے نرہ انہاں تیرے سلام آنڈی لوڑ میں جیڑی تیرے ہاتھ مندئئے کرسی چھوٹ گئئے اے ملکہ پسند ہے یہ اے ملکہ بی آد یہ مندرین اللہ آئید نال میرے پھر آدی ہوں گے بی آد یہ ہوں گے لکھنے دیں میں بزار آئی ہیں میں نروار لبائے الحمدللہ کھل دیئے میری حویلی ماتم کر دیا دی روز دی چاں جو تیرے گھر آنڈی ہے اللہ دی ازاد دواز سید ساں تو اے زیور کیوں واہ وقت تم بزار اے کیوں آئی ہیں نروار کیوں آئی ہیں مہا حسین دی راضی صدقے جاؤں بیویاں دیے ہندہ میرے بھیرا مارے میرے پوتر مارے میرے مئمان مارے میرے لدان مارے شامی میں نو قیدر بڑھا ہے ہندہ دی عوال پیان دیے پوتر بھیرا پھتری ہے مریون تو پہلے قید ہومن تو پہلے مدینے ہیں میرے سخی حسین کو لگی گئی ہویا اوہ سخیدہ پوتر ہے اینا قید نہ ہومن دے تر مارا لے آجل میں آدھا نہ سنے آلیا نہیں بولی ہے ہندہ دی جوادہ دیے لگلے موڑی پردہ دارے اگر میرے مولاد مدھے نہیں لگی انہی بہن آئی جہن دا لائے اوہ لگی گئی ہویا تیرے زیور لہاوے بی بی آدھا دیے ہندہ سو جانا آلیا میں صدقہ 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 الحمدللہ مہ حسین دیرہ آخری میں صدقے جہاں وہاں مہ شبیر دیرہ دیے اکر مارتے آدھا دیے مہ کی میں ملنا تو آلیا ہے مہ پئی سال بی بی دین اگر قرآن پڑھ دی رہیاں میں قرآن پڑھ دی بیٹھیوں آہ کولو میری سائنزہ گزر ہوئے قرآن رہا حال تو پرواز کریندہ آلیا دے سارت چکر دیندہ قرآن گھیلانیاں مچھ دیاں اللہ دی لاریل کتاب ڈسائے کیڑی آلیاں دربار آلیاں مہ لے چاہیے قرآن چاہیے آٹھ قدم دور آئی جو قرآن ہتھان تو پرواز کیتا ہے آلیاں دے سارت چکر دیتا ہے علی ندھی جھولی بڑھائیے بی بی آ دی اللہ ہے آہ تیرے پچا ون کی تے چاہتر لڑھائے جہلے پتہ لگ گئے میری سائنزہ نابے قدماتے چھان کوئیے حق کل مار دیا دیے ہی کے گند جواب دے اوہ کے دنگیاں ہے اوہ جہنڈیاں انگلیاں ناب کے حیاترنا آہ پسکھا آیا میں بیک ریاں زندان دے بچے نئی نظر اپاد دیڑا حل کے دا ماتم یہ ماتم کار چھوڑے آ گیا این رنیے شام حل گئے بی بی آ دیا مروع میری مکدہ خو بھی آمد جتا شام غریب آگئی میری چاندر لح خطیبِ ولایت خطیبِ ولی وکیلِ اعلی محمد وکیلِ زہرہ سرکارِ علامہ سید سکرہِ نباس مجھ بھی جانگ ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ قَلْ غُجَّةِ اِبْنِ الْخَسَنِ سَلْوَاتُكَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي حَاظِهِ سَاعَتِ وَفِي قُلِ سَاعَةِ کو سنو دے بیٹھے ہوتا آمین اکھیا ہے وَلِيًّا وَحَافِزًا وَقَائِدًا وَنَعْسِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَاتُ اسْكِنَهُ وَرْزَكَتَوًا وَتُمَتِعَهُ فِيهَا طَبِيلًا یا رب محمد وعال محمد سَلِعَلَىٰ محمد وعال محمد مالک ذکر پاک قبول فرما میرے عزیز سوحیل عباس تھی آواز کلام جبرکت فرما جتنے مداخان پڑ گئے انہوں نے حاضری قبول فرما مومنین سنن والین دے گھارتِ رحمت فرما مشکل ترین دورِ عقیدہِ ولایتِ علی جن بریج اللہ دی حفاظت فرما فلسطین دے مسلمانانوں ایران شاہم لبنان پرچنات تک تمام مومنین مسلمانانوں فتح و حصرت فرما یہود و نصارانوں نعبود و برمات فرما ممتقے میں آل محمد ظہور فرما صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد بلن صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے قرآن مجید ایمان والینوں فرمائے کہ اس دن کو یاد کرو جب تمہیں بولایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ اکھن والا اللہ ہے جیڑی کتاب ہے چاکھے آئے وہ قرآن ہے جہاں دے وست ہے آکھے آئے وہ امام ہے جیڑا مریض ہے نہیں تھو جہاں ہونے سی جا تھوڑے یا تو میں پریشان نہیں میں تھوڑے ہو تھوڑے یا تو وہ پریشان ہو میں جہتے ہاتی تھا نہ حسین نہ ہو آئے دری اس دن کو یاد کرو جب تمہیں بولایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ حاضری دی مجلس ہے یہ تری سی پارے علی قرآن نے جل اللہ فرمایا ہے وَتَاللَّهَ كُچْ امامہ دی کریکٹر دسے ہیں کچھ امامہ دا اللہ نے قرآن میں یار دسے ہیں جب انہوں نے سوچا کچھ امامہ دا اللہ نے میار دسے ہیں کنہاں امامہ دی اللہ تریف کیتی ہیں کئیاں امامہ دا اللہ گلہ کیتا ہے اللہ فرمایا دا کچھ امامی ہو جاں حسین جنہاں دے ہوتے منن والے لانتا کر کے اکسین خلات پڑیتے لانت کرے جدہ تُسا امام ہائے نہیں تُسا پریشان کیوں فوٹو والے یہ آوے دے بھرو چونچا آئے دری جنہاں تُسا امام ہائے نہیں تُسا امام بڑے ہوئے کیوں کہ امام منن والے ہاتھ لانت کرے سن کہ اکسین خدا توڑیت لانت کرے جنہاں تُسا امام ہاتھ سے نہیں کدے کی عمل آگے جنہاں امام ہاتھ سے نہیں تُسا امام منی ہو کیوں جنہاں تُسا امام منن والے دکی چیے جنہاں تُسا امام دکی چیے جنہاں تُسا امام منن والے درکے سن منن والے امام نو چکے سن سیر انہاں دا ہو چون اے پہلا ہی قرآن بچوں دی آئے تے باروہ ہی قرآن بچوں دی آئے سال بعد اویند آئی چل تو انہاں اید ہی پڑھاوئی نا درجات بلندوں میں انہاں مومنین دے جنہاں دے یہ روح دے ہیزا ساڑے پھول مو چکتے دنیا تو ترگے آخری میں لے بھی عقید دی ٹیشن پڑھ کے گئے تے پیش نماز بھا میں تو اڈاوہ دی آئی تے بھا میں گواہ دی آئی بھا میں بھگڑی ہوئی اشی آئی تے بھا میں ٹھیک آئی باہر بھا میں جی میں مدر رہن مقالب مل دے رہن تے دشمنی علی دی کر دے رہن اتھے دک آپ نے نپی بیٹھے ہونے نز کا برد سیرانے سلتے بھائے کے اس ماہی فام سننا اور سمیں تو میں وارث نہیں تیرا پہلا وارث علی ہے میرا آخری بھا مجاہد سیال تھے میں بڑی رنگ روٹی کٹی اے تری تری مجلس آلی کہیں دا آئی تے وہ دے چو ہکت دی ضرور ہون دی آئی رال کے ٹردی آسے دا دا میر اینج جی دے موٹر ویوری آمارا بڑا سن رول آیا پتہ نہیں بساں آنا کوئی ہاں لگی سو جا کہوہ سلا پہ اللہ پتہ اید آلے دے ہی نہیں گھار عزام نے آم بے مطہ اید آلے دے گھار رہو سی اید آلے دے ہی نہیں لبدا یہ ویرال آدمی ہیں درور بڑے جو بڑے سارے ہاں نہیں پڑے باوازِ بلند سلوات پڑو تو سیدھی ہوگے سلوات پڑو اس دن کو یاد کرو جب تمہیں بلائی جائے گا اپنے امام کے ساتھ یہ اکھن والا اللہ ہے جو کتاب بچاکی ہے جو دنہ قرآن ہے جس نوہ آکھے آئے وہ مومن ہیں آو جناب آو میرے بہت ہی پیارے بہت ہی پیارے عزیز جناب عزت محافظہ چاہیے گا دو چار منٹ میں غور پڑھ لوں میں اللہ نے ایک قرآن میں یار امامت دس یہا ہے اب آئی ہوں توجہ میرے پاسے کرے اللہ فرمائے جنوہ میں امام بڑھے نا اس نوہ قوالٹی کیڑی کیڑی عطا کرنا نہیں ہے انجدہ کال نہیں نا بڑھنی جنوہ میں امام بڑھے نا تو ان پتہ بھی مختلف کی سامنے امام ہوں دن آئے اتخاف اچھ کچھ بندیاں امامت کرائیے کوٹ ادو امامت کرائیے تاندلے علیہ امامت کرائیے پڑھانا لئی نپے پہن پڑھانا لئی نپے آپ ہی آئے کوئی سمجھ آوج نے تطریق ہے ہر بندے کلو میرے نلکیم تھی موبائلے سچی گالے سانوہ پتہ لگا ہے یہ آل محمد نو کیوں نہیں مندے سوگے قرآن دی آئے تھے پلید بچے ہی نہ دے قریب آئی نہیں سکھ چھوٹ 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 آید علی یا دو میں دو ترہ میرے ہندہ میرے پیارے عزیز میرے بیٹھ باد موجود ہیں اے انہیں حاضری تھی مجلے تقریر آپ نہیں ہوگی نا تبندہ گھٹا آئی سکتا بدا آئی سکتا سبحان اللہ مجلس کرائیے تو اُتھے چھوٹ پڑھنا آئے تو پرائیٹی کرتے شوہے دے تو سروان پڑھو ملکوان اچھے دھرو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاری محبت ہے ایک جملہ فضائل دا پڑھ لے ماں اس تین کو یاد کرو جب تمہیں بولایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ اے آکھن والا اللہ ہے جنہوں آکھیں اس وہ محبوب ہے تے محبوب تے بھیجی ہوئی کتاب ہے اللہ نے امام مدی قوالٹی ہیں خصوصا یاسین ہی دسے جنہوں امام بھیجنا ہم ہے اللہ انہوں قوالٹی کتنی ہیں دینا اللہ فرمید ہے کل شیئن احسینہ ہو تے امام محبوب میں نے اسنو امام بنا کے بھیجنا میں کائناتی ہار شاید علم امام محبوب اندر سما کے بھیجنا اس مہینے دی میری بڑی کڑاکے دار تقریر تھے تقریر تھا تھا ٹائم نہیں ٹائم تھا کھلا ہیک بندے تھا اللہ فرمائے میں جسنو امام بڑھنا میں اسنو علم عطا کریں ایک بڑھے جائے بندے نو امام بندے بنا بیٹھے تھے وہ اٹھے اپائی لی تقریر تھے بجی میں بندے تقریر نہیں کر دے کوئی منصب لیندے بعد اور جاگے بھے مارک کا جتنے تھے میں رونے دین تھے تے اسلام تھے تے قرآن تھے بھائی تے بجو کرنا تے رسول تے قرآن تھے زیرتن بلکور صدہ رمان تھا میری اطاعت کرے آئے تجلے مسجد کبھی ہو بنیا تھا میں نے صدہ کار چھوڑے آئے یا میری اطاعت چھوڑ جاوے آئے انہوں بندے صدہ کرے دے بدے ہونے امام نہیں ہوتا امام وہ ہوتا ہے جنہوں اللہ صدہ میں مستقیبت میں یار امامت پن پتہ بھی پڑے اوہ یار تیرا بلو گئے یار اللہ تیرے نے اس کے برکت اطاق کرے آج دجل ساتھ مرساڑے نہ آئے میں خطیقی ابنوں کو نیاز دے میں میں نے آلت اللہ دی ذات ہے تو ہور ہی دے میں تو اسا کوئی محسوس کرنی ہے آپ کو احسان کیوں بیٹھ ساتھ یہ دا مطلب ہے میں پڑھ دا رہا ہوں میں یار امامت کیا ہے آج دے وارڈی کے وارڈی جڑے سانو فیک کے انہوں نے تقریب یہ تقریب دسٹر بومن پایا کہ جی توحید بیان نہیں کر دے میں توحید بیان پہ کر دا مچھا منا کے توحید بنے بیان کرن وڈہ توحید ہی نہیں ہوندہ توحید ہو نہیں جڑا ہو وہ مولوی دس سے جڑا عبادت اینج زیادہ کرے تک ایڈی دیوحانی ہے تو وہ بندہ ہوتے موہ در نہ بیک سکے چونکہ کئی بندے ایسا سجدے زیادہ کرتے ہیں تو وہیدے پھٹیں جو روحِ نماز کو خافر ہے اللہ خلچا چار منٹ میں ہوت پڑھنا چاہتے ہیں یعنی میں اولاد ہے نا ایک توحید تا جملہ سنوڑا چاہتے ہیں اور نا باس میرے چھے میں امام کو لیک بندے پچھا مولا توڑے بعد جی توڑا کیڑا بیٹا ہے جیتے توڑے بعد نورِ ویلائیت دا امین ہے یہ دیکھیں ہے کاشفر پچھنا اللہ سائل پہ پچھتا ہے مولا کو مولا کیڑا بیٹا ہے ضروری نہیں جو میں ہاں کٹ کے رکھا دا تاں سمجھ آوے یا کہیں انتا سمجھی تاں دی جو مولوی اندر گیا پہ ہوگا مولا توڑے بعد کیڑا بیٹا ہے جیتے نورِ ویلائیت دا امین ہے تو ان پتا بھی جیتے بندہ پرے ہیں مکیندہ ہے نا اللہ او دی نسلے چوئی کوئی نا کوئی ایسا جاری کر دیندہ ہے ایمیں گالے کھو جی اندے پتر کھو جی زاکر اندے پتران چوئی اللہ کرے کوئی چنگا نکلے تا زاکر بندے ہی بنونجن تا بڑی گاہ چنگے بندے ایمیں گالے نا بھائی اور میں بھی زاکران تو سی کیوں برشان لوگ ہم تاں سمجھو اسان ہم تاں کائی رکھا بیڑنے بھائی تاں بجھو بلوج تا پتر بلوج سید مولا توڑے بعد توڑے بیٹی ہے چکیڑا بیٹا ہے جنہ نورِ ویلائیت دا مین ہے میرے مولا فرمایا تھوڑی دیر بعد میرے گھر دا دروازہ کھر سی میرے بچے تلسن انہوں نے توڑ دا سنسی جو امام کھاؤنے کوئی خریدار ہوئے تو نہ پڑھا نا انہوں نے توڑ رسے سی جو امام کھاؤنے وڈا اسمائیل ساڑھے پانچھے سال دیس عمر نکلے جبے بچے ٹردن کھٹ دے کھوٹ دے چاچا توڑ گیا تھوڑی دیر بعد میرے مولا رضا دا بابا نگلیا اڈائی سال دا سن بکری دا پٹھو رہا کھول کچھے چھو دا سر کھٹ کے بغلے چھو دروازہ سیدہ تے چکا کے متھا دروازہ تے لاکھے بیٹھے فرمایا تھے اس جو دیل ربے تو اس اللہ کا سجدہ کرو جس کا رس خافی ہوگی بھولو یار میرے نال بھائی تو وجہ ضروری نہیں یہ توہید ہوا بندہ پیان کھان سندہ ہے جنا پہلے زاکرین دے خلاف کوئی ڈکڈک کرے جب کوئی نشہیہ نگالیے کردے فرانہ نشہیہ خدا دی قسم توہید نسیے دروازہ ظاہرات موسیٰ قاظم دروازہ جنچافر صادق خودبیان سیدہ سجادہ سے آئے سجدہ جھوسین تسیدہ اللہ کا آئے بانی نعرہ رہی مارے آپ کی دسارے مرہندہ بیٹھے تھکا بیٹھے آخری بات پیش نماز دے بھی شرطہ ہونی ہیں اگلے میں تھا ایک خطا میں جگئی ہوں ایک خطا موجودہ خطا مائی اگلی گالی نے ہائی شراطی مون خیر ہے مالوی پڑھے قرآن میرے سامنے سارا غلط پڑھے اونا مہینو آکے دعا مانگا مہینو شرارہ سوچی میں آکے جیس ختم دا صفاب مجلد دا صفاب غلط قرآن پڑھے دا صفاب مہین کڑھا ڈرن ہوندہ بھائی جہاں دا مال خالص ہوندہ ہوتا تھڑی نال بھی چاہدہ جہاں دی بناوٹ ہوندی وہ ٹینشن ہوندی قرآن نہیں ہمدتا کوئی ضروری ہے بندی انچہ آپ سورہ فاتحہ چاپڑھو چپ کر گئے ہو ایک گال اچھا کر آنچہ ایک دو حزیز جو آگے پچھلے دو پچھلے سال میں کلخانی بڑی در علیہ اللہ مجمع آئی پتہ لگتا نہیں میں در علیہ اللہ نہیں مجمع رلیہ اللہ ہیں کوئی ایک بندہ شیعہ آئی باقی ساتھ تکڑے مسلمان ہیں انتقریر میں کرنی آئی بڑا سار ایک بزرگ بٹھائی میں تقدیر چاہاں میں کہاں بابا دعا تو سمجھا ہو جائے تو میں پہلے پہلے پیش نماز رہی ہاں جیڑے مولوی تو دعا مانگو ویوے نو بڑا چھوڑو ہوں میں بڑا بڑا مولوی ہاں اس تقدیر تھا میں نو چاہیا دعائی رمضان شریف دعا مانگو اس کلام تصفات حضرت آدم نو پہنچے محووہ نو پہنچے حضرت نو علیہ السلام نو پہنچے ابراہیم علیہ السلام نو پہنچے جتنے نبی یادہ نو پڑھ دایا حضرت نو پہنچے حضرت نو پہنچے یا اتھو بچے صحابہ کرام نو پہنچے یا اتھو پہنچے شیخ عبدالقادر جنانی نو پہنچے باب فرید نو پہنچے حدادتہ صاحب اوہ سیال شریفی مرے کاماری دعا دانے شنو ہو سارا ثواب بھائیہ اسے وانڈ چھوڑیا بٹی یا میں انہوں سڑیا خرچہ کتنا ہوئی کول خان دیتے اسے کہتا گریبا ترائی لکھ ترائی لکھ خرچہ کی تے تکر کھا گئی اور یوام تو بابی ادھار میندی تو یہ سواب آئی اور نبی پاک لائے گئے یا ایل بیت لائے گئے یا صحابہ لائے گئے یا پیر داد دی تیری تا خالی دی خالی رائے گئے بھائی تھوڑ دے میں کونہ اپنا قرآن پڑھ کے اس محمد رو بخش آمد با دے چندے کھار دے ماہور دے نا اللہ نے قرآن دے شباہ شراجی صاحب اچھا اضافہ ہے شاڑے عزیزان چھوں پیش نماز واسطے بھی شرطن نہیں شرطن رکھیاں تا مولویاں امام واسطے منگلال دے امام ننپی وادے ہوں دے کٹی وادے ہوں دے بربتے شربتے مونی وادے ہوں دے کھوتے ہوں دے چڑھائی وادے ہوں دے بہت گزر دیئے جمعہ رات اللہ چندہ ہی ہوا بیٹا کریں دے جمعہ لے منکہ ہی یہ دا بجدہ بھی ہوں دے وہ بہت پڑھیں ہوں دے پڑھانا لے تھے یو رہنا تھے بڑھانا لے تھے یو رہنا تھے ساڑی مذہبت میں آ رہے پیشن مالتا آخری بات ہے بیٹا توجہ کرنا پہلی گالے مرد ہوئے مرد ہوئے عورت پیچھے پاڑھ نہیں سکیں دا انہیں پیچھے لگ سکیں دا مرد ہوئے آکھے لوئے بالغ ہوئے شیعہ حسناشری ہوئے کرت ٹھیک ہوئے مسائل جاند ہوئے تے آپ جاند ہوئے آخری شرطیں حلال زادہ ہوئے حلالی دبت آلی دی بلایا دے اقرار دے خسین دی امہ تاڑی عبادت قبول کرے اللہ جڑا مرتبہ دیتا ہے اس گھر نو وہ فضائلے جڑا امت لٹی ہے نا وہ مسائلے تے وط لٹی آئی انہیں جو قبران آل قبرانی ہوئے ایک مومن چلو آخ دیتا ہے دو میں دو ترائے منٹ دا چونکہ ہی صحیح ہو کچھ بند دا ٹائم میرے بعد ہی میرے عزیز جنہاں پڑھنا ایک کو جملہ پڑھنا چاہا میری گلدہ جواب دی ہو چاہا اتلے دو منٹ دے بعد میں منبر اپنے پیارے عزیزان دے حوالے پیا کرنا انجل لٹنا آخنا زاکر دا سوکھا ہے جو قبران آل قبرانی دلیا خدا دی کا سمیں انجل لٹی ہے ای مسلمان بطول دا بیڑا باب در حوزہ سامنے بطول دی کا بردھوکتے شوہر میں جو پتر کر بلا پہ دیاں شان امیر مردے جی اپنی مردی ہے لیکھیں میرے پاسے جمیدار بندے بیٹھے عمار جی نصیب ساتھ دے ون آج ہم انہو ڈاکی لے ہونا تیر اولاد بڑھ منجے چنگی پتہ لگ دے یار غیر ملک وگ جائیں انہو دے پیود آدے دے داکی لے آنے پانچ مربے بنا لینے پلازے بنا لینے مارکیتاں بنا لینے ہر کوئی زمین نہ لیندہ ہے وسن واسطے نہیں شاید سارے ہیں نہیں سمجھا میرے ایک وینے پچھلے سال میں میج کی تائی پوری دنیا تے سنیا گیا ہے میرے بزرگ محبت نہ لاکھا چاہا ہر کوئی زمین نہ لیندہ ہے وسن واسطے اور میں بینے جڑا تگریبا پونے دو سو سال پرانے حیادت ہے اگر عبادت چیز آفہ ہوئے میرے حق کے دعا چکرے آئے سوہیل عباس دے حق کے دعا چکرے آئے آلا بیاں لوگ لمین خرید کریں دے جاہے دعا د بڑا ون کی دے کہ حسین زمین خرید کی تی بائیو پتر دفر سوہیل عبادت چکرے آئے سوہیل عبادت چکرے آئے جاہے داد بڑا ون کی دے تے حسین زمین خرید کی تی اکبر دفن اگلے جملہ سنے گھردہ سارا ترکان کو ایس دین مچہ وڑ کی تے تے قید زینب تے چک کر گیا بادار جمال نہیں مانے بائیو بسم اللہ کرا اچھا گھردہ سارا ترکانی تیس دین مچہ وڑ کی تے تے قید زینب تے چک کر گیا بادار ترہا ہے آخری منٹ اکایت ہجری جمعہ دروز دیکھیں میرے پاسے حسین مظلوم لکافلا باسے تلیب کربلا دی سرزمین تو گزرائے روایت اچھے گھوڑے دے قدم آپ پہ رکھیں ازادار بیٹھے ہو جدہ گھوڑا رکھائے سیدہ جا پاس میں لگتا ہوا سمینے جتے میں اکبر کو سہر پڑا ہوں سیدہ دہ ہوا جائے جنو خا کے شفا بڑا ہوں آجی گھوڑا روک رہا ہے حسین فرمیدر غازی مٹی دہ بک بھر اتنا بڑا جوان آئی پیر رکابہ تو زمین تے لگ دیا اور بھائی جان بھوڑے تھے بیٹھ کے جناب عباس بک مٹی دہ بھر پتہ نہیں کن بنجے سوچے دے بیٹھیں حسین اب آدی جے بیٹھو ایک شیشی کا دی ہے مٹی دیا شکرہ گھلایا نمامہ کر گیا سیدہ لیلہ خیمے ہی آجائے جنو میں محلہ پڑا ہوں صد کے بنیا ہی آجائے لگ گئے خیمے خیمے لگ گئے پیشی نہ ٹائم رازی جی آکا پتہ ہی میں زمین تے سجدہ دیون میرے سجدے تو ہی بچاؤنی میرے سجدے رسول دی سالت بچاؤنی وقت پتہ ہی جتے سجدہ دیوی دائیو جہاں غصبی دریوں ہاں مولا پتہ سیدہ دبن پتہ کر زمین کہیں دیئے مالے کون خدا جاندے ڈیڑھ کلومیٹر تے بنوہ سا دی بستی آئی ہاں دی پچھا ہے بدیاں دسی آئے سامنے دروازہ ہے بڑا یقوبے زمین کربلا دے مالے کین لہ دی بوہ کھڑکا ہے اندروہ وادا یقانے سیدہ دا مہران تاڑی نگریہ چکو ادھرے ہویا بادشاہ ہے سیدہ دے کلہ نہیں ہو بیاں بیاں تھا کہ نہیں آخری بین لہ دی فرمایا تیرا نا یقوب جی کیوں سکتا ہی سیدہ دا میں ایک بادشاہ دا غلام تنہو کرا تو اڈے رکھ بچ خیمے لائیں تو اڈے نال ملاقات کرنا چاندہ مر گئے ان بندے سننے لے ادا کیلئے میں کھڑا پڑ دوں آگئے کربلا دا غریب سلام بے بار پچھائے زمین کربلا تو اڈی ہے ہاں مسافر سیدہ دا میں تولی زمین دا خریداراں وچھ دیو وے جاندہ نامائی حسین جہ چہرے دلے کہ ادا کوئی نفیس لگنا ہے دی لہاں تُو پہلے نگری چھوڑے نبیان راس نہیں آئی اے درے نال بچے سیدہ دا جڑے نوراس نہیں آئی کلی آئے دا جڑے نوراس نہیں آئی سیدہ دا جو سا زمین وے چھوڑ کی مت لے لو آدھن نائی مچھے ہندے سیدہ دا تو آڑی مٹی لوڑ دی کیڑی آدھن گڑے اندے فصلہ ہی تھے نائے اے زمین تے انگوری بھولو نہیں جمدی فصلہ اور جا دے گڑے نیا ہے سیدہ دا میں زمین دا خریداروں آدھا جنہ ضرورتی نہیں جلی ہوئی زمین سری ہوئی مٹی ہے ایک ایک کام بھی نہیں سیدہ دا تُوزہ مطلوبہ کیمان گینگی نو وعدہ کردہ زیادہ لمبی مدت نہیں آٹھ دن بعد ہر زمین زمین سید وڑی مٹی خاک شفا سیدہ دا میں نو اکبر ناسین تُوزہ محمد کے آخری جملہ آم میرا باس مرونیا جملہ نہ پھڑا میرا امام فرمائے دا تُوزہ مطلوبہ کیمان گینگی آدھا مسافر دیتا ہزار دینار سیدہ دا تُوزہ مطلوبہ کیمان گینگی وقت کتنی کیمان گینگی زمین فسراندیاں کتنی کیمان گینگی دی ہزار دینار تی ہزار دینار کربلا دا غریبا دا اکبر ونگ اپری کل ست ہزار دینار نائیا سیدہ دا میں نظرائے کرنا ست ہزار دینار آخری جملہ ست ہزار دینار رمالت با کے مظلوم دے یاکوب دے سامنے رکھا ترائے پیرا چپرائیں چھوٹے دے دلیتے لالت پیدا ہوئے وڈن والے دا ساڑ کے آدھا کوئی مصافر ہے باؤں وڈا امیر ہے رکھنے دے قیمت نہیں پتا ویچ کے زیادہ زمین خرید کر لسائیں وڈا پیرا جنک دے کہنا مصافر سمیت کے لٹو نہیں کہ اللہ ہوتا تا خیرہ یو دے مال بھیڑی ہے اللہ اللہ سجادہ 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 بابا بعد پڑھ ٹھیک 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 مصادر گام بحر المساہد مضایعال محمد شعباد پاکستان زاکر خان سجاد اسکر خان ڈال مور ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد خطیبی ملایت شیر پاکستان شعباد پاکستان بابا سید آدھا بابا سید باست علی شارج شیرازی ذکر محمد و علی محمد بیانی فرمائیں گے اللہم مکلے ولی جکل حجت من اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ و علیہ و علیہ عبائی فی آزئی ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیلہ و نہار ولیم و حافظم مقائد و ناصر مدلیلم و این ناتا تسکنہو ارزکا توان و تمتیہو فیہا طویلا الہی مجلس اعضاء قبول فرما پریشان حال ممنین دیئے پریشانیاں دور فرما بچان دی زندگی دراز فرما حاضرین دے مرہومین دے درجات بلند فرما حقا کھانا اور حقصورن دے توفیق عطا فرما اللہ توارے گرانتے رحمتان و برکتان دا نزول عطا فرما پریشانیاں نے مجلس سی صفیہ زاوی چھئی مالے قبول فرما اللہ توارے اس مقام تے ٹرے قبول فرما آخری دعا ہے حرزہ دارتے واجبے امین ناکھنا پردے چرہ ترون علی محمدہ جل ظہور فرما اسے قابل بنا جو سرکار تھی زیارت توم شرف ہو سکو تمام دعا واندی قبولیت واسے مل کے سلوات پڑھو اللہم سلح اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سلوات اچھے آواز اللہم سلح اللہ تو جو ہے بابا شام ہو گئی شام کھا گئی علی باشا دیا دیا مرحبا 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 سیمی آزار جیمی آزار بھین آدھے پین یو لفظ ولا کھو چا جنہ ہے کی تیے میں کے شام کھا گئی علی دیا 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 جیمی آزار ہے یو بھولی شام جیتوں موسیٰ صاحب چھوڑا ایک لفظ آکے میں ویٹ چھوڑ کریں لبیاں بھورے شاہِ عطب دی ایک عظیم نگری ہے دیکھو جنہ میرے مولا آکھِ آلیا میں زمین کی دیئے کیڑا زادہ رہے جہاں دی جملے تہے نہ نکلے میری سین بیرہ دے پاس رہے کیا دی شبیر ہی زمین جی میری قبر تھی جہاں کوئے نہیں جنہ ہے کی تیے میرے مولا راج رنین بہین دے پاس رہے کے فرمین ان قبر تھی جہاں منگ دی میرا قطلق ویسیہ سیادہ دیتے ہیں بھلارے ہنڈنے تین نروہ مرحبا مرحبا جھولی پھیلاویں بابا شام ہو گئی ہے جی میں آزار دفاع مرحبا سی میں آزار دفاع میں آزار سیادہ دے کبر دی جہاں منگ دی میرا قطلق ویسیہ جنہ ہے کی تیے میادرانہ جنہ مجلس آخری مرحل چوہے طوت مسائب زیادہ بڑھنا چاہی دے ایک امیم باردی قسم میں اتنی غریب علی دی دی اساں چکے میں ڈیٹے ہیں لوگ جنہ شادی ہیں تیون جنہ بھئی جان میں ڈیٹے ہیں مارد اگر شادی تے بنجے تو اوہ ہکے لباس نہ لویندے شرح صاحب تے اسے لباس نہ لوالاندے بھئیوں نے مذہبے ہیں میرے تجربے دی گالے جنہ پردادار شادی تے بنجے بھورے شالے ہوتھا ون کے عورت کئی کئی لباس بدل دی ہے اوہ دسیندی ہے جو میرے پیکے ہی وزدین میرے سابرہ ہی وزدین ہے کان سک دیتا ہے کانے میں دیا دیا اتنی غربہ تے دوس سال تے بی بی دا ہکو لباس میرے مرونی آلی مرحبا 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 صحیح میں آزار دفع جنہ ہے کہ دیا دوس سال تے لی دی دی دا ہکو لباس جنہ ہے کہ ہک لفظہ اضافہ کر دینا اصلا اتنے بھئی آمیر غریب ڈیٹھے نا سارے علاقے چلالہ غریب ہیں غریب ہونہ میں ادرانہ جرم نہیں ہوندہ اگر مہمان آگے نا چاچا جی لوگ بستر منگیں دیں یہ ہے مہمان آگے نا تے بستر دیو چا تے کل غلا دے سو تے لوگ چار پئی منگیں دیں اگر ماتم کر سکتے ہیں تے ہی تو ودی کوئی عربت ڈی ٹھی وی بازار شامج اتنی غریب آئی علی جی دی بی بی آدی مسلمانو پوری چادر ندیو اتنی چادر دو جو میں بازار دا موڑ موڑ بازار دا موڑ موڑ ونیا و تی چادر والا مرحبا 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 صحیح میں آزار دفعہ کا شام دے باروں جنا ہے کی تیئے تھوڑا آواز اچھا کر یہ بی بی دنیا تو ٹور گئی دوار سے شام دے باروں اور میں دعا پی مگدان اللہ انشاءاللہ پردے سچ کے ہیں تا کذیہ نہ ہوئے اصلا سفر کریں دیں اصلا جان دیں اگر پردے سچ کذیہ ہو بنجے نا میں کوئی مولا دے ممبر دے قصہ میں لوگ گال ہی نہیں سننے میرے مولا ہی مہاد سر جھولش بی ویٹھیں ام آمدینِ مرے ہاں ام ترے ڈھیر بھی رہین جنا ہے کی تیئے دہیا دے سجاہ دیر دہ ٹیم نہیں نوری کنات لگی غسل کفن ہویا اچھا تسا میں کوئی رسو اگر دھی مرونجے تا کفن کون دین مکان ہو میں سینجھے توجہ بیٹھیں تا کفن کون دین پیکڑ دین میری سینڈ بھئی ودا کیا دے بیمار میں کو اٹھاراں بھی رہاں دی بھیڑ دا کفن دے میرے مولا باندے باندے مٹی دے بے گئے پرانی بالا کیا دن کفن پواہ میں کوئی شام کھا گئی صدقے 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 کفن پواہ میں کوئی شام کھا گئی کفن ہوئے یہاں گلے جہ سجاد کو رہے روئے دیا کے بیمار میں جنازہ چوانا سیادہ دے راڑی اری غریب تنہیں دے واسوں کو سریندہ جنہیں کی دیئے پہلے پہلے نجاب دموں کی تے وقت میرے امام کربلا دموں کی تے اس ویلے میرے مولا دی ملارہ علیہ اکبر نے پاسے دی چنے سیادہ دے اٹھی چھوڑ ملارہ ملارہ انہیں شام جنو تے میرے لانے دی تصویر اچھا میں بابا اچھا میں شام ہو گئی جنہیں کی دی ملار دفاکا لالا میلار دفاکا سیادہ دے اٹھی چھوڑ ملارہ انہیں شام جنو تے میرے لانے دی تصویر ماں مر گئی یہ ہے ہی پردیس دے ویچ لیلا دابدار سیادہ دے کھڑا حق لانے نئی شام ہے جنہیں کی دی ملار تک پہنچنے چاہنا انہیں شاہ لے اور میں کھڑا سو پہلے پہلے وازندیہ میں نبی یاد سلطان وقت وازندیہ میں نبی یاد ناصر وقت وازندیہ میں حسن وقت وازندیہ میں حسین اور میں قبول کے جواب رہو کہنا بولی ہے یا نہیں اس ویلے بولی ہے جہاں وازندیہ جاگ حسین ملے رائی شبیر اللہ میں بی بی دا میہا تحل گئے بی بی آدیا شبیر ہر کوئی میرا مو لکھے تو میرے پیران دیا لگ رہے اوہ میں بہ بہ اے اتھی تہی رکھے دکھوئے سناوا میرے امام فرمین نالیا میں سنے بلار شامی تو بے بے کے تو دی رہیے جلا ہے کی دیے بی بی آدیا شبیر اللہ دیلا ترسا ڈا مو حرام آئی تے اکبر دلہ سیئی سیادہ دے و منظر میں کلی بھولدہ بی بی آدیا شبیر تے جیوے پوتر دیلا شیل کھو چایا جھانے جھانے کے سارے قرآن سارے قرآن سارے قرآن سارے قرآن جرا ہے کی دیے سار زبوں سا تے جیوے پوتر دیلا شیل کھو چایا جھانے جھانے رہے اچھا میں دار دس میں دار دفعی میں دار دفع تے جیوے پوتر دیلا شیل کھو چایا جھانے جھانے کے اوہے بہدار دا پا دھمائے کھو چایا جھانے 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 کھو چایا جھانے جھانے کے اوہے بہدار دا پا دھمائے سیدہ دیالیہ میں سنے میرا سجاد رت روندر یہ بی بی آدی شبیر تے یا تیرا زرباندی قصہ میں تے سنے جو سجاد رت لے میں بیری دا جھانے دربا آرہ وچھ کھڑوں دی رہی سجاد گول سرے دا دار سرے دا پنسروں میں بیری دا جھانے دربا آرہ وچھ کھڑوں دی رہی سجاد گول سرے سرد پنسروں سرے سرد پنسروں میں آخری وین پڑھ دا بی بی آدی شبیر بے گیر تا دا حجومہ پتھر وی بسے دے حالے میں جھڑ دیا آمی بازارے چھے تے شامی حسر میں جھڑ دیا آمی بازارے چھے تے شامی حسر دے حالے آمی بازارے چھے تے شامی حسر آمی بازارے چھے آمی بازارے چھے تے شامی حسر آمی بازارے چھے آمی بازارے چھے ملانگا زہانی چھو کتنا ٹائم راند ہے تے شامی حسر آمی بازارے چھے 買ارے چھے آوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا تَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلِلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِ اَكَوْا وَالْعَدْتَرْ سلوات بلند آواز دعا ہے رحمان الرحیم اللہ سطح رجبار خالق کم الحاکمین مالک بتصدق جہاردہ معصومین علیہ مسلام میرے بھائی دی صفیہ ازاوی چھائی اپنی بارگائچ ازاداری امام حسین شمار فرماؤ تمام ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر دے ماروزات موپاک سیدہ اپنی بارگائچ ازاداری امام حسین شمار فرماؤں جناب دی تشریف فاوری مالک اللہ عبادت عظیم شمار فرماؤں جتنے بے اولاد ان صدقہ جناب رباب دی خالی جھولی دا مالک اولاد نرینہ اتا فرماؤں جتنے بے رزقین مالک رزق وسیع اتا فرماؤں بیمار ان صدقہ بیمار کربلا دا مالک شفاء کاملا سب تو بڑی دعا ہے مالک اللہ منطقے میں خون امام حسین وجہ بقائے کائنات پاک سیدہ دے پاک فرزند دے ظہوری تاجید دعا مندی قبولیت تو اسطح سلوات پڑھو کوئی نمی چوڑی نوکری تو ہو ہی نہیں سکتی عظامت اختتام کرنا بڑے خوبصورت انداز جگفتگو ہو چکی جتنے تشریف رکھ دے میں جناب دے سامنے اللہ دے کلام ہی چوں سورہ کوسر دے تلاوت کیتی ایسی سورہ ہر مسلمان سورہ دا حافظ سورہ دا شان نزول ہے حضور دو پہاڑیاں دے درمیان چو شامل گزر دے پیان میرے دانے سلامت میں کوشش انسان ہاں میرے کو لو سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے کوئی میری گفت گوئی سکم ہو سکتا ہے بندہ جو میں ہوں لیکن میں کوشش کرے نا جتنے چیر میں مائک تے بولا نا یا اللہ دا قرآن ہوئے یا چودہ دا فرمان ہے خدا سلامت رکھے حضور دو پہاڑیاں دے درمیان چو پاک سرورے کون ہیں ان گزر دے پیان دو کافر کھلوتے ہیں ایک کافر بیت تنزن پوچھیا حضور نے تکلیف پہنچا کون جا رہے ہیں دوسرے بکواس کر کے اب تر جا رہے ہیں اب تر جنہی نسل قطع ہو جنہی اولاد نرینہ نہ ہوئے جنہی اولاد ہوئے ہی نہ عام زبانش بے اولاد جا رہے ہیں کہنات دیاں تکلیف ہم برداشت کرنا لے دل نو تکلیف پہنچی سنن دے بیٹھو سردہ شاہ میں کوئی نو کوئی شاہ پہنچاونی ہوں دی ہے نا دہنے ہوں دے یہ خالی تا نہیں نا مجمعنے ہوئے نا کوئی شاہ لے کے بینی ہے نا یہ سکول آف حسین یونیورسٹری آف آل محمد یہ تو تہذیب سکھائی جاندی ہے تمدن دا درس دیتا جاندے یہ تو حیاء دا سیا جاندہ غیرت دا سبق دیتا جاندہ شرافت پڑھائی جاندی ہے جی کہیں تہذیب سکھنی ہوئے تمدن سکھنا ہوئے عزت سکھنی ہوئے حیاء سکھنا ہوئے حسین دی مجلس چاہبا عام کسی شخصیت تے ہستی دا ذکر نہیں موسین کائنات دا ذکرے جی غیرت دے پروردگار دا ذکرے جی عزت دے خدا دا ذکرے اس بادشاہ دا ذکرے جی یزیدہ دے پھپھی جائزے ماں جائزے دھی جائزے شبیر فرمایا میں ہی ہوں وانتے اللہ دے کانونی پا مال ہو بنی مہربان جی ہاں ہاں اے حسین فرمایا میں بھی ہوں وانتے کانون بھی ترٹ جا اے نہیں ہو سکتا اوزا کرنے گا میں توڑے پتر مار دے ساں بطری جے قتل کر دے ساں توڑی خیمے جلے ساں توڑے مال لٹے ساں شبیر فرمایا تیرے کل جی کچھ ہوندے کر لے اے میرے نانے پہنچایا ہے تے اللہ کانون بڑھایا ہے جی تا ہی اللہ دی کائنات رانی ہیں شبیر اپنے خون نال اس کانون دی انہ آپ یاری کرنی ہیں وقت کوئی تیرے جیسا حرام زادہ اس کانون چیلنج نہ کر سکس ہائے داری ہائے داری آب آدھ شاہر میں آب آدھ رہا بھئی سلامت رہا بھئی سلامت رہا خدا سلامت رہا مہربانی سے مہربانی سے اس لئے تھکی ہوئے ازا جنال اتنا کچھ کر لیں میری بات میں جناب دا روز دا دعا گو ہوا میں جناب دا روز دا خادم کہ گزارش کھل کریں نا ہیک بینو آکھیا بھئی آب تر جا رہا ہے بار بار میں تا نہیں آکھ سکدا کہنا اخلاق دا پیکر خولک دے ملک تو آیا ہویا بادشاہ لوگ پتھر مرین دن بطول دا بابا دعا کریں یہ تاریخ گواہ ہے ہسٹری شاہدے پڑے لکھے لوگو تائف دیاں پہاڑی ہیں لوگ پتھر مارن نا پاک پیغمبر نو اتنے پتھر لگ گئیں جو نالیں مبارک خون نالتا رو گئی کرتہ مبارک تے خون آ گیا قدمین مبارک کہیں چیندن تے خون تے نشان بڑھن دن پہاڑی نال پوشتوائیں لائنے پوشتالہ دا کتنے جس میں ناظنین تکلیف ہوئی ایدو محمد نو تکلیف ہوئی ایدو بے دل دا دل دکھے ہے ہائے دھری ہائے دھری توجہا تھے ان سے علید نا دل کھول کے چاہے کر ہاتھ اچھا چاہ کے یہ بندے آ دیں جی کل بھی ایک ساڑے محترم آ دے بیٹھے ہیں میرا تہذیب اجازت نہیں دیں دی کہ میں کوئی غلط لفظ استعمال کر رہا بجیڑا سانن ہاتھ چاہ کے نعرہ مارو اے ایسا جھوٹ آنے آ حالکہ غلط آ دے بیٹھے ہیں نعرے دا تا اللہ کی ہاتھ چاہ ورنان نا یقین آوے دا پاکستان فوج دی پریڈ بے خلا نعرہ لگ دا ہی ہاتھ چاہ کے ہے ہائے دھری بھائی سیر جھکا کے اپنے پیر داو نا چاوے جن دا پیر و نکہ میدان شرمندہ کی تاوے یہ ساڑا پیر ہر میدان دا فاتے جی آسان دیل کھول کے اچھا بول کے ہاتھ بلند کر کے تاکہ ہاروے کھڑا لوے کھڑا لوے جو نعرہ مرامنہ لے یا ایلیہ کھڑا لے ہاتھ بلند کر کے ہائے دھری بھائی سیر دا میں تا ممت تاوی انہا نوارز کی تاوی پی چھو بھائے کہ بھائی علیہ دا نا چاوڑا سواب ہے یہ تبلیغ بے شک بسم اللہ بسم اللہ تبلیغ کرو ہمیشہ کرو خدا کو انہاں مزید توفیق دے وے جی لیکن علی دے نا تو نہ رکو ہاتھ چاہ کے جڑا نعرہ مرے انہاں وقت دویں ہاتھ چاہ کے نعرہ مار رہے گئی سوئے لباس ایک علواز پیانہ سا غلط آنے ہیں جو علی کبر اچھ گل کرنی ہے مومن دے حق کے چھو اے اتھائی موبائل پی آتے بیچ کتاب ہے ایک منٹ میں توڑکو مانگنا نراض میں ہوگا تھا ایک کیمرے لکھو بیٹھا ہے بادشاہ لوگیں بیٹھا ہے اے لازمی بیک لوے آیا کتاب صاحب تو گھڑا رولا پمدہ ہی ہو جو کتاب بکھاؤ مائے باقیوں مسائب پڑھنا پر کتاب بیک لے کابڑے تھے نہیں بیٹھے کتابہ سائے ہیں نا مرو جو کر دیں کر دیں ٹائم لگتا لیکن اے کتاب میں لازمی بھی کھا کے بین ہی اور میں کشہ ہی نہیں پڑھ دا اے جی کتاب دا نائے علی کی شان میں ہزار احادیث بابا 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 کوئی پڑھا نہ لے بیٹھا ہے جو پڑھ لیں دا ہوئے پڑھے ہوئے بندہ چھوڑ کے لے بیٹھے اے دامی یار میالے نو گھڑا بلا من دین دے اے دامی یار میالے نو گھڑا بلا من دین دے نو نو زیادہ پسا من دی کوشش کریں دے ہم نوجوان ٹین ایجرانو زیادہ پسائیں دے آوے بھائی آوے نوجوان آوے بابا یقین ہو گیا بابا یقین ہو گیا آوے آوے جی بھائی اے بید پہو موت کے وقت حضرت علی کا اپنے چانے والوں کے سرانے تشریف لانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تمہارے دوست تین مقام پر خوشحال ہوں گے جس وقت ان کی روح نکلے گی اور تم وہاں ان کا مشہدہ کرو گے تو چپ کر نعرہ مار واہ واہ کر اگر سن جس وقت قبر میں ان سے سوال ہوگا تو تم ان کو تعلیم دو گے تم ان کو تعلیم دو گے لکھانا لا مائے نہیں لکھانا لا آلے میں محمد آدھا علی قبر چامنا ہے قرآن آدھا علی قبر چامنا ہے کتاب آدھا علی قبر چامنا ہے ملاد ہے نہیں آمنا تو انصاف نال دا سمائے محمد دی منہ یا ملاد دی منہ پاتو چی اولین آئے لی پاتو چی اولین آئے لی کتاب بیک لینے سردار بکھانا نال تینو علی نہیں پچنا علی حضم کر نوازتے امان شریف ومنہ ضروری ہے آدھا علی آدھا علی مربانی سلامت رہو آپ آدھا شاد رہو اللہ کسی واجہ سے مار چنگی ہوگے تعلیم سمجھے چاندہ ہے آدم امو پہ اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے آدم تحوید نو چیلنج کرنے پہلو قبول کی دکھلا اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے صدیہ بھی میسر ہو تو اس عمر پہ لانت جیسے عمر میں حیدر کی بلا کوئی نہیں ہے آدم تحوید نو چیلنج کرنے پہلو قبول کی دکھلا صدیہ بھی میسر ہو تو اس عمر پہ لانت جیسے عمر میں حیدر کی بلا کوئی نہیں ہے پر سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی جب ہے ہی حرامی تو گلہ کوئی نہیں ہے حیدر 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 بہر بہر سخیم کادر کرنے بہر بہر سکتا 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 بہر انشاء اللہ فرمائے محبوب پریشان نہ ہو اصلا تنکہ سر اطاقیت کوسر یعنی زہرہ اطاقیت زہرہ بطول اطاقیت محمد اللہ دا محبوب ہم بی آوان دا سردارے بہر سکتا سکتا دے جتنی واری بطول پاک پہ انبر دا سامنے آئے نہ محمد کھڑے ہوگا ایڈی ازتان لی تھی ہائی نبی اگے میرے بھائی ایک بڑا وین کیتے ہیں وہ آدھ بیان جناب زین اللہ بدین فرمائے اما مدینے ترین آنا تیرے ترین دے مل پہ ونینا ہے قسم اللہ دیئے مسلمان جڑی مدینے ترین نہوں نے سکھی نہیں ترین اے ازان دے ٹائم ہو رہا مفصل بیان کرن دے ویلہ نہیں نہیں تا میں تفصیل نال جناب نو عرض کر رہا ہا بی بی دی سیرت تے میرے سامنے تقریبا چالی کتاب گزری ہے چال لیتا ہے نا جڑی میں پڑ چکا بس یہ زخیم کتاب ہے ان شہزادی دی سیرت تے میں جدن ایران گیا نا اتھو میں ایک فارسی دی کتاب دیتی ہے سید حسین اسکری شاہ سیبن انہا لے دیتی ہے آل مندین خسائے سے فاطمیہ کتاب دنائے کتاب دنائے خسائے سے فاطمیہ اے اس کتاب دویچ بی بی دی ایک شان لکھی ہوئی ہے اے ایڈی سردار بی بی ہائی یہ کہنا تھے آدم و عالم اچھ جتھوں اے بی بی پیر چاوے آنا او اس مٹی اچھ امبر دی خوشبو پیدا ہوئی ہے او مٹی امبر دی خوشبو پیدا کار اے اس شہزادی دی کراماتے چوہے کراماتے عزت اے ڈی جو رحمت للعالمین وست رحمت کل ایمان وست تکمیل ایمان جوانان جنت وست جنت محدثہ آلمہ آملا سیدہ سادیہ ساجدہ دعا پاسیوں سردار ما ملکہ نہیں ملیکہ موسنے رسالت موسنے اسلام ابو طالب دی طاقت تے خدیجہ دی دولت نال پروان چڑے آئے اسلام کتھا ہی جناب دی ہے نکل جائے گی آخری ویلہ جناب خدیجہ دا ہنجو لڑ دیاں پہین کائنات دی کلی رحمت سی رانے بیٹھی وے کہد بیٹھن خدیجہ تیرے میرے اتھے وڑے اے سانن تو میرے گھر آئیں بات شہزادیاں ہوں تیرے خزانیاں دے انبار آئیں پورا عرب تیرے مکروز آئی میرے گھر آکتا ہے بڑی مشکل ڈٹھی ہے درخت آئیں دے پتے کھا دے نہیں شیبے ابھی طالبیچ بکھے ہیں زندگی گزاری ہے خدیجہ میں تیرے اتھے رازیاں کچھ منگے ہیں موسلمان ہوئی جملہ ہے بھائی جان پڑھے لکھے نمازی بندے بیٹھے ہو اتھے تو میں ویکھڑا ہے بے مسلمانہ موسندہ کے عزت کے احترام کیتا ہے بی بی انہیں کم دوحت جوڑ کے دیئے کہنات دا رسول میرا سردار میرا سر تاج میری یہ تھوڑی عزت جو تیرے ورگے بادشاہ دی میں زوجہ بڑھ گئی ہیں جو میرا طرح امتیاز آرشنال پہ لگ دے میں بطول جیسی شہزادی دی ماں بڑھ گئی ہیں حسنین شریف ہیں جیسے میرے نوازِ حسن پاک پہمبر فرمایے وطوی میرا دل لہدہ ساری زندگی ہے تو سا میرے کلو کچھ نہیں منگیا کچھ منگ ہو جا بی بی فرمایے جنابِ زہرانو بی بی قریبہ یہ اے ان سجا ہاتھ پکڑ کے نا پاک شہزادی دا دست رسالت رکھ کے وگدیوں یہ ہنجو نال ان یہ تر تر پیغمبر دا چہرہ ویک کے موس نے اسلام پیادیے اللہ دا پاک نبی اگر دے سگنا ہے تو ایو کچھ دے جو میرے بعد میری دھی رووے شہباز سبحان اللہ لظمت اللہ عجرکو من اللہ جالکم اللہ من الباقین اے میری شہزادی ناندھا کئی دعا کر کے جاویں کیڑی بی بی دے بارے چاہدی پہ جڑی آجی رومین آئی بیٹھی ہے کیڑی بی بی دے بارے بی بی منگیا ہے جڑی آجی رومین آئی بیٹھی ہے پردہ دے اندر ہوں تو سواج جوانی نصیب ہووی شاہ باج مالک نمازی بڑھاوی پتران دیزن کی دراز ہووی جو ہم جو ہوئے ہوں حسین 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 تیچ ادافہ فرماوی تو سا آج جائے ہو کل ایک ایک مومن دروازت گئی ہو ساکر باب کر کے آجی کل میرے پتر دی پھوڑی بچھڑی ہے ضرورہ ہوئے او میرا غریب پتر جنیلہ شہباز سبحان اللہ لظمت اللہ عجرکو من اللہ جالکم اللہ شہباز سبحان اللہ سبحان اللہ کہے منگے آئی شہزادی اے جیڑی میری ظہر آئے اے روے نے مسلمان کٹھے ہو کے پیغمبر کلوا آئے تھا آہ کھڑ لگتا ہے سانو اتنا کوج دیتا ہے آئے ہوا سانو تحزیب تمدن ہر شہ دس یہ ساڑکو لکش ہے منگ آئے ہوا پیغمبر فرمائے میں تو اڈکل کے لینے سوہیل عباس بچڑے اندھی زندگی ہوئی مالک زبان کلامی تاثیر دے ہوئی مالک اللہ ملک دا نام ورزاکر بناوئی میں حکیر سید دی دعا ہے خدا تو اڈے پتر اندھی زندگی دراز فرماوئے مالک جائیں اندھی پرد سلامت فرماوئے اور کہے غم مچ نہ رو وہ اسل غریب دی پھوڑی تبہ کے روانا لے لوگو مالک دی آواز ہے محبوب کل انہ نواک لا اسعال کم میں تو اڈکل کچھ نہیں منگ دا اللہ المودت فالقربا اے اے جیڑی میری دھی نہیں بیٹھی اے دھی عزت کریا ہے حالے محمد کفہ نیمہ لنائی ہویا حالے قبر دی مٹی خوشک نائی ہوئی مسلمان کٹھے ہو کے آ گیا دین یا اے لی زاران وکھو رواندہ بیلہ مقرر کرے یا اے لی بطول نواکھو کئی ہکویلے رووے تڑے پگیا غیرت د پروردگار کتابہ دی روکے دن ہے بھئی میں بطول دے قرآن دی آواز کدا نہیں سنی میں شوہران بطول اچھا رون دی آدن نہیں نہیں سنو اے پتہ لگ دے جڑ زہران رون دی مدینہ حل دے محمد روزہ حل دے امیر فرمائے تو سا لگے ونیو میں انتظام کرے سا غیرت د پروردگار اشجہ القائنات ایک یہودی دکھو لے وے کہتا میں تر باغج ایک بیت الحزن بنا منہ چاہنا میں اپنی ترتیب نال مضمون پڑ دا رہا نا رو منہ لگ کوٹھا بنا منہ چاہنا ہاں بھئی سردار بندے آئے بیٹھے ہوئی تھے تو فوت کیا ہوئی ہیں کدی سنے انہیں جو رہایا آکھے ہوئے سردار دیدھی نو جو تویں پیو نو رومنہ نہیں دن نو کامو سی رات نو بطول رو سی ہائے کر چپ کر میں بس انہوں دی مہر لگی ہے تو میں ممبر تے آیا نہ تا میری کیا ہو کہا تے کہ میرے جیسا بندہ تے ممبر حسین تے میں منظر پیش کرے نا ہائے تیری قسمت ہے جو نکل گئی تبی بھی دعا کر کر ونیے چار دیں دھی رسول دی سامنے علی ہوویا پچھے بطول ہوویا دھیاں جناب فیضہ دے حوالے کر کے حسن نو انگلی نالا کے حسین نسین نالا کے چپ کر کے انہیں تور تور پہو دی کبرہ لے پاسے ویک کے روکے آکھے آکھے آبابا دعا کریں میں تے انہوں رومن پہ وینے آ چار دیں بی بی وین دی رہیے پجویں دیں بی بی حالے دور آئی آلی دی دھائیں بلندوں میں لگ گئی آ کتاب آدھی بی بی آدھی خیر ہے اچھا روکے دن خیر کائی نہیں آمد خیر دیو بھی مسلمان بیت الحزن ڈھا چھوڑے آئے لارا جتے بائرونی آؤں مسلمانوں کو ٹھڑا چھوڑے آئے اور ایڈی تنگ ہوئی ہے نا ایڈی دکھی ہوئی ہے نا ہٹی ہے بابے دی کبر کل نہ لانا ہے لو کہتے بابا اتنی یہ مصیبتا میرے ہوتے آئیں ان چھٹے دیا 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 وینہ تاریخ راتی بڑھ مجھے نا بابا میں دعا پہی مگنی آئی میری زندگی موقع بنجھے لوگ میں انہوں تیرے غم میں چھوڑے ہی نہیں پائے دین دے جیڑا جملہ مائے آکھنا چاہنا جناب فضا روایت کریں دی چالی دیں دی نبی دی اے سو اے لباس اے پھوڑی بچھائیں دی رہی ہے صبح بچھاویا شام تک بٹھی رہے بنجھے شام بھی پھوڑی کون چھوڑے چلی میں دیں جناب فضا دیا میں جناب ظاہرہا کہ فضا پھوڑی بچھا میرا جگر موں آلے پاس سے آمین لگ گیا ہے میں کہا ہے بی بی جدن پرچاوڑ کوئی نہیں آن دا پھوڑی بچھاوڑ دا کیا مقصد تلیب گیا دیا جناب فضا فضا مطق کیامت آمین اور محمد دی پھوڑی نائی بچھائی اور انتظار پہ کریں یا متہ کوئی حق پرچاوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہدادی راضی ہو کرنے آخری جملہ مک گئی مجلس اے ہونے امیر آپ روایت کریں امیر فرمندل میں حویلی دا دروازہ داخل ہویا میں ڈٹھے تھے آٹھے ہی خمی روندہ پی آئی چلے ج آگ جلدی پی آئی حسنہ اندر سیرج کنگیہ ہی ہو دیو پی میں آگے یادگار نبوت خیر ہے ایک وقت ایترائے کم انہیں تر تر وے کیا دیئے احمد خیر دیووے بابا خواب اچ ملے انہاں فرمایا کالتا ہے میرے کول آ ونڑا ہے یا علی میری تیاری ہو گئی ہے عزت شبیر تھی کا سمجھ یہ وسیعت کی تھی ازنا بندے تا جگر پھٹتا ہے پہلی پہلی وسیعت کر کے دی یا علی زیادہ وقت گھر گزارے جہاں دن دفاع ہو جائیے میری اندھییاں ڈریاں ہوئی ہیں یا علی میرے بچے اندر خیال رکھیں یا علی میرے جنازے جو نہ بولاویں جڑے میرے باپے دے جنازے نہیں رلے یا علی میرا میت از رات نو جاوے میری قبر دا نشان مدہ چھوڑے یا علی جتھے دفناویں اُتھے چالی دے قرآن پڑے پتہ نہیں کیڑی وجائی جو سوے لباس آ دی آئی چالی دے قرآن پڑے حالانکہ بطول نو تا قرآن دی ضرورت نہیں پتہ نہیں کیے وجائے جو آ دی چالی دے میری قبر نوک اللہ نے چھوڑے و میں محمد دی پر دی آ لی دی آ سبحان اللہ مگئی مجلس مگئی بے آخری جملہ آ میرا یاد نہیں ہوئی بانی یہ مجلس مالک توفیقات نیک جزا فرماوی شبہ رہے چھوٹا شبیرے شبہ حسن شبیر حسین روکے دی لگے منجھے نانے دی قبر تے دعا منگا ہوں دو میں شداد دوڑ دے آئے دور تا روزہ ہائی نہیں اے گھر بطولے اے قبر رسولے اے پہلے پہلے امیر حسن آئے نانا سلام کوئی جواب نہیں روکے دے نانا امہ بیمار دعا منگن آیا ہے کوئی جواب نہیں آیا کم دویا ہاتھ چھوٹے غریب وڑے بیراد شہانے دے رکھے ہیں روکے دے اوہ یا بیرے توں یا میرے ایک واری توں ہاتھ وانج میں غریب نو بلاون دے انجے سمدہ گیا جنے بچے بزرگن کل سمدین نانے دی مزار نو سینے نالا گیا دے آمد خیر دیووی پتر مویا پتر ملے رائے آمد خیر دیووی بھراوا مویا بچڑا ملے رائے آمد خیر دیووی جا دی لاشتے گھوڑے باج ونڈین او بچڑا ملے رائے تری یا چوتھا بائین پہ ہوندہی کبر بھٹی ہے کمر تائی محمد بائین روکے دے نانہ امہ بھی مارے دعا مانگڑا ہے آواز پہ ہوندی بھجتے منجو یتری مو گئے ہو تھوڑی مہا مار گئی ہے جے پٹنہ ہی دویکھے میرے علے پاسے دویں شدہ دے دوڑ دے آئے ہیں بڑا حسنے چھوٹا حسین ہے جنے داخل ہوئے ہیں تو حجرے دے دروازہ بند آئی دائیا دیا بسم اللہ پہلے کھانا کھاؤ شبیر شبرتا چوب کر گیا ہے حسین طور طور ڈٹھا ہے روکے دے دائی سنیار جنا دیا ماما مار بجین اوہ انہ نو کھانے چنگے نہیں لگ دے دائی روکے دیا مہیں تو باد نہیں کیتا کوڑی ماد حکو میں حسن رنہ شبیر چوب کر گیا ہے روکے دے سن ملکے نہیں نٹوری آسی نکار بلا اوہی سڑے دیراسی اوہ مہیں جواب کوئی نہ دے سا اوہ مہیں سترہ سا دروازہ کھلائے دے بند کفند کھل گئے آواز پہ یادی اوہ میں چکیا پی پی پلے دیرے گئی اوہ میں شبار دے خنجر کر نہیں پھلا میرا اللہ نوکری قبول فرما میرا اللہ عزت چضافہ فرما میرا اللہ میرے بھائی دی زبان کلامی تحصیر عطا فرما میرا اللہ سہرہ باس میں بخت بلند فرما آمیر جیو میں نے ایک جملہ یاد آگیا سید مرتضی عاشق ایک مرسیہ پڑھ دے راندن جیڑی اس مرسیہ دی تفسیر ہے نا جیڑے سیدن نا انہاں تا جگر کپین دی خدا دی کزمیں اوہ دے راندن جیڑا جناب سلمان ہے نا امیر بیر نکلے نا مسجد ستون نکال متخواد مرے امیر فرمایا سارے انو محمد دی دے وچھنے دے دکھے سلمان تا انو کوئی وکھرے درد روئیں دے سلمان رو کے دے میں محمد دی دے کفن لائے کے گلی دے موڑ پی مردائے میں تلائے کمینے ہستے کھلے آئے نا میں گزریں لگا ایک میری کلائے جو پکڑ کے دے ساڑی طرف ہوں آنکھے حیدر نا اوہ یا سکیوے کرد اتاریے اتائے ماریہ ساڑے مردانو اساڑ بطول نا ماریے اوہ یا سزارہ شہید گھر چھوڑی اوہ یا س محمد دی دی شہید گھر چھوڑی اور میں آدھا شہادت پڑھی میں جنازے دا اعلان ہوندہ ہے ہر بندہ سو ہیل جنازے نہیں رلتا جنازے اپنے بندے رلتے ہیں میں آدھا پہ ہوڑی دا مسلمان سن دا پہ حسن اوہ مسلمان محمد دی دا جنازہ اوہ پترہ محمد دی دا جنازہ پہ اٹھین دا ہے اوہ کوئی دا محمد دی دا جنازے نہیں رلتا اوہ محمد دی دا جنازے کوئی نہیں رلتا اوہ کلی دا سنو گئی محمد غریب دی تو ایدھا رو رو دی آئی ہائیو میرا غریب بچڑا سبحان اللہ سبحان اللہ دا یہ بی بینوں بجائے کتل دا پتہ کر عزت شبیر دی کے سمیں دل دربار آنکھ کھلی آئی نا نو گھنٹے کھلی رہیے نام گھنٹے چک بندہ آدھائی کیوں آئیے اوچھا رو گیا دے میرے باپ دا حق واپس گھر اوہ آدھائی نبی آدھائی میرا آس نہیں آدھائی رو گیا دے وارس سلمان دعودہ اوہ سلمان دعودہ وارس بنیا اوہ آدھائی کوئی لکھیا ہی تا دے بی بی لکھیا دیتا ہے ایوہ جیہا لولم کی تا نے جلے ہٹیے سکھی دیا دیا ایدھائی فرگوڑے میرا اللہ ناکری قبول فرما میرا اللہ عزت اچھی ضافہ فرما میرا اللہ میرے بھائی دی عزت قدر بلندی عطا فرما میرا اللہ میری شہزادی ساڑھ اترازی ہو گئے جتنے لوگ شیعہ ہوئے نا مجھے کسی حق کے سیدات شیعہ ہوئے اے اس پاسے دا ملتان دیکھ بندہ پھیری بھی چیندائی سوئے لباس اوہ شیعہ ہوئے بندہ اس تو پوچھے کہے بڑھیں ہی پوسائے کہ میں پھیری پہ بھی چیندائیم دیکھ ایک زاکر میں ایک وین پڑھے ہے جو محمد دی دربار گئی آئی تے خالی ہٹ آئی اے آدھا میں نے سعودہ ویچنہ بھول گیا جوانی نصیب ہوئی اے آدھا میں گھار گیا بیوی میرے سامنے کھانا رکھیا میں نے کھانا چنگ نہیں لگا اے آدھا میں مسجد اچ گیا مولوی آدھا ہم دیکھ بہر آئے میں قرآن چاہ کے مولوی دسارت رکھیا میں کہ مولوی سچی دس محمد دی دربار گئی آئی اے آدھا تے نو کہے شیعہ دس محمد دی دربار گئی آئی آنکھیں لگا گئی آئی اے آدھا فیدہ سا حق ملے آئی کوئی نہ ملے آئی اے آدھا تے خالی والا ہی اس خالی دا نالے آسا کہ میں آج تو بہر جی آئی اے آدھا تے کافر ہو گیا رو گیا دی کافر ہی میں ہو گیا اے میرے دروازہ تے کہیں تو شمن دی دیا وے اے آدھا خالی نہیں مولوی دا اے آدھا محمد دی آئی اے آدھا دارا آئی میرے اللہ بی بی دے خالی ساڑھے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ میرے بھائی دے بخت چضافہ فرما زبان تاثیر عطا فرما رزق مال عزت عبرو دے حفاظت فرما اولاد دے زندگی دراز فرما میری قوم نو نمازی بنا میرے اللہ ملک ایران نو اسرائیل دے خلاف کامیاب و کامران فرما میرے اللہ اسرائیل نو نیست و نابود فرما میرے اللہ ایرانی قیادت دے حفاظت فرما میرے اللہ تمام شیعان اسلام دے حفاظت فرما شیعان عالم دے حفاظت فرما میرے اللہ ملک ایران نو کامیابی اطاف فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد و آل محمد